یہ نہیں بھائی آپ ارڈ کریں گوچ میں تو سن رہا ہوں جی میرے بھائی ان دونوں کی گفتگو ماشاءاللہ بڑی علمی گفتگو تھی اور درد دل انہوں نے پبلک کے سامنے رکھا ہے یہی سٹوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ہے جو اللہ کے شکر ہے کہ اس پریٹ فارم کے ساتھ جڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک دعوت کو انہوں نے قبول کیا تو یہ سارے واقعات اسی لیے پریفر کیے جاتے ہیں کہ لوگ سنائیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی ڈھارس بند ہیں یہ وہ اکیلے نہیں ہیں جنہیں پرسیکیوشن کا سامنا ہے اس معاشرے کی طرف سے یہاں کے دیندار طبقے کی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے بلکہ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں اور یقین کریں میں تو یہ جب لائف سٹیمز دیکھ رہا ہوتا ہوں بلال بھائی کی شاید بھائی کے ساتھ پوری دنیا سے لوگ جو آتے ہیں چلنی شروع ہو جاتی ہے کہ جس طرح نبی الاسلام پر لوگ ایمان لے کر آتے تھے کس طرح تکلیف سے گزرتے تھے آڑ بھی جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو قبول کر رہے ہیں آلموس اسی طریقے سے اسے بھی اس طرح کی ازمائشوں سے گزرنا پڑ رہے ہیں کسی نہ کسی فہم کر رہے ہیں اور بعض اعتبار سے تو یہ ازمائش اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے کیونکہ نبی الاسلام کے تو مخالفین کافر تھے نا ہمارے مخالفین ہمارے رشتہ دار بھی ہیں اور دینی بھائی بھی ہیں اور اتنے سو کالڈ دینی ہیں کہ وہ ہمیں دینی نہیں سمجھتے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کر رہا ہے اور بغیر علم کے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر اختلاف رائے ہیں تو کسی جگہ تو ہم اسے سیٹل کریں گے نا ڈکشنری کے اوپر سیٹل کریں گے مطلب اگر کوئی شخص کہتا ہے جی یہ جو میرا لیپ ٹاپ کا سائز ہے یہ دو فٹ ہے ایک کہتا نہیں یہ دو میٹر ہے اور ایک کہتا نہیں یہ دو کلومیٹر ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس کی عواز انچی ہے آپ اس کی بات مان لیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر انچی ٹیپ رکھ کے جسے کہتے ہیں ہم مہیرنگ ٹیپ یا فیتہ کہتے ہیں ہم اردو میں پنجابی میں وہ مار کے دیکھ لیں دین میں فیتہ تو قرآن و سنت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھ لیں جس کی بات ٹھیک ہے لیکن اس طرف تو آنے نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہمارے بزرگانہ دین نے قرآن و سنت کا نچوڑ نکال کے ہمیں دے دیا ہوا ہے وہ انہوں نے تعلیمات دی گیچی مروڑ کے سانوں دے دیتی ہوئی گئے تو اس لیے ان کا دماغ بند کا بند ہی رہتا ہے اور کوئی سوال کوئی سوالے سے جو ان کی کوئی ڈسکیشن سے آپ کے ذہن میں آیا ہو وہ مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں اچھا علی بھئی شاید بھئی آپ نے کچھ پوچھنے تو پوچھ لیں نہیں میں نے پولے میں ایک بات شیئر کرنا جاتا ہوں اپنے چھوٹے بیٹے والے تھے میرا جو بڑا بیٹا ہے نا ماشاءاللہ میں نے اس کو شروع سے ہی اہلے دی اس کی مسجد میں نماز وغیرہ سکھائی ساری تو پہلی دفعہ میرے جو بتیجے تھے ان کو بریلیویوں کی مسجد میں لے گئے وہ چھ سال کا بیٹا ہے میرا وہ مجھے گار آگے کہتا ہے بابا جی ان کا جو حافت ہے نا وہ رفل جدین نہیں کرتا چھ سال کا بیٹا مجھے کہتا ہے پرانے بچے جو ہے نا وہ پرانے بچے کہتے تھے کہ یہ ایسے ایسے کیا کرتے ہیں یہ لوگ بابا جی آج کے بچے کہتے ہیں یہ ایسے ایسے کیوں نہیں کرتے یہ ہے تفریلی اس نے ماشاءاللہ پوری نماز ایک اہلے دی اس مسجد میں پوری چار اکت نماز پڑھی اس بڑا متاثر ہوا مجھے اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ اس نے تو پوری چار اکتے صحیح پڑھی ہیں اور چھ سال کا ماشاءاللہ اور میری بات یہ کوشی ہی گئے کم کم اس کو ابھی تحید کی تحید پر جو ہے نا اس کا رکھوں اور انشاءاللہ جب وہ میں سمجھوں گا نا کہ اب یہ یہ سفر کر سکتا ہے تو علی بھائی سے ایک نگاہ مروانے کے لیے لے جائے گی جیلم شریف انشاءاللہ ان کا تارل میں ابھی میں سر آ رہا ہوں ہماری ایک نگاہ جو ہے نا اللہ کے فضل سے جو مجلس نمبر ہڈرڈ ہے وہ قیامت تک کے لیے انشاءاللہ ایک نگاہ کافی ہے جس بندے میں بھی سچائی قبول کرنے کا مادہ موجود ہے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت تک وہ پہنچ جائے گا اور شاید بھئی ہمیں تو اپنے بچوں کے حالے سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے بچوں کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے فلے شاہی کوئی نہیں ہے مقابلہ تو وہاں ہوتا ہے نا جب مقابلہ بھی کوئی قرآن و سنت پیش کرے اب تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ تمہارے مخالفین یا تمہارے جو مخاطبین ہیں یہ بھی مسلمان ہیں اگرچہ نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو اب یہ ٹرین کرنا ہے کہ خدا کے لیے ان کو کافر نہیں سمجھنا ان پر رحم کھانا ہے یہ تربیت ہمیں آپ کے بھی پڑھ رہی ہے وہ تربیت چھوڑ دیں کہ آپ نے وہ اگر یہ کہیں تو آپ نے یہ جواب دینا ہے وہ تو جواب کیا انہوں نے کہنا ہے ہے وہ تو پورا نہیں ان کو پتا چل جاتا ہے جب ہمارا کو سٹوڈنٹ بھی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کا تو اب علاج ہی کوئی نہیں ہے آپ دیکھ لیں ایک ان کے یعنی اپنے ایک فرقے سے بھائی نکلے ہیں مادر اسلام بھائی اور ان کے پورے پاکستان لیول کے سارے بڑے بڑے علماء کو فون کر کے ایک چیز پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں المحمد ارل المحمد میں علماء دوبان نے جو قیدہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش کرسی اور خانہ کعبہ سے افضل ہے اس پہ کوئی قرآن کی آیت کو حدیث پیش کریں کوئی ایک بندہ بھی نا آیت پیش کر رہے ہیں نا حدیث کوئی کہتا ہے تو سامنے آگے بیٹھ کوئی کہتا ہے جی تو کدھر ہے آگے مناظرہ کر لے ٹھیک ہے اور پھر اینڈ پہ وہ تنگ آگے فون کاٹ رہے ہیں کل تک تو یہ لما کہتے تھے لوگ ان سے مسئلے نہیں پوچھتے ہیں لوگ آپ مسئلے فون کر کے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں تو سامنے آ پھر پوچھتی کر رہی ہے اللہ کے بندے آپ لوگ مجھ سے اتنے سوالات پوچھتے ہیں سیکڑوں کی تداد میں لائیو کوسٹنز روارڈ ہو چکی ہیں میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ تو سامنے آ بھئی بات کر رہے ہو کوئی ہے میں بتا دوں گا ابھی قرآن میں یہ حدیث میں یہ ہے جو نہیں مجھے بتا ہوگا میں ہوں گا میرے علم میں ایسی کو بات نہیں ہے تو اب ان کا یہ بھی ایک پردہ کھل گیا جو یہ کہتے تھا نا کہ انجینئر صاحب کو مارے سامنے بٹھائیں تو یا انجینئر صاحب جو ہم سے بات کر لیں آپ تو اللہ کے بندوں جس کو جمع 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 جو ہے وہ آٹھ دن ہوئے ہیں ریورٹ ہوئے آپ تو ان کو نہیں جواب دے سکرے سلکول آتی یہ اب یہ میٹھے 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 میرے سلامی پیارے بھائیو آپ شاید سمجھ گئے ہیں وہ مسئلہ ان سے پوچھا کسی نے کہ جی جو کرامتے آپ بیان کرتے ہیں غوث پاک کی وہ کرامتے آپ خلفائر راشدین کی صحابہ کی وہ کرامتے کیوں ہی بیان کرتے تو انہوں نے بات نوٹ دی کہ آپ شاید آپ دیکھا نہیں میں نے دیکھا تو نہیں دیکھا یہ کیا ہوگا یہ وہ آگے انہوں نے جو روایتیں بیان کی وہ ضعیف بھئی وہ تاریخی روایتیں ایک ایک روایت بیان کر دی اور اس کے وہ بھی حوالہ نہیں دیا تاریخ کا بھی حوالہ تو دیتے کہ لو کام کام اور اس کے بعد آئیں بائیں شائیں کر کے انہوں نے اپنے ٹائم پاس کر لیا بھئی شیف دلکاتر جلانی نے گیارہ سال کے بعد بھگور ان کے ایک بھارات جو ہے وہ سمندر سے یا دریا سے نکال کے دوبارہ زندہ کر دی تو حضرت ابو بکر نے کتنی بھارتیں کی حضرت عمر نے کتنی کی حضرت عثمان نے کتنی کی حضرت حلی نے کتنی کی ہمیں بتائیں صحابہ کو جنگوں میں بیجنے کے لیے رومنس کے بلاب اور یہ لوگ جو ہیں وہ جناب پانیوں پر چلتے ہیں پانیوں پر مسلح ڈالتے ہیں وہ وہ ڈس سال کاo بچہ ہے وہ گیارہ سال کے بعد کتنے سال کاo گا کہتا جی سال کا میں نے کا جو ٹائن سال کا وہ گیارہ سال کے بعد کیس ای کیا ہوگا میں نے� کا اس میں ظاہر ایک بندہ تو نہیں ہوگا لو ڈابہ ہے تو اس میں تو ذائر ہ پچاس ساٹھ بندیاں besal کی شادی نئی نہیں ہوگی کسی کے بچے چھوٹے ہوں گے کسی کے بی بی گرمی ہوگی وہ تو رولا بن گیا ہوگا جب گیارہ سال بعد واپس آئے ہوں گے وہ پھر بندہ آگے سے چپ اس نے مجھے جواب ہی نہیں دیا چیز بچہ دس سال کا ہے وہ گیارہ سال بعد اکیس سال کا ہو جائے گا جب اس کو پتا ہے اس کا باپ گیا اس کشتی میں تو وہ اکیس سال کا ہوگا ماں جوان ہوگی تو اس نے شادی کر لی ہوگی وہ باپ واپس آیا ہوگا تو وہ کہہ کہ یہ بی بی میری ہے تو یہ تو رولا کیوں کے بہت سے معاملات ہوں گے کہ سنٹروں کے دارے میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کچھ نہ کچھ معاملات سراب ہوں گے نا بلکل ہوئے ہوں گے وہ رپورٹ ہونے چاہیے تھے سلام لکھ رہے ہیں میرے لیے دعائیں لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے وعلیکم السلام حجمائی میری دعائیں آپ سب لوگ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جی اسامہ بھائی مکمل کرتے ہیں ٹائم ہو گیا ہمارا ڈیٹھ گھنٹا کوئی انپوٹ چاہیے کوئی بات ایسی کوئی تو وہ میں اس پر کومنٹس کرتا ہوں پھر دعا کرواتے ہیں اس کو آپ پر ضرور کریں چکاہ لاتا ہے کیونکہ سیگمنٹ تو ان دونوں بھائیوں کے لیے تھا نا جی جی علی بھائی دعا کرواتے ہیں علی بھائی ایک قویسٹن ہے ایک قویسٹن ہے وہ نا کافی لوگوں نے یہاں پہ پوچھا ہے وہ یہ کہ وہ یعنی کہ لائیو سٹریمی والا وہ آپ نے اس کا پہلے بھی جواب دیا تھے بس اس کے ایک دو لائنز ہی اس کا جواب دیتے ہیں وہ یہی پہ بار بار لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ نے لائیو سٹریمی اپنے چینل پہ کیوں نہیں سٹارٹ کی چلیں یہ تو ہمارا اپنے اگزیکٹیو ڈسی ہے نا نا جی ہمارے جو بھی سائٹ کی ہے شورا نے جو بہتر سمجھتے ہیں وہ انہوں نے کی ہے تو وہ اس سے اینڈ کو فرق نہیں پڑتا چاہے ہم اپنے اپنے اوفیشل سے کریں چاہے کسی اور چینل سے کریں ظاہر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ پہنچی رہے ہیں نا اب آپ دیکھیں کہ سیکڑوں لوگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں میں نے تو یعنی اس کی 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 ہے یہ سو سال بھی لگے رہے نا اگر اس رفتار سے تب بھی سارے سٹوڈنٹ پورے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا تو لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں یہ پندرہ بیس بندوں کو بڑی مشکل سے پندرہ دس پندرہ لوگوں کو ایک سٹریم میں کور کرتے ہیں لیکن کیوں میں سیکڑوں لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ آ رہے ہیں نا لوگ تو ہمارے چینل سے کوئی چیز آئے یا بلال بھائی اور شاید بھائی کی چینل سے انڈ ڈیزلٹ اس میں ایس ایچ پہ فرق نہیں ہے ہم نے جو چیز بہتر سمجھی اس پانٹ آب یو سے اس کو ڈاپٹ کی ہے اس کی چاہے کو ٹیکنیکل ریزن ہو چاہے کو ایتھیکل ریزن ہو تو اسے کو فرق نہیں پڑتا آپ دیکھیں کہ سیشن کو ہم نے شیئر بھی کروا دیا ہوا ہے اپنے کمیونٹی کے اندر اپنے آفیچر چینل کی تو سب لوگوں کو پتا ہے اس سے ایس ایچ کو فرق نہیں پڑتا جی ٹھیک ہے اور باقی یہ تھا کہ یہ جو ہمارے شاہد بھائی اور بلال بھائی نے ابھی ریسنٹ دی وہ جو ایک جفندی مفتی اور ایک وہابی مولانا کے حوالے سے جو یہ آیا تھا ابھی تھوڑا سا پراپیگنڈا انہوں نے کیا تھا اپنا گان میرے اوپر پھینگنے کوش کر رہے تھے اس کے حوالے سے ان کی ویڈیو آ چکی ہے میں تو نام بھی لے لینا چاہتا ان لوگوں کی اوقات تو اب یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو ویوروشپ ہے نا وہ ہمارے سٹوڈنٹ جو جس نے دو فتے پہلے بھی چینل بنایا ہوگا نا اس کے برابر بھی نہیں ہے اب آپ دیکھ لیں سوائے کہ میرا نام لے دس بارہ ہزار پندرہ ہزار زیادہ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہی نہیں ہیں میں پوچھتا ہوں کہ بھئی ڈائی تین میلین اگر سبسکرائبر ہیں تو کدھر گئے وہ پاکستان ایڈیا میں بیس کروڑ تو دیوبندی ہے ملا کے کدھر چلا گیا کیوں نہیں دیکھتا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو اس لیے میں یعنی اس حوالے سے کوئی رسپانس کرنا فیلال کوئی ضروری نہیں سمجھتا کیونکہ میرے ساتھ لیٹڈ نہیں ہے مجھے جب کوئی اس میں مخاطب کرے گا تو پھر دیکھ لیں گے تو جو لوگ بھی آپ سے رابطہ کریں انہیں شاید بھائی اور بلال بھائی کی جو ویڈیو ہے نا یہی میرا اپینین ہے نا اور جی ٹھیک ہوں میں نے بتا دیا تھا تو وہی شیئر کروا دیں ہم نے کمیونٹی میں بھی شیئر کروا دیں ٹھیک ہوں کہ اپنے بڑوں کو لے بات کرنی ہے نا بڑوں کو لے کے ہیں ورنہ تو آپ لوگے تو لاکھوں لمائے ہیں تو میں ہر ایک ہی بات کا جواب دیتا روں گا لائے اپنے بڑوں کو لے کے ہیں امام کعبہ کو لیں آپ کو زیادہ شوق ہے ساجد میر کو لیں آپ وسائی صاحب کو لیں مولانا تکیس مانی کو لیں مفتی بنی بور امان کو لیں جس جس کو جو جو شوق ہے مولانا علیہ السکادری صاحب کو لیں اپنے بڑوں کو لے کے ہیں تو وہ دیکھیں اور یہ سینس اتنا گوروں کا بھی ہے یہ آپ دیکھیں یہ جب اولمپکس ہوتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جو نوے کیجی والا جو کیٹاگری ہے اس کے ساتھ بیس کیجی والے کا مقابلہ کروائے جائے کیٹاگریز ہوتے ہیں ہماری کیٹاگری تو ہی اور کسی کے ساتھ نہیں بنتی کیونکہ ان لوگ کی تو ہی کوئی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے یہ دعوت الحمدلللہ لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں نہ کوئی فرقہ نہ کوئی مسجد نہ کوئی چندہ نہ کوئی مدرسہ نہ کوئی علماء پیڑ نہ کوئی مام مسجد نہ کوئی مدرسے نہ ان میں پلنے والے سٹوڈنٹ اس کی بہتود کی دعوت پہل رہی ہے تو یہ میں نے ایک چیز اس کو کر دی ہے یہ شاید بھئی آپ جو اپنے نام کے سپیلنگ ہے نا جی جی اس میں ایم اے ایڈ سے لکھا کریں یہ لفظ محمود ہے عربی میں نا مپام محمودہ میم پہلے میں اے سے لکھتا تھا لیکن زیادہ تر میں نے دیکھا کہ لوگ ای سے لکھ رہے ہیں پھر میں نے اس لیے لکھا وہ لکھتا ہے میں نے آپ کو لوجیکلی بتایا نا یہ لفظ عربی کا نا عربی میں لفظ ہے محمود ٹھیک ہے نا اچھا اسی طریقے سے محمد میں کئی لوگ او سے بھی لکھتے ہیں لیکن وہ مجھول ہے عربی تو معروف ہے نا یہ لفظ ہے محمد ایم کے ساتھ کیونکہ میم پیش مو ہوتا ہے مو نہیں ہوتا مو جو ہے وہ مجھول عربی میں ہوتا ہے معروف قرآن کی عربی معروف ہے ٹھیک ہے نا تو یہ لفظ ہے مو مو نہیں ہے اس طرح یہ لفظ ہے محمود محمود نہیں ہے محمود میم زبر اور اور قرآن میں یہ لفظ ہے مقام محمودہ مح جب لکھا جائے گا تو میم اے ایچ ہوگا ایم اے ایچ ایم ای ایچ جو ہے وہ مہ ہوگا ٹھیک ہے نا اس کو آپ شراثی کا چلے کروانا ہے نہیں کروانا ایدھر اپنے سپیلنگ جو ہے نا وہ کس اعتبار سے دیکھیں میں نا اسامہ یو کے ساتھ لکھا ہے کیونکہ یہ حمزہ پیش او ہوتا ہے او نہیں ہوتا اسامہ کے سپیلنگ او سے نہیں ہونے چاہیے یو سے ہونے چاہیے کیونکہ یہ لفظ ہے اسامہ ہم علی پیش یا حمزہ پیش او نہیں ہوتا او ہوتا ہے او بے او یہ مچھول ہے لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے با بی او یہ نہیں ہوتا کہ با بے بو نہیں با بی او قرآن میں صرف ایک لفظ ہے جو مچھول انداز میں پڑھا جاتا ہے پورے قرآن میں وہ ہے مجرے ہا جو حضرت نو علیہ السلام کی دعا ہے بسم اللہ ہی مجرے ہا و مرساہا انہ ربی لغفور بارہ نمبر بارہ کے اندر نا حالانکہ وہ لفظ لکھا ہے مجریہ لیکن اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوتا ہے امالہ اور وہ اس ساتھ پہ فوٹ نوڈ لگا ہوتا ہے کہ اسے آپ نے مجریہ پڑھنا ہے مجریہ نہیں پڑھنا پورے قرآن میں ایک لفظ ہے جسے روز رے پڑھا جاتا ہے باقی سب جو ہے وہ معروف پڑھا جاتا ہے پورا ماشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ برکات علی بھائی جی والیکم السلام علی بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں ہمارے یہاں پہ نیٹ کے سگنلز کا ایشو ہے آواز تو میری ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگوں کو جی بھی بھی ٹھیک آ رہی ہے آپ کی روز آج چلے ٹھیک ہے میری کوئی انپوٹ کی ضرورت ہے ماشاءاللہ ویسے ہی آلیڈی اتنی اچھی گفتگو ہو رہی ہے آپ لوگ دعوت کے والے سے شہب بھائی ایکسپریئنسز کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ مارے ماشاءاللہ وطالعہ شروع کے چند ایک آپ سمجھ لیں دوستوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں ہی ہاتھ مضبوط کیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پرانے پاک میں ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہ وعدل کفار آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ایک کسان کیسی ہے جیسے ایک پہلے کھیتی نکلتی ہے اور پھر ایک پورا ایک کھیت بن جاتا ہے بہت بڑا جس کو دیکھ کے کسان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے تو نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی بنیادی لیول پر دعوت شروع کی پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں برکر ڈالی آج اللہ کا شکر ہے کہ شروع کے چند ہمارے قریبی دوست بھائی جنہوں نے اس دعوت میں حق کا ساتھ دیا ہر مشکل میں پریشانی میں ان میں سے شروع بھائی بھی ایک ہیں ماشاءاللہ علی بھائی دعا کر دیئے کریں جی جی دعا تو کرتا رہتا ہوں میں دی آپ لوگوں کے لیے سب لوگوں کے لیے دعاوں میں تو سارا کام ایک اور گزارش ہے یہاں پہ الحمدللہ میرے جو دوست احباب جو میں نے ابھی ذکری بھی کیا تو ماشاءاللہ ہم گیترنگ کرتے ہیں جب بھی کبھی ٹائم ملتا ہے ویکنڈ پہ تو دین کے حوالے سے اپنی ایمان تقریبت کے حوالے سے تو ان کے لیے بھی دعا کیجئے گا ماشاءاللہ وہ بھی کام کر رہے ہیں ان میں سے کچھ بھائی آئی بھی تھے یا چاہدہ آپ کو ملے ہوں گے آج یہاں آپ کو سب آتے رہتے ہیں ذکر ہوتا رہتا ہے اب تو اللہ کے شکر ہے ہر جگہ سے ہی لوگ آتے ہیں سپین سے بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں بہت سارے لوگ اتنا بڑا والیوم دعوت کا کہ کوئی میجن بھی نہیں کر سکتا کہ یار اتنی مختصر سے وقت میں سچائی کی دعوت اور سب سے بڑی اس میں امپورٹنٹ ماہ دی ہے کہ جتنے لوگ ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کو نیگٹیو تعروف ہوا ہے صحیح واقع ہے اب یہ مجھے بتائیں کہ جس دعوت کے خلاف سب علماء ہوں ان کے فرقے ہوں اس کا تعروف نیگٹیو کروایا جائے اور اس کا انڈ زیاد یہ نکلے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود لوگ بعد وہ قبول کر لیں یہ یعنی اس دعوت کی سچائی ہے نا یہ سب پھر کے اپنے اپنے کام چھوڑ کے تو وہ اس کے بیچے لگ گئے ہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ان کی آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کو جب پاڑوں کے فرسکے نے کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا اگر آپ اجازت دیں تو میں اہل الطائف کو اس میں مسل دوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی گسلیں تو ضرور ایک دن دعوت قبول کرے گی پھر ہم نے تو اپنے صدقی میں دیکھ لیا ہے کہ لوگوں نے دعوت قبول کیے بلکہ ہم لوگ خود بھی وہی کچھ تھے بے شکو حضرت نے ہم تک بھی حق بات پہنچائی الحمدللہ اب تو یہ ماشاءاللہ تعالیٰ ٹیک آف پوزیشن سے بھی آگئے تھریشولڈ پوائنٹ سے نکل کے یہ دعوت ماشاءاللہ جو ہے نا اس وقت اپنی منزل کی طرف روان دھوا ہے اب تو اس کے لیے ایسا چ کسی اور چیز کی اب ضرورت رہی نہیں ہے اب ہر بندے نے اپنا حصہ ڈال لیں بیشت ایک نے بڑی اچھکی بات کی تھی ایک ویڈیو میں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دین کا غلبہ کروانا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو مزدور چاہیے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم مزدور کے طور پر بڑھتی ہو جائیں وہ تو کسی کو بھی کر لے گا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پریٹ فارم سے یہ دعوت بلاند کی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ آج مسلمانوں میں اویر نسائی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کی دلیل کی بنیاد کی اوپر لوگوں کی بات کو ایکسپٹ اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں ہمارے خلاف جتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے لوگ ہمارے چھوٹے چھوٹے کلپس کارڈ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں لیکن مجھے اتنی خوشی ہے کہ ہمارے کسی سٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم دین کا چھوٹا کلپ کارڈ کے اس کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا صحیح بات اس سے بڑی کیا تربیت ہو سکتی ہے یہ لوگ تو اپنے مرے بے بزرگوں کو ان کی تربیت کو ان کے مردین کو یاد کرتے ہیں مجھے بتائیں انہوں نے تو اتنے خواب میں انہیں سٹوڈنٹ دیکھے ہوں گے جنہیں ہمارے all over the world سٹوڈنٹ موجود ہیں مجھے کوئی ایک سٹوڈنٹ بتائیں جو کسی عالم کا آدھا کلپ کارڈ کے تو نیگٹیو اس کو پورٹریٹ کر رہا ہوں ایک بندہ بتا کے اور ان کے سارے سٹوڈنٹ ان کے سارے علماء اپنی یعنی سرپرستی کے اندر ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا کروا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی گئے بھی مدد دیکھیں گے وہ پروپیگنڈا الٹا یہ نہیں کوئی پڑھ رہے لوگ تو ابھی آج بلکہ وہ میں نے وہ ایک بھائی ہم مینز بنا رہے ہیں آج کل وہ دانی بھائی اوفیشل کے نام سے آج جی جی جانتے ہیں اب یہ بات تو ایسے تفنن کے طور پر ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے میں نے وہ آج میں نے عرار بھائی سے کہا کہ یار اس کا نمبر رینج کرو تو وہ میں اس سے ذرے بات تو کروں یہ وہ کیا کر رہے ہیں کام نا یہ بھی ایک بارڈ ہے دعوت کا تو سبسکرائبر تو اس کے پندنہ آرہے ہیں لیکن اس کی ویورشیپ جو ہے وہ ما شاہ اللہ لاکھوں میں کلپ چلے گئے ہیں تو میں تفنن کے طور پر نا میں نے کہا یار اس سے جب بات ہوئی میں تو وہ بتانے لگے کہ صرف بائیس سال عمر ہے اس بچے کی ما شاہ اللہ اور وہ بنا کسی فیکٹری میں ملازم ہے اچھا اچھا یعنی عام پڑھے جو ملازم ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں لیکن کہتا ہے میری حصے مزا بچپن سے بہت زیادہ ہے اور کہتا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے جس نے یعنی وہ بائیس سال کا تو خود ہے اس کا چھوٹا بھائی کتنے کا ہوگا تو آپ ملازم لگا لیں کہتا ہے جی کو علی بھائی کو سنتا تھا تو مجھے اس طرح تعریب ہوا پھر میں نے اس سے فون پر بات کی تو میں نے اسے تمنون کے دور بات کی میں نے کہا یار تیرے چینل کی ویورشیپ جو ہے نا مفتی تارک مسعود اور ڈاٹر زاکر نائی سے بھی نہیں تو دیکھ لیں آپ جا کے سرکان اگر پر چھوٹ موڑ رہا ہوں ڈاٹر زاکر نائی کا اوفیشل چینل کے تین ملین سبسکرائبر ہیں اور ان کے کلیپس تیس ہزار پچیس ہزار ہاتھ تیس ہزار تک جاتے ہیں تارک مسعود صاحب کے ٹو پوائنٹ سیون ملین سبسکرائبر ہیں ان کے کلیپس بھی آپ دیکھیں پندرہ ہزار دس ہزار بیس ہزار کچھ پچیس تیس جس پہ میرا نام لکھ لیں دو شاید لاک پہ چلا جائے ادھر بھی سارے اتنے اور اس کے صرف پندہ زار سبسکرائبر ہیں اور کلیپس سارے آلماست 50,000 کراس کر رہے ہیں لاکھوں میں بھی پہنچ گئے ہیں میں نے کہا تارک مسعود صاحب اور ڈاٹر زاکر نائی صاحب دونوں کی ویورشیف جمع کریں تو تمہارے ویورشیف سے آتا ہے اور پاسیٹیو کام ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی اب کچھ ایسے چبل قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کے جواب علمی طور پر نہیں دیے جاتے وہ قرآن میں بھی ہے وَإِذَا خَوَتْ أَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَ صحیح باتر جنہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے تو ایک وہ غالی رافضی ہے اس نے اس کے کلاب دھمکیاں دی ہیں بجائے یہ کہ کوئی علمی جواب دیں وہ مجھے لوگ کہتے ہیں جواب تو آگیا دانی بھائی اور اس طرح کے جو میمز ہیں وہ یعنی کہ زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو دین کے لیے اتنا انٹرسٹ بھی شور نہیں کرتے ان کو اس کے ذریعے تعریف ہو جاتا ہے دیکھ کے نا کرتے کرتے ہیں بندے کو سنن کے تعریف ہوتا ہے پھر وہ ویڈیوز کی طرف آتا ہے الحمدللہ کرتے کرتے اور ماشاء اللہ آپ یہ دیکھیں جتنی میمز بند رہی ہیں یہ پوزیٹیو ہیں یعنی یہ وہ میمز نہیں جو بےہدہ لطیفوں والی ہوں اور زیادہ وہ بےہدہ لطیفوں والی میمز بنتی بھی انہی کی ہیں جو اس طرح کی گندی باتیں کرتے ہیں میری تو کوئی بھی کوئی بات نہیں کہا لے گا اس طرح کی میں نے تو کبھی اس لائی بات ہی کی ہوگی کوئی بات اس طریقے سے کی ہوگی تو وہ اس طریقے سے اس کو کمپائل کر کے تو وہ اس طرح لے کے چاہ رہے ہیں اس طرح ماشال ہے انڈرسٹینڈ اسلام ہمارا جو چینل ہے میرے خیال ہے یعنی پاکستان میں شک ختم کرنے میں ٹاپ آف دا لسٹ جس چینل کا کردار ہے وہ انڈرسٹینڈ اسلام ہے ماشال وہ بھائی بھی میرے خیال ہڈلی 22 سال ان کی عمر ہوگی 20 وقت اور ابھی جسٹ ڈگری کر کے انجیننگ کی فارغ ہوئے وہ ان کے امی اببو کو بھی نہیں پتا پورے کٹر بریلوی فیملی ہے اس بندے نے اپنے شوق سے وہ چینل بنایا اس نے اپنی سلور پیٹ بنوانی تھی تو وہ میں نے اپنے گھر کا ڈریس دیا ادھر میں نے منگوائی ہے اس کی پلیٹ اور اتنے بیلوس ہوگے لوگ کام کر رہے ہیں اس طرح سے مسلم اورلی چینل ہیں دیکھیں یہ سارے ہیں جو اب ٹاپ پہ جن کی بیورشپ چلی گئی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں وہ بھائی بھی ایک کالج میں پروفیسر ہیں بل کچھ سادہ سے بندے ہیں ان کی اتنی عمر بھی نہیں ہے ادایا پورٹل والے کا تو تاروخ مجھے شیو نہیں کروایا تھا وہ انڈر نمبر مجھری سمائس کی نے بھولایا تھا ماشاءاللہ وہ ماسٹر ڈگری اسی فیلڈ میں کر رہے ہیں تو انہوں نے ماشاءاللہ تو میں نے دائی پورٹلہ لے کو چھڑا ہے میں نے کہا اسامہ جائے نا اس نے تیری سیٹس محال لی ہے بھائی ماشاءاللہ ابھی بھائی اپنے بات بات رہے ہیں کہ وہ جو انڈرسٹینڈ لا اسلام والے جو بھائیں ہیں ماشاءاللہ ان کے گھر والے اگر بریلویں ہیں ان کو گھر والوں کو نہیں پتا کہ وہ شرک کا کلا کمہ کر رہے ہیں تو اصل کرامہ تو پھر یہ ہوئی کہ ماں باپ بریلویں ہیں ان کے گھر سے شرک کا کلا کمہ ہو رہے ہیں کلا کمہ ہو رہے ہیں اور وہ تھوڑے اصل ممی ٹائڈی کائپ یعنی وہ جس کا فیملی ہوتی ہے نا ہے وہ بریلویں ہیں جس کا ختم دروت دلوانے تک لیکن ان کا اس طرح نہیں ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں یہ دائر ہے کعبے کو مل گئے پاسما سنم خانے سے کسی کو تو کہا گیا صحیح بات ہے اس طرح یہ جو ہمارا چینل ہے ٹرو مسلم وہ بھائی بھی کٹر بریلویں تھے اور وہ مجھے خود بتانے لگے وہ بھی ایک سرکاری یعنی میکمہ میں جواب کرتے ہیں وہ میڈل کلاس دور میڈل کلاس ہے وہ کہنے لگے کہ میں اسی طریقے سے ایک دفعہ نہ مجھے کسی نہیں ہے جو سورہ فتح کی شروع کی آیات ہیں ان کے ترجمے میں میں نے بڑا ڈھونڈا تو مجھے آپ کے کلپ نظر آیا وہی اس کے لیے چینجنگ مان گیا کہ یا اللہ حضرت بھی غلط ترجمہ کر سکتے ہیں آستہ آستہ اللہ درونے رایتے دیں اور میرے خیال ہے یہ جو لائف سٹوریز آ رہی ہیں نا جی ماشاءاللہ کلال بھائی اور شاہد بھائی کے چینل پہ وہ آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہے یہ اتنے بڑے لیول کا کام ہو گیا اور میں نے بلال اور شاہد کو کہا کہ تم لوگ یار ایک ہزار سال بھی تم لوگ کو زندگی مل جائے نا یہ تم ساری لائف سٹوریز نہیں کے برے کر سکتے ہیں صحیح بات ہے ملکتی مہینے میں کتنی کر لیں گے ایک دن میں وہ کر لیتے ہیں پندرہ بیس ہفتے میں کتنی کر لیں گے زیادہ سترہ سی کر لیں گے اور ایک مہینے کے اندر کتنی کر لیں گے تین سو سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں سال میں کتنی کر لیں گے تین ہزار کر لیں گے یہاں تو اٹھانہ لاکھ بند ہے اور جب تک یہ کا بڑھنا شروع ہوگا اس وقت تک تو سبسکرائبر کہاں سے کہاں پہنچے ہوں گے اور سبسکرائبر سے اصل چیز ہے ویورشیپ سبسکرائبر سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اصل چیز ہے ویورشیپ کا اور اللہ کے شکر رہ کے پہنچ لی ہے الحمدللہ الحمدللہ میری انپورٹ کوئی سوال جو آپ کے اعتمار سے کوئی ایسی کیوری کوئی میں اس کو ڈسکرس کرلوں تاکہ وہ بڑی زبردست انہوں نے گفتگو کی ہے میرا تو کوئی سوال نہیں ہے میں تو الحمدللہ بڑے سکون سے ان کی گفتگو سنی ہے اور میں نے ان کو آج یہی پہ باندھا ہویا ہے میں نے کہا جی آپ نے جانا نہیں ہے آپ بہت مشکل سے آپ ہمارے ہاتھا ہیں تو ہم نے آپ کو جانے نہیں دینا یہ تو ہمارے خاص سمجھنے شروع کے ساتھیوں میں سے ہیں انہیں تو ہماری ساری باتیں بتایا کہ اور کس طریقے سے ایک چھوٹی سی بیٹک میں پانچ شے بندل ایک میں بیٹھا کرتا تھا ان میں سے ایک یہ ہوتے تھے اور ان کے ملے میں عمران غنی بھائی جن کا انہوں نے بتایا وہ تھے اور پھر کے دوست مہر بھائی کو عمران بھائی کو یہ لے کے آئے اب تو اللہ کے شکر ہے کہ جی الحمدللہ اور مجھے شروع میں بڑا احساس ہوتا تھا جب یہ لوگ نکل لے ہیں ایک ایک کر کے عمران بھائی چائنہ پڑھانے چلے کے وہ بھی الحمدللہ واپس آ چکے ہیں پینفل کر کے ماتمیٹکس میں وہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دو در سے میرے لیفٹ پر بیٹھے ہو جاتے ہیں ریڈ زون کے اندر وہ واپس آگئے ہیں ما شاء اللہ وہ بھی یہی بات کر رہے تھے مجھ سے کہ علی بھائی ہم لوگ ایک ایک کر کے نکلے ہیں لیکن اللہ تعالی نے آپ کو پیچھے اور بندے آستہ آستہ دینے شروع کر دی ہیں وہ واقعی اللہ تعالی خود پر خود حالات و واقعات بنا دیتا ہے ایسے بے شکر اللہ کا شکر ہے یہ معاملہ چلنے ہیں سب سے بڑی بات میرے خیال ہے جو اللہ نے حصلہ دیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو اجازت دیا ہے کہ وہ چینلز بنائیں ویڈیوز اپلوڈ کریں ویڈیوز کے بغیر مونیٹائزیشن بھی بے شک کر لیں ویڈیوز والی نہ کریں تو آج اللہ کا شکر ہے آپ دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر ہماری ویڈیوز جانا وہ چھائی ہوئی ہیں وہ اگر کوئی ٹاپک تلاش کرے گا اگر پچاس کلپ کھولیں گے اس میں سے اڑتالیس ماری ہوں گے پھر ویڈیوز چین کے اعتبار سے بھی اوپر آ جائیں گے یہ حکمت ان باقی لوگ کے ذہن میں نہیں آئی ہے وہ اب کر بھی لیں تو کیا آئے گی مطلب اس کی وجہ ہے کہ ان لوگ کو تیسے انٹرسٹ نہیں دوسرا وہ سب لوگ ستی باتیں کر کے ہو جاتے ہیں نہ کوئی آیت پیش کرتا ہے نہ کوئی قرآن سے کوئی حدیث سے والا دیتا ہے اپنے وہ ذاتی کے علاق بیان کر کے سیڈے پہ ہو جاتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ بتائیں کہاں ہے اور جو کوئی قصر تھوڑی بہت بچی تھی وہ میاں نے نکال دی ہے میاں نے میں کہنے ہی لگا تھا آپ سے جی وہ دو بھائی آگے وہ کہتے ہیں گنگو شریف سے بات کر رہے ہیں ہم گنگو شریف سے اب وہ ایکٹر کوئی سمجھا رہی ہو کیا کہہ رہا ہے مجھے تو سمجھا رہی ہو یہ گنگو ہی سمجھا رہا ہے گنگو جنگو پھر میں نے اس کو کہا یہ گنگو وہ ہے پھر وہ اگلی بار جب آیا نا کوئی بندہ ہے گنگو صرف انہوں نے کہا جی میاں انہوں نے کہا آنی میاں میاں اس وقت پلینٹ ارث پہ کوئی جو بندی بچا جی سے میاں کھانا تعرف ہو صحیح بات ہے صحیح بات ہے اور یہ ہمیں الزامی جواب کے طور پر کرنا پڑا ہے اس کی بجا ان کو ڈی فیم کرنا نہیں تھا لوگ کی آنکھیں کھولنا تھا کہ یار دیکھو مطلب کس لیول تک یہ لوگ اترے ہیں بلکل اور یہ یعنی الزامی جواب کے طور پر کرنا ہے ورنہ ہمارے دلائل قرآن و سنت کے دلائل ہم ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں اللہ کا شکر ہے لیکن چکے جب لوگوں نے قرآن و دیس نہیں ماننی پھر تو ہم ان کے بزرگوں کی اسی قسم کی کارستانیاں گستاخانہ عبارتیں مجھے آج بھی یاد ہے دوزار آٹھ نو کی بات میں بڑا پریشان مسجد میں بیٹری بھی دوست مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کہا یار مجھے تو یہ دعوت کا کام اس وقت تو آپ دیکھیں اس وقت تو دعوت کا کام جسٹارڈ ہوا تھا میں نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا کروں میں قرآن و دیس پیش کرتا ہوں یہ آگے سے بابوں کو پیش کرتے ہیں تو مجھے اللہ نے یہ عکمت سجھائی ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں نہ جو نہ بابوں کو پہلے دو دو آتھ کر لیے جائیں ان کے ساتھ تاکہ بابیں جھوٹیں گے تو نبیر اسلام کے مبارک قدموں تک پہنچیں گے صحیح بات پھر میں نے نا یہ اندہ دن پیروی کا انجام پنفلٹ لکھا دوہزار نو کے اندر خیر اس پنفلٹ کے پھر پوزیٹی وصرات نظر آنا شروع ہو گئے پہلے تو یہ شوئے بھائی ایک بات ہے ہم سب کو دیتے بھی نہیں تھے ہمیں خطرہ ہوتا تھا کہ یار یہ مطلب سیدھے سیدھے بزرگوں کو چشتی رسول اللہ اشری رسول اللہ شب باشی یہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا تھا لیکن جب ریلویوں نے خود ہی ہمیں مطلب گستاق کہنا شروع کیا یا کہا اولیاء کا گستاق اور ہم نے کہا جی یہ اولیاء کی ان اولیاء کی ہم گستاقی کر رہے ہیں پھر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اس میں تو میرے بڑے قریبی دوست وہ مجھے ایک دن کہنے لگے یار مجھے لگتا ہے تیرا کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا یہ شاید میں پہلی دفعہ بات کرنے لگوں مجھے اب چاند دین میں آگئی دوزار نو کی بات ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے فجر کی نماز کے بعد اسلام آباد میں آئی ٹین میں بہت بڑی دیوبندیوں کی مسجد سلمان فارسی اس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے فجر سے اشراج تک ہم اتقاب کرتے تھے ظاہر ہے اسلام تو میں گمنام آدمی تھا ویڈیوز تو میری دوزار دس میں یوٹیوب پہ چڑھنے یوں رہی ہیں دوزار نو کی میں بات کر رہا ہوں وہ تازہ تازہ پمفلٹ آیا مجھے کہتے ہیں یار مجھے لگتا ہے یہ اللہ کی برگاہ میں مقبول ہو گیا یعنی آج میں اگر سوچتا ہوں تو یہ تو انمیجنیبل ہے چیز وہ مجھے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اور تم ہم ایک مسجد میں داخن ہوئے ہیں جیسے ہم نے مسجد کا دروازہ کھولا ہے تو بہت بڑا ہال ہے جس کے اندر ہزاروں کی دداد میں لوگ ہیں جو زنجیروں میں پاؤں میں بیڑیوں میں ہاتھوں میں زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہیں اور ان کی زنجیریں جو ہے نا لمی لمی داڑیوں اور پگڑیوں والے بزرگوں کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ سارے ہر پیر نے ہر عالم نے اپنے اپنے جو ہے نا وہ غلام پکڑے ہوئے ہیں جیسے وہ سلیوز ہوتے ہیں افریکن سلیوز جی 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 وہ کہتا ہے نی میں نے یہ خواب دیکھا تو کہتا ہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ ہم نے دروادہ کھول کے باہر کھڑے ہوئے تو تو تم نے مجھے کہا کہ یار ہم ان سب لوگوں کو ازاد کروائیں گے ان غلامی سے نا تو میں نے کہا یہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے کہتا ہے میں تو بس باتیں کرتا رہ گئے ہوں تم اکیلے اندر چلے گئے ہو اور ان کو ازاد کروانا شروع کی ہے کہتا ہے مجھے یہ پتا نہیں کہ مستقبل میں کیا ہو لیکن میں نے یہ خواب دیکھا یہ اس وقت کی بات ہے جب میری کوئی ویڈیو ابھی یوٹیوب کا مجھے خود بھی تاروخ بھی نہیں تھا یوٹیوب کا چینل تو ہمارے عثمان پی نے 720085 اس بچارے اور کوئی پتا تھا اس نے اس وقت آئیڈی ای بھی نہیں تھا پھر اللہ کا شکر ہے آج میں جب اس کے بارے میں سوچتا ہوں 2009 اور آج 2022 ما شاءاللہ پانچ فروری تو میں کہتا ہوں و gest 카메라 اس ٹائم تو مجھے کوئی کہتا بھی نہ کہ primo اور پھر وہ مسند یا احمد کی حدیث جو مشکات میں 45 نمبر پہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے میری دعوت کو قبول نہ کر اب یہ صحابہ اکرام اس کو امیجرل ہی نہیں کر سکتے تھے لیکن آج دیکھ لیں سرکات ختم ربوت کی پہلے سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی الاسلام کا کام ہمارے ذمہ کیا تھا آج دیکھیں اس بلیٹ فارم کی آواز گھار کے اندر اور واقعی چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے لوگوں نے قبول کر لیے صحیح بات صحیح بات بالکل باپ خلاف ہیں سب لوگ خلاف ہیں تاروخ نیگٹیو ہو رہے ہیں یار لوگوں وہ گہرگار کے آپ پوزیٹیو تاروخ سے لاتے ہیں تب بھی لوگ بڑی مشکت سے مانتے ہیں اور ایک بندے کا تاروخ بھی نیگٹیو ہو صحیح بات ہے نیگٹیو انٹینشن سے سنیں اور انورٹیڈ کامات میں گمراہ ہو جائے تو یہ اس دعوت حق کی سچائی قرآن و سنت کی سچائی ہے ماشاءاللہ اس دعوت کی میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے جس جس نے جتنی زیادہ شدت سے مخالفت کی ہے یہ دعوت اتنی شدت سے بڑی ہے الحمدللہ ہاں ظاہر ہے اس شدت کی مخالفت کا پھر انہوں نے نقصان یہ اٹھایا کہ مجھے مجبوراں پھر فرنڈ فوٹ پہ آگے کھیلنا پڑا ہے جیسے آپ کو پتا ہے نا وہ جب نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کا فائنل تھا نا تو شروع میں وکٹ گر گی تو عمران خان صاحب فرسٹ ون ڈاؤن آگے تھے خود حالانکہ وہ ان کا نمبر نہیں تھا ان کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ ایک دو وٹے اور گری تو ہم گئے بڑے مائش کا تو پریشری کو نہیں لے گا تو عمران خان نے میرے خیال ہے شاید اس وقت سیونٹی ٹو کیننگ کھیلی تھی فائنل میں نا تو وہ خود آگے تھے فرنڈ سے لیڈ کرنے کے لیے یہ جس طرح انہوں نے دباؤ ڈالا ہے نا تو میں نے بھی پر پرواہ نہیں کیا میں نے پھر جتنا ہی انہوں نے دباؤ ڈالا ہے نا میں نے اتنا پھر اس چیز کو کھول کھول کے بیان کیا آپ دیکھیں گے کبھی بھی مارے دعوت کی جو ان کو ایکسپوز کرنے کی شدت میں کمی نہیں آئی ہے بڑو اتری آئی ہے انہوں نے پہلی جہاں مرڈر اٹیمٹ کیا یا بڑے لوگوں نے بشتریا کہ دعوت کا کام روک دیں جی درس آن لائن شروع کر میں کیا ایسی دی تحسین ابھی صحیح بات اے حسینی ہے نا کہنے پہ احمد اللہ جب چالیس پچاس بندے ایک ایڈمی میں تھے اور باہر چار سو بندے لنڈے سوٹے لے کے لنڈے کے لیے آئے تھے تو الحمدللہ اس وقت بھی اللہ تعالی اس سکامت دی آپ تو کسی کی جورت نہیں ہے جناب کوئی قریب بھی آ جائے اللہ کا شکر ہے تو وہ ظاہر ہے پھر دوزار یہ اکیس والی جب مرڈر ٹیمٹ ہوئی ہے پھر لوگوں کے مشورجی آن لائن چلے جائے اوہ میں نے کہا دبا کرو یاد ان کی کیا حقات ہے جن کے قیدوں میں شرک ہو جو بزرگوں کے پجاری ہو وہ ایک ابراہیمی کو ڈرا سکتے ہیں ہم تو وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ہم ابراہیمی ہیں نظر تلتوسیوی سوڑے پیوز آدھے بھی شارے باڑی ہے ایسی دن تیسی یہ ابراہیم کی جو حسنا تھا نا انہوں نے کہتی ہم تو ہم نے باوجداد کو اس پر پایا ہے انہوں نے کہا توسیوی تو اڈے سارے بزرگ بھی گمرا لوگ کہتے ہیں جینے سب سکتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں نا ابراہیمی خون ہیں الحمدللہ ہمارے نبی بھی ابراہیمی ہیں ہمارے نبی کو حکم ہوا ہے بللہ تابیکم ابراہیم بے شک بے شک بے شک تو اللہ کے شکر ہے میں نے تو دیکھا ہے آپ اچھا کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی دعوت قبول ہو جائے اللہ کی مرضی ہے قبولیت دے نہ دے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں اپنے انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا نہیں اس وقت ان کے ساتھ لاتو واقعات تھے یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے کہ کس کے کس کو نوازتا ہے اور اس شخص کے لیے اسے رسیمی والی بات ہے بارل اب گراؤنڈ بن گئی اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگ دوسران اوبرسیز جتنے دوسرے ملکوں میں بیٹھے میں ہیں جن کے دماغ آلیڈی کھولے ہوئے تھے اس لیے دیکھ لیں آپ کو انگلینڈ میں امریکہ میں کبھی کوئی ٹوکے والا نہیں ملے گا آپ کو کوئی کسی کو سر تن سے جگہ کر دے یہ دنیا بھی مرتفع جوڑی بھی ہے وہاں پہ لوگ زیادہ علمی اختلاف کرتے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی آپ کسی کو یوں کر کے دیکھ بھی نہیں سکتے حراسمنٹ شمار ہوتی ہے آج آپ دیکھیں اوبرسیز میں لوگ تو اللہ کا شکر ہے اسی دعوت کو قبول کرنے جس طرح بھی آپ چلے جائیں اللہ کا شکر اور یہ وائل پلیٹ فارم ہے دنیا کا ہر ٹاپک ڈسکس ہو رہے ہیں تارج بی صاحب کا ایک دین کی ایک جزنی پکڑی بھی ہے انہوں نے ٹھیک ہے اسی طریقے سے باقی جتنے علماء ہیں آپ دیکھیں ایک ایک دوسرے ٹاپی در وہ جاتے ہی نہیں ہے تو آپ دیکھیں وقت نے ان کو فیل کر دی ہے میں بہت سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر زاکر نائی کی دعوت کس لیول پہ اتر آئے گی کہ انگلیش بھی بول رہے ہیں حالانکہ انگلیش دنیا میں ہر مسلمان آلماسٹ بڑا لکھا تو جانتا ہے پھر بھی یہاں تین ملین سبسکرائبر ہو کے بھی ویورشیپ جو ہے وہ اتنے نیچنے لیول کے اوپر آ جائے دکھ کی بات ہے نا اس کی بڑا یہ ہے کہ جو جو یہ یوٹیوب پہ کام پھیل ہے نا اتنا ہی جو سنی شیعہ کنفلیٹ اور فرقوں کے آپس کے کنفلیٹ یہ زیادہ اجاگر ہو گئے ہیں جو اب یہ مسئلے حال کرے گا نا وہ لیڈ کرے گا اس دعوت تو تو وہ آپ تو ظاہر ہے ان لوگ بچاروں کی تو کمپیٹنسی نہیں ہے ان کا تو بلٹ اپ ہی نہیں ہوا اس محول کے اندر یعنی اگر تارج میل صاحب چاہے بھی تو یہ کام نہیں کر سکتے تارج مسعود صاحب ہو جائیں ایون غامدی صاحب بھی وہ بھی خاص لیمٹ تک ہی رہتے ہیں اس سے آگے نہیں جاتے ہیں اگرچہ ان میں کمپیٹنسی لیول باقیوں سے زیادہ ہے اور اسی طریقے سے باقی نے بڑے بڑے سپیکر ہے آپ دیکھ لیں باقی تو سارے فرقوں کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے یہ لوگ ان کے پاس اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ یہ گالی گلوچ پہ اور پروپے گھنڈے پہ اترائے ہیں حالانکہ ہمیں پروپے گھنڈا کرنا ہو تو کوئی مشکل کام نہیں یقین کریں ہم بھی ان کے کلپس کاٹ کے اب یہ تارج مسعود صاحب پہ جو اتنا برا وقت آیا ہے لوگ تو ایکسپیٹ کر رہے تھے میں جلتی پہ تیل کروں گا لیکن ایسا نہیں ہوا وہ کر رہے ہیں کہ یار عجیب مال بن گیا ہے کہ ایدھر جناب لوگوں کو گستاک پیل کر دیتا ہے بھئی جب تم میرے بارے میں یہ سارے جو ہے وہ بکواسات شریف فرما رہے تھے اس وقت تمہیں خیال نہیں آئے کہ یار تم بھی کسی کی لائف سٹیک پہ لگا رہے ہو صحیح بات مجھے تو بڑا اچھا موقع ملا تھا کہ میں بدلہ اتارتا لیکن میں نے بدلہ مفتی صاحب سے نہیں اتارا میں نے شیطان سے بدلہ اتارا ہے کہ جو تُو نے گمراہی پھیلائی تھی نا بنو میہ کی محبت اس عمت میں داخل کی تھی دیکھ آج میں چوہر نہیں چوہر کی ماں کو ماروں گا صحیح بات ہے چیخیں نکل ماؤں گا جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا چیخیں نکل ماؤں گا عمران خان صاحب کی چیخیں تو انشاءاللہ کبھی ختم ہو جائے گی جو ہم نے ان کی چیخیں نکل مائی ہیں یہ انشاءاللہ جب تک ان کے آخری لوگ دجال کے ساتھ مل کے ہمارے محمدی کے خلاف نہیں لٹھتے اس وقت تک ان کی چیخوں کی آوازیں آتی رہیں گی انشاءاللہ جہاں ہاتھ قبول کریں گے یہ چیخیں بھی اب ان کی بات ہوتی انشاءاللہ انشاءاللہ بے شک اچھا دوسرا اس میں میں کل بھی اپنے بھائیوں سے بات کر رہا تھا دیکھیں انہوں نے ہماری دعوت کی سب سے نیگٹیو چیز پیش کی وہ یہ کہ یہ بزرگوں کے خلاف بولتا ہے اولیاء کے بارے میں اولیاء اللہ نہیں اولیاء کے بارے میں اور ہماری دعوت کے پھیلنے کی وجہ یہی بنی یہی باری سٹینٹ بن گئی دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جی وہ صحابہ اکرام کے بارے میں بولتا ہے صحابہ اکرام نہیں تین بندے تھے بنو امیہ اور ان کے چانے والے اور اب آپ لائف سورج میں دیکھ رہے ہیں سب لوگ وہ ہیں جو اہل ایدیس کو دیوبان کو چھوڑ کے آ رہے ہیں اس بنیاد میں کہ یار حل البعید کا ذکر کیوں نہیں ہوتا یہ زید کو کیوں اوپر کرتے ہیں ٹھیک ہے جو انہوں نے میرا نیگٹی پوائنٹ بنایا تھا نا وہی میری سٹینٹ بنی ہے یہ دو سٹینٹ دعوت کی ریڈ کی ہٹی ہیں گستاخانہ بارتے اور بزرگوں کو ایکسپوز کرنا اور دوسرا حل البعید کا دباہ کرنا بے شکل اب بابوں کو جب ایکسپوز آپ کرتے ہیں اس کے لیے پھر آپ کو بابوں نے جگہ لیوی ہے اللہ کی اور رسول کی تو اللہ رسول کا آپ نے صحیح تعرف کرنا ہے یعنی توحید اور سنت اور ادھر اہلِ بیعت کا دفاع جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے تو بنو عمیہ کو کنڈیم کرنا ہے اور یہی چیز غدیرِ خوم ہے اور نبی علیہ السلام کی ہوئی وسیعت ہے صحیح مسلم میں قرآن اور اہلِ بیعت ہمارے پلیٹ فارم کے علاوہ اس وقت دنیا میں کوئی ایک پلیٹ فارم بتائیں جو غدیرِ خوم پہ کھڑا ہوا ہو جو اہلِ بیعت کا نام لے رہے ہیں وہ شرک میں مبتلا ہیں جو توہید کی بات کر رہے ہیں وہ اہلِ بیعت کے نام سے بھاگتے ہیں اور اسے شیعہ کے خاتے میں ڈالا ہوا ہے صرف ہمارا پلیٹ فارم ہے جو غدیرِ خوم پہ کھڑا ہے میرے خیال ہے کہ ان لوگوں کی گمرائی کے لیے یہی کافی تھی کہ ہم سے پہلے غدیرِ خوم کی حدیث پبلکلی کسی نے بیان نہیں کی تھی ڈاٹر ٹیل قادری صاحب نے بیان کرتے تھے مولانا ساکھ صاحب نے بیان کی لیکن یہ تو اب آکے نا لیکن ان کی ظاہرہ شنوائی اس طریقے سے نہیں ہوئی ہے لیکن ہم نے اس کو ایک موڈرن فارم میں عدیث کی نمبرنگ کر کے لوگوں تک پہنچائی ہے تو آج آپ دیکھیں کہ ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں مل دی تو یہ ظاہرہ بنو امیہ کے آپ مجھے بتائیں امام مادی کو تو بہت بڑی استی ہیں ہم نہیں سوچ سکتے کہ ہم حضرت علی یا حضرت حسین علیہ السلام کے مقابلے پہ بنو بیہ کو لے کے آئیں تو امام مادی تو ہوں گے ان کی نسل سے ٹھیک ہے کتاب و سنت پہ چلنے والے وہ بہاری کی جب پڑھیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ دیسے بیان نہیں کرنی چاہیے وہ کہنے کے میرا آپاں آ رہے ہیں میرا آپاں بڑی آ میرے چاچے پارچے ٹھیک ہے جی میرے دادے نے توسی سپینی توکھا دیتا تحقین دے مسئلے بیچ ٹھیک ہے جی میرا دادہ جڑا ہے وہ جناب انہوں خلفان چلدہ رہا ہے جو تم میرے دادے دیواری یہی تھے توسی تلوانہ کٹ کے آگے ٹھیک ہے امام مادی نے ایک کہنا ہے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو امام مادی کیوں نہیں کہیں گے جن کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہوگا ابودود اور مسردیام میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے وہ پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک تو سنیشیہ کنفلکٹ میں ہارمنی پیدا ہوتی دوسرا اہل بیعت کی شان لوگوں کو بتا چلتی بنو امیہ کی اور یعنی بیسیکلی بنو امیہ تو سمبل ہے ملوکیت کا اور خلافت کی تڑپ لوگوں میں پیدا ہو اور خلافت توڑنے والے جو مجرمین ہیں وہ لوگ کے سامنے ایکسپوز ہوں تاکہ مسلمان دوبارہ نہ ڈسے جائیں اور اب ان کو کوئی ملے تو آپ دیکھیں اگر اسی طرح یہ دعوت بڑھتی رہی تو آپ دیکھیں گے چاند ڈکیز کی بات ہے کہ لوگ خود کہیں گے کہ مادی صاحب آ جاؤ دنیا صحیح بار صحیح بار صحیح بار صحیح بار دیکھیں آردھر مسلم علمی کتابی اور وہ تو بہارے مسلم میں کہ وہ پتر بھی کہے گا کہ میرے پیچھے ایوہل مسلم ہاں 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 مسلم آج کسی نے کو نا مسجد مسلم نے تو مسلم درواز یہ نہیں ساتھ سکوڈنٹ میرا بیٹا سکول میں مجھے کہہ رہا کہ بابا ہماری کلاس میں بھی چھ سات مسلم ہیں میں نے کہا بیٹا ساری مسلم ہیں انہوں لبادے ہو رہے ہیں انشاءاللہ آجیں گے انشاءاللہ 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 میرے ایک دوست ہیں وہ بھی کنسٹرکشن لائنز میں جاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک بھائی کام کر رہے تھے پرس ٹیم ان کی ملاقات ہوئی تو اہلی رشی مقدر تکر سے تعلق تھا ان کا کہتے ہیں میری باتوں باتوں میں ان سے بات ہوئی تو جب میں نے اہلی بیعت فضائل بیان کی تو کہتے ہیں مہار 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 مہاشواللہ سپنچی ہو یہ تا ہمتے پتن ساری گل وہ بڑا خوش ہوا بندہ پریشان ہو سنی ہو گل بیان کر رہے اور جس طرح مہاشواللہ آپ کو بھی سنتے ہیں انہوں نے اسی طرح بیان کی چیزیں اور بنو مہیہ کے معاملات سارے چیزیں ڈسکس کی تو وہ بندہ اتنا خوش ہوا کہتا یار بڑی حیرت کی بات ہے یعنی اہلی بیعت کی محبت دیکھیں کس طرح امت کو جوڑ رہی الحمدلللہ انہوں نے ہمیں کھینچ تان کے جو اسند درجے کی صحیح بات ہے لیکن الحمدلللہ اللہ نے کھول کے سامنے لا دی نا اب تو انشاءاللہ آر یہ الحمدلللہ باگنے کی جگہ اچھا اور یہ دوسرا دیکھیں کہ سارے یہ چیلنج کر ہمارے اماد بھائی کے بھی مجھے کومیٹس نظر آئے ہیں کہ سارے ہمیں چیلنج کر رہے آگے آگے سے دیکھو یہ بھاگ رہے ہیں مادور اسلام کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے ہیں ابھی تو شیعب کے ساتھ تو میں بٹھائی لیں ان کو ٹھیک ہے وہ تو ابھی تو خالد عمر ولید بھیجے ہی نہیں ہے تو ان کی یہ حالت ہے بھاگ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے علی بھائی سے مناظرہ کرنا ہے دوسرا دیکھیں 20 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 نے بٹھا لو سامنے سامنے بٹھا کے کہا کرنا ہے اے بھئی آپ کا فریض بھائی کرنا ایک انٹرٹ بھی میں نے دیکھا یوٹیوب پہ تو جو اینکر تھا وہ بار بار نا وہ یعنی ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو بندی ہے وہ اس کو جو بندی میں بیجا تھا بلکل ان کے وہ جب انہوں نے سوال کیا نا کہ تارک مسعود صاحب اور انجینئر صاحب بیٹھے نہیں تو اس کے پر آپ کی کہہ رہے ہیں انہوں نے بڑا قرارہ جواب دیا کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پہلی بات یہ کہ انجینئر صاحب اور تارک مسعود صاحب بیٹھے ہیں مجھے پہلی پتا حق کیا بدل گیا ہے مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے چیزیں باز ہی ہیں بالکل الحمدللہ اس کو تو بڑی ڈاڈ پڑی ہے اپنا مولویوں کی طرف سے کہ تو ماما لینڈ کے کیا سا ہوتے ہیں اور بیستی ہو یہ پورے انٹرویو بھی جو دی نہیں تو وہ فاتح جیلم ہے اور ابھی تک بچارہ مو چھ باتا پھر رہا ہے ہر جگہ بچوں کی گیم ہی نہیں ہم نے تو اس کو نکال دیا اپنی اس لسٹ میں سے ابھی جو میری لیٹس ویڈیو آئی ہے اس میں میں نے کہا کہ صرف تکی اسمانی صاحب سے بات ہوگی صرف مفتی مریبو رمان صاحب سے بات ہوگی اور صرف جو ہے نا وہ ساجد میر صاحب یا فسائی صاحب سے بات ہوگی یا آگا جواد نکوی صاحب سارے فرقوں میں نے بتایا ہے اور یہ بھی بات وہ مناظرانہ نہیں ہے وہ ہماری اکیڈمی میں درس دیں اپنا موقف ہماری پبلی کے سامنے رکھیں اور ایک درس ہمیں دینے دیں اپنی پبلی کے سامنے آل لائن کروالے ہاں ہاں ہم ان کی پبلی کو خطا دیتے ہیں چھوٹوں سے تا بات ہونی نہیں ہے نا جی سی دیسی بات ہے صحیح علی بھائی آگئے ہیں اسلام علیکم علی بھائی جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ میں نے پورے کا پورا سیشن آپ کا دیکھا ہے اور الحمدللہ اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ تعالی ہم نے جو یہ حق کی آواز بلند کی ہے اس حق کی آواز کو آگے پہچانے والے مجاہد ماشاءاللہ تہبہ ہوئے ہیں جو اس پاس ان کو اس گفتگو کو ان حقیوں کو بڑے ٹائملی یوز کر لیتے ہیں آج بھی ہماری ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے مفتی احمد جیارخان نائمی صاحب کے بارے میں جنہوں نے قرآن کی بھی تحریف کی اپنی کتاب کے اندر اس کو بدل دیا اس کے اینڈ پہ بھی میں نے یہ ارز کیا تھا کہ یہ ہماری مجبوری تھی بزرگوں کو ملائن کرنا اس حوالے سے کہ بزرگوں کی تعلیمات جو ہے نا وہی تو لوگوں کو قرآن اور بخاری مسلم سے دور کیے ہوئے ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کی آیت ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین وہ آگے سے پڑھتے ہیں سوڑ فریاد پیرا دیا پیرا ہم بتاتے ہیں کہ جی مزارات اسلام نے امارتیں بنانے سے منع کیا ہے اس پہ بیٹھنے سے منع کیا ہے صحیح مسلم کی حدیث مجاور بننے سے منع کیا ہے وہ کہتے ہیں جی کشن مجور میں علی بن عثمان عجویری کہتے ہیں مجھے جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو میں بائزید بستامی کی قبر پہ جاتا تھا اب ہم ان کو اپنے پیغمبر کی باتیں سنا رہے ہیں اور وہ ہمیں اپنے بابوں کی باتیں سنا رہے ہیں اور یہ تو میں بڑا محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں غامدی صاحب کے جو استاد ہے نا امین احمد اسلائی صاحب وہ تو امین احسن اسلائی صاحب وہ تو یہ کہتے ہیں یہ تصوف کے عمدیاں ہیں صوفیانی وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تصوفیان ہاں جی میسٹر سیزم از ارلیجن پیلل ٹو اسلام وہ تو یہ سیدھا سیدھا کہتے تھے اور کہتے تھے کہ جس طرح ہم پیغمبروں کے والے دیتے ہیں نا یہ اپنے بزرگوں کے دیتے ہیں دیکھیں ظاہر ہے کہ پیغمبروں کے مقابلے بھی دیر ہوتے نا جب آپ آیت یہ حدیث بیان کریں اور یہ اپنے بابے کو لیں بیج میں دیکھیں ہم نے بہت پہلے یہ بات کی تھی کہ یا ہماری آنے والی نسلیں ایتھیس ہو جائیں گی ان لوگوں کی نوست کی وجہ سے منوس جو واقعات یہ سناتے ہیں ان کی وجہ سے اور یا پھر یہ ہے کہ لوگ علمی کتابی ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس پر قوم نے لوگوں کو ایتھیس ہونے سے دین سے برگشتہ ہونے سے بچا کے اس شخصیت تک بچا دیا ہے کہ جسی قبر مدینے میں ہے جو ہمارے امام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ یہ اللہ تعالی نے بڑے صحیح وقت پہ دعوت دانچ کی ہے اور میں وہ اکثر اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں مزاہ کے طور پر چونکہ یہ دو مزاہیہ لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہوں تاہے مائے آپ تونوں تفنیم کی آپ لوگوں کو پسید آپ کو اس کو تو بچے کو نہ پتاؤ اسامہ کو لیکن آپ کو اگر آپ بھی خار چھوٹے ہوں گے اس وقت 96 میں آپ کو بتایا کہ کرکٹ کا ورلڈ کپ جو ہے نا وہ سر لنکا میں جیتا تھا اور وہ کرکٹ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ان بیٹن رہی تھی سر لنکا پورے ورلڈ کپ اچھا اس سے پہلے سب سے تھکر ٹیم شمار کی جاتی تھی دنیا کی وہ باز وہ پاکستان سے ایک سیریز جیت کے کہ ٹیم وہی پرانی تھی لیکن ان کو ایک اچھا کیا رانہ ٹونگا کی شکل میں ڈسیلوہ ایک سینئر ان کے اوپنر تھے اور ایک انہوں نے بولر کے طور پر جسوریہ کو ڈالا تھا ڈالا بولر تھا ڈیکلا ویٹسمن وہ اس نے کرکٹ کا دھارہ ہی بدل دیا سو سال کی کرکٹ کسی اور طرف تھی اس نے آگئی پہلے پندرہ عوروں میں آپ کو پتا ہے اس نے پہلے تو آپ دیکھیں پہلے پندرہ عوروں کے اندر جو ہے سکور مشکل پچاس بھی نہیں پہنچتا ہوتا تھا بیس پچیس تھی سکور ٹک کرتے تھے اور آخری دس عوروں میں سکور بنتا تھا اس نے پندرہ عور اس کی گیم میں سو سو مارنے شروع کر دیئے اور کوئی دنیا کا تیز ترین بولر اچھا بولر کسی شریف بندے کو اس نے نہیں چھوڑا کہ اس کی مٹھی رکھی تھی اپنی بیٹھ سے بلکل آسی ہم تو چکے مدب عمر والے تھے یعنی اس وقت میری عمر بیس سال تو تھی چاہے وہ انڈیا کا ہو چاہے پاکستان کا ہو چاہے اسٹریلیا کا ہو چاہے انگلینڈ کا ہو اتنے اتنے اس ٹاپ کے بولر سے کوئی بولر اس کے شر سے نہیں بچا یعنی انورٹڈ کامات میں اس کی بڑی چیز لیٹنگ تھی ماشاءاللہ لیجنڈ پلیئر تھا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو دعوت بچہ کوئی بھی نہیں ہے بچہ کوئی بھی نہیں ہے بچہ کوئی بچہ نہ دو بندی بچہ آتے نہ ایل دیست نہ شیعہ جیڑا 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 ہے سار یا یہ بالا جیڑیاں نے باؤنڈری دوبار نہیں سٹیٹیوم دوبار گئی ہیں سٹیٹیوم 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 میں نے اپنے دوست کا ساتھ وہ ہم رپورٹ منا رہے تھے کہ پراپٹی ڈیمیج ہوئی ہے مطلب وہ بس کو بولا لکھو پراپٹی ڈیمیجڈ ڈیمیجڈ بھائی ہے وہ میں کلائنٹ کی طرف سے لکھتا ہوں وہ مجھے دیکھتا مجھے دیکھتا ہے مجھے گالا یاد آگی ہے پھر کوئی دکھتا ہے چالے یاد آئیے کسی سون بھی لے آگے الحمدلو آپ لوگوں کے مزاج کے لئے دانی بھائی نے ایک چینل بنایا ہے ہاں دیکھا میں آج بھی انہوں نے ایک کلپ لگایا وہ تھا ایکس ٹیچر ہے نا مفتی تار محصول صاحب ان سے زیادہ بیورشیپ ہے اس چینل کی ہاں بیورشیپ ہے ابھی تو وہ ایک گھنٹب نہیں ہوا تو دس ہزار کراس کر گئے اچھا مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ دیکھیں لوگوں کی جو میمز یا اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں نا مین کے خلاف وہ ہی جو میمز ہیں اس میں بہودہ باتیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ اس لئے ہوتی ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں والگر قسم کی سیکس کو بیچ میں ٹارگٹ کرتے ہوئے عورتوں کو بیچ میں لے آتے ہیں اور جی وہ غریب قسم کے واقعات ہماری کوئی اس طرح کی آپ کو میم بلتی بھی نظر نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے ساری سلائی باتیں کی ہیں سب سے پہلے فنی کلپس جو ہے نا وہ مسلم آنلی والے بھائی نے جو ہے وہ جمع کرنے شروع کیے جو اسامہ بھائی کی ادائیت کا سبب بھی وہ کلپس بنے انہوں نے جمع کرنے شروع کیے تھے باقی یہ میمز کے ذریعے یہ بھی ڈیڑھ دو منٹ تین منٹ میں اچھا میسج لوگوں تک پہن جاتا ہے الحمدللہ اور یہ جو میمز ہیں نا یہ اس طبقے کو ٹارگٹ کرتی ہیں جو دین کے لیے اتنا سیریس نہیں ہیں وہ فن کے طور پر سنتا ہے لیکن اس کے لیے بھی ایک ادائیت کا سبب بن جاتا ہے نا جی بارال دین بیسک نیڈ تو ہارے انسان کی ہے کسی نہ کسی موقع پر خوشی اغمی کے موقع پر خصوصاً انسان کبھی نہ کبھی تو اپنی آخرت کے بارے میں غبر کے بارے میں مرنے کے بارے میں سوچتا ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ ایک دعوت حق کا تو اس لیے باقی اور دوسری خوبی ایک تو مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہماری میمز اسلائی ہوتی ہیں نمبر ٹو ہمارا کوئی سٹوڈنٹ کسی بھی عالم دین کا ادھورہ کلپ کاٹ کے اسے ڈی فیم نہیں کرتا یعنی آدھی بات کاٹیں ورنہ یقین کریں میرا جتنا آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ میری جتنی جو ہے حصے مزا ہے میرے لیے کوئی مسئلہ میں صرف گھوڑا بن کے بیٹھانا ہے کوئی پرانہ بابا کتابیں زندہ بابا ویڈیو سے بچے کہ میں چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹنا یہ دیکھیں نا آپ کی دعوت کی وجہ سہی مطلب ہم پورے پورے کلپ ان کے لگائیں انہوں نے کپی رائٹ سٹرائک مار کے کتنی میرے پیج اڑو آئے ہیں ہم دورا کلپ بھی نہیں کاٹ سکتے اور کپی رائٹ سٹرائکیں مار گڑوا دیتے ہیں اس کا بڑا سان طریقہ ہے وہ آپ اس کو کریں یعنی آپ کلپ تھوڑا سا چلا کے اور ڈیسکریپشن میں لنک دے دیا کریں جس طرح ہمارے انڈرسٹینڈ اسلام والے بھائی کرتے ہیں وہ تو خیر ان کو اس کے لیوز کا پتہ ہے کہ کونٹینیوز ترٹی سیکنڈ کا نہیں ہونا چاہیے آپ تھوڑا سا چلایا کریں اور لنک نیچے دے دیا کریں ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ چلا لے پانچ یہ دس سیکنڈ کا اس کے بعد آپ لکھ لیں کہ نیچے لنک میں دے رہا ہوں پوری ویڈیو کا آپ کو شوک ہے تو آپ وہ پوری ویڈیو دیکھیں اس میں یہ جے بات ہے اور وہ بات آپ خود بریف کریں اچھا دوسرا حال کہ آپ وہ ویڈیو چلانے کی بجائے اپنے موبائل میں وہ ویڈیو چلائیں اور اس پہ آپ ریکشن ویڈیو بنا دیں یعنی تصمیمہ سامنے آ رہی ہو اس عالم کی اس کی آواز آ رہی ہو اور آپ اس پہ ریکشن دے رہے ہو ٹھیک ہے اس میں آپ بے شک ایک منٹ کی بجائے کوئی اس پہ سٹائک نہیں انشاءاللہ پڑے گی آپ یوٹیوب نے کاری کاملے میں لیکن یہ لوگ دیکھیں یہ عادی باتیں گاڑتے ہیں اس پورے کونٹیکس کو اگر لے کے چلیں تو پھر آپ کو بات سمجھ آتی ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو آپ کافروں کے ریفرنس سے بھی کوئی بات بیان کریں میں کئی ایتھیس کے سوالوں کے جواب ایک تو بیسک وجہ ہے اس وجہ سے نہیں دیتا کہ جب تک خدا کا مقدمہ ان سے تینہ ہو اس پہ میں بولتا ہوں باقی جو نبیل اسلام کی شخصیت کے حوالے سے کچھ غلیز باتیں وہ منصوب کرتے ہیں نا میں اس طرح سے بھی ان کو ریپیٹ کر کے ان کے جواب نہیں دیتا کہ انہوں نے میری وہ والی باتیں کار دینی ہے مجھے ون ریبل کر دینا ہے ایسی ہے تو یہ بڑی سخت زیادتی کر جاتے ہیں کرتے ہیں تو وہ والگر باتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں باقی تو ہم تو اب ساروں کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں ہمارے مقابلے پہ نہیں قرآن و سنت کے مقابلے پہ صاحب ایک قرآن کے مقابلے پہ ان کی تعلیمات کے مقابلے کے اوپر اور اگر ہم بڑے بزرگوں کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کی اس وارڈ میں اختلاف کر سکتے ہیں تو چھوٹے بزرگ تو فرسائی کوئی نہیں ہے ان سے بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے اسلام سے نہیں نکالیں گے ان لوگ انشاءاللہ تعالی اسلام میں ہی رکھیں گے عزت دیں گے کوئی سوال آیا ہو آج کوئی آپ کی لائف سٹریم میں کوئی ایسا ایکچن ہے پانچ ایک قویسٹنز ہیں میرے پاس بتائیں اچھا علی بھا یہ ایک سسٹر تھی وہ ان کا قویسٹن یہ تھا وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نہ جو مہندی استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہاتھوں پہ پھر وہ ایک لیئر سی بن جاتی ہے تو وہ لیئر جاتی نہیں ہے تو کیا اس طرح اگر ہم وضوح کریں گے تو وہ وضوح ہوگا ہمارے یا نہیں وضوح ہو جائے گا اس کے اوپر اجماعی امت ہے اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مہندی لگانا تو سنت ہے صحابہ اکرام علی بردوان کی صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ داڑی میں مہندی لگایا کرتے تھے اور ان کے کپڑوں پہ بھی لگ جائے کرتی تھی اور داڑی پہ جب لگی ہے تو داڑی تو دونی ہوتی ہے نا خال پہ لگتی تھی اور وہ اپنی پگڑی کو بھی زرد رنگ سے بعض وقت رنگ لیتے تھے سن ابھی دعود میں یہاں تک آتا ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا زرد پگڑی پہننا بھی سنت ہو جائے گی اس حوالے سے تو جو یہ مہندی ہے نا یہ ایک یعنی مہندی یعنی مہندی کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں مہدی یہ اس کا جو رنگ لگ جاتا ہے نا تو وہ عورتوں کی تو خوبصورتی والا محاملہ ہے نا اس میں وہ کرتی ہیں علاج کے طور پر کرتا ہے تو وہ جو لیر ہے وہ اتارنا ضروری نہیں اور اس طریقے سے لکھنے والے بچے جو بالکوائنٹ کا نشان ہے سی آئی کا وہ اس کے لیے اتارنا نہیں ہے آٹا گننے والی عورت کے ناخنوں میں جو آٹا پھرس جاتا ہے وہ اتارنا ضروری نہیں ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے جو پروفیشنل رنگ روغن کا کام کرنے والا ہے اس کے لیے رنگ اتارنا ضروری نہیں ہے بزو کے لیے اس کو ساری چیزیں معافی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن سے بچنا محال ہے تو شریعت نے اسے ریلیکس کیا ہوا ٹھیک ہے اس طریقے سے ایک مندلی نے سونے کا دانت لگایا ہوا ہے تو اب یہ تو نہیں دانت اتار کے وہ کلی کرے گا یا کسی نے وگ لگائی یہ تو وگ اتارے گا یہ بالکل نہیں کرنا وہ اس کے جسم کا پرمنٹی ایک حصہ بن چکا ہے اس طریقے سے اگر کسی نے لگائی ہوئی ہے یا ویزلین لگائی ہوئی ہے ہاتھوں کو پیٹرولیم جیلی اپنی ہاتھوں کو خوشکی سے بچانے کے لیے تو اب یہ نہیں ہے کہ اس نے وہ جب تک اس کو ریموو کرنا نہیں آپ نے وہ کرنی ہے فیزیکلی جو موٹی چیزیں موٹی لیئرز والی جو ایکسٹر آرڈنی لگی ہوئی ہے مثلا سٹیکر لگ گیا ہے ٹیپ لگی ہوئی ہے اور آپ کو فیل ہو گئی ہے تو وہ ایسے کر کے اتر جاتی ہے اس لیے سے اب الفی ہے الفی تو آپ چاہے بھی تو نہیں اتار سکتے کام کرنے والا ہے نہیں ہے بچارے نے ویسے اپنا کام اب وہ کیا اپنی خال اوپر سے اتارے گا جو چیز آپ آسانی سے اتر سکتی ہے اتار لیں گے تردود اس میں کوئی نہیں ہے بس زہری بدن کے اوپر آپ نے بانی بانا ہے غسن بھی اتر جائے گا اچھا نہیں بھائی ایک نا حدیث ہے وہ سنن نیسائی کی ہے 4075 کہ اس میں ایک نابینا جو ہے وہ صحابی تھے ان کی ایک جو نا لونڈی تھی وہ نبیل اسلام کو برا بھلا کہتی تھی تو ایک دن انہوں نے نبیل اسلام کا ذکر کیا تو اس نے پھر وہی حرکت کی تو انہوں نے نہ اسے قتل کر دیا یہ ایک ہی روایت ہے اس طرح یہ ایک دوسری روایت بھی ہے مدعود میں متجالی ہے جو حضرت علی نے روایت کی ہوئی ہے وہ تو روایت کمزور ہے یہ بھی کھیشتان کے حسن تھے تاکہ یہ تفرد ہے اس طرح کے واقعات سے اوورال ڈاکٹرنگ کلیر نہیں ہوتی جب اس کے مقاولے پر بخاری و مسلم کی احادیث واضح موجود ہے کہ سب سے بڑا گستاک رسول پلانٹ اردھ کے اوپر عبداللہ ابن عبائی ہے جس کے بارے میں قرآن میں بھی آ گیا اس حوالے سے کہ مسجد درار بنوالی تھی لیکن نبیل اسلام نے بخاری مسلم میں آتا ہے جب اس نے کہا کہ بات نکل گی شکر ہے وہ اللہ نے کیا انجینئر صاحب نے بات کی ہوتی تو انہوں نے کہنا تھا انجینئر صاحب نے کہا دیئے ایسے ظالم لوگ ہیں خیر مجھے کوئی نہیں ہوتا ہے میں جو کہتا ہوں مین کی آخد کی رہا سے کہتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے جب یہ نیکیٹیف کام کرتے ہیں لوگ تو ہم تو ہم نے جو ڈیمیش کر رہا تھا وہ کر چاہتے ہیں ہم تو تیار ہیں ٹھیک ہے رحمت اللہ علیہ سے ہماری عقیدت اپنی جگہ لیکن اہلِ بیعت سے تو بڑے نہیں ہیں میں نے ان کے بارے میں بھی کھول کے کہا کہ یہ کون سا مطلب ایک طریقہ ہے کہ ایک طرف تم حضرت علی کو حق میں مان رہے ہو ان کے مخالبین کو بھی کہہ رہے ہو کہ یہ بھی حق میں ہے اور ان کے بارے میں ہمیں اپنی زمانیں بند رکھنی چاہیے کیوں بھئی اس بات پر حساب دو نا کہ اللہ کے نبی نے زمان کیوں نہیں بند کی یا اللہ کے نبی نے ہمیں کیوں نہیں کہا کہ تم نے حدیث امار نہیں بیان کرنی حدیث امار نہیں بیان کرنی کہ کون سے مدر وہی بات ہے کہ وہ امام عزالی نے خود ہی کہا کہ بلندر بلندر ہی ہوتا ہے خواہ کتنا بڑا انسان ہی کیوں نہ کرے جب بڑے یہ کہے ہیں ان کے کہ ہم نے امار کو مارا ہے یہ تو علی قاتل ہے نہ لاتا اور ہمارے نیزوں کے آگے پھیکتا تو نہ قتل ہوتا امار اس بلندر کے جواب حضرت علی نے کیا کہا تھا مسلمت احمد کی جو حدیث ہے کہ پھر حمزہ کا قاتل کیا رسول اللہ نے بلکہ یہ تو میں سمجھانے کیلئے کہتا ہوں حضرت علی نے وہ بات کی کہ جو کلپ حضرت علی کا کٹا جا سکتا ہے حضرت علی نے کہا کہ ماویہ سے کھو پھر حمزہ کا قاتل رسول اللہ ہوئے کہ نہ لے کے آتے نہ حمزہ مارا جاتا یہ کیا میں لگاتا ہوں بیچ میں میرے بھائی سمجھانے کے لیے حضرت علی نے ڈریکٹ بات کی ہے لیکن وہ حضرت علی نے کی ہے نا محمد علی نے کی ہوتی ہے میں نے کہا دیکھو یہ کہہ رہے کہ حضور پر خود صحیح ایک بات منصوب کر رہے ہیں تو فکی دینے کے لیے اسی طرح ہی ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے ایسے ہی ہو میں تو بہت کم پھگئے دے رہا ہوں آج بلکہ میں نے ان کو کہا کہ وہ قرآن پاک میں سورہ تارک میں جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے قرآن حکیم میں آپ دیکھیں یہ میں اگر بات کروں تو انہوں نے پکڑے کلپ کٹ لینا ہے اب یہ نکالے نا کلپ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالی کے بارے میں یہ کلپ کٹیں گے اللہ تعالی نے فرمایا ہے قرآن کے بارے میں قرآن جو ہے یہ فیصلہ کن قول ہے یعنی یہ پرپس فل چیز ہے جو یہ بات کر رہا ہے یہ اتنی مضبوط ہے وَمَا هُوا بِالْحَزْل اب حَزْل کا ترجمہ یہ بھی بنتا ہے یہ بہودہ بات نہیں ہے یہ بکواس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے قرآن بکواس اور بہودہ نہیں ہے یہ قول فیصل ہے اب اللہ نے کہا کہ نہیں ہے یہ تو نہیں کہا کہ ہے وہ کہیں گے نہیں یہ تو فرضی جملہ ہو گیا کہ قرآن بکواس نہیں ہے جب قرآن بکواس آئی نہیں ہے تو کہنے کیا ضرورت ہے کہ بکواس نہیں ہے بہودہ نہیں ہے یہ تو توہین ہوگی ڈنگر ہیں ان کو بالکل بیسک بھی نالج نہیں ہے قرآن سنت کا تو میں بتا رہا ہوں کہ ہم یعنی وقتاً وقتاً اس حوالے سے کلیر کٹ بورڑ رہے ہیں بخاری مسلم کی حدیث اس طرف آئیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی زید ابن ارقم نے اور نبی الاسلام نے عبداللہ ابن بھئی کو بلایا تو وہ انکاری ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیاد نازل کر کے صحیح بخاری میں آتا ہے زید ابن ارقم کو سپورٹ کیا تو ادھر حضرت ہے عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ اچازت ہے میں اس کا منافقہ گلہ کار دوں تو نبی الاسلام نے کہا چھوڑ دو لو کہیں گے کہ اپنے اصحاب کو مرواتا ہے تو اگر یہ لونڈی کے قتل والے واقعے سے یہ اسی طرح کا ارزرن نکلتا تو نبی الاسلام نے عبداللہ ابن عبی کو جو حضور کو سب زیادہ تقریبیں دیتا تھا اور کفر کا سرگنا ہے اور قرآن حکیم میں جہاد کے کانٹیکس میں ہمیشہ آیا کہ جو کفر کے پیش ہوا ہے نا ان کو پکڑو ان کو مارو تو نبی الاسلام نے قرآن کی نایات پر خود کیوں نہیں عمل کیا کیونکہ آپ نے کہا کہ فتنہ کھڑا ہوتا ہے اور دوسرا نبی الاسلام کسی چیز کو انڈوس کر دے اس حوالے سے تو وہ آپ دیکھیں نبی الاسلام وہاں کے حاکم بھی تھے لہٰذا یہ ایک روایت سے اوورال فیصلہ نہیں ہوتا دوسری طرف سنن نسائی ایک اوٹ کر رہے ہیں نا اسی چپٹر میں اسی کے بالکل قریب وہ حدیث ہے جو حضرت عثمان کا بھائی تھا جسے حضرت عثمان نے چھپا لیا تھا عبداللہ بن سعد ابی سرہ جس نے نبی الاسلام کے قاتب بھی تھا اور مرتد ہوا تھا اور حضور نے کہا تھا کہ یہ غلاف کعبہ میں چھپا ہو تو اسے قتل کر دینا اور حضرت عثمان نے اسے چھپا کے پناہ دی اینڈ پہ حضور نے معاف کر دیا تو بعد میں صحابہ کو حضور نے کہا تم میں ایک شخص بھی نہیں تھا جو اسے قتل کرتا ان کے یا رسول اللہ آپ کی مجلس کی وجہ سے ہم خاموش رہے آپ ہم ایک دفعہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے آپ نے فرمایا نبی کے لیے شاہد نہیں کہ آنکھ سے اشارہ کریں ان سارے چیزوں کے بوجود عبداللہ بن سات ابھی سراد کی توبہ بھی تو قبول کی نا مرتض تھا گستا کے رسول تھا کاتبے وئی تھا ٹھیک ہے نا تو توبہ تو قبول ہو جاتی ہے ہمارا 295C سے یہ جھگڑا ہے کہ اس میں توبہ کی کیوں نہیں شکھ ڈالی ہوئی ظالموں یہ تو آپ ونریبل کر رہے ہیں پوری امت کو اب میں نے چشتی رسول اللہ ثابت کی ہے تو پھر میں کل کو یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دوں کہ ہش بیشت کے پرنٹر کو اور جس بابے کی طرف منصوب ہے اس کی قبر کو اکھاڑو یہ کرو ڈیمانڈ پھر میں تو بات تو کہاں تک جائے گی نا کیونکہ تم لوگ ہم پہ چلا رہے ہو یہ سب زیادہ تم لوگ پہ چلنے والے ہیں اور جس مزار کے اوپر وہ بابا جی لرائے کرتے تھے کشن مجوب دوں کہ جدہ کوئی پیر نہ ہوئے کتاب پڑھ لے اس کشن مجوب پر میں نبیت سلام دے بارے سکینڈلز کڑے دے ازارہ بریلوی چینڈ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے لیکن وہ بابے کو توفیق نہیں ہوئی چینڈ ہونے کی لیکن یہ بھی اس کا میں شکریہ کرتا ہوں کہ اس کو جرہ تو انہی ہوئی اپنی زندگی میں جواب دے اسے پتا تھا کہ میرے گاٹے پھٹ ہو جائے گا تو یہ بات ہے کہ اگر یہ اتنے مخلص ہونا تو پہلے منہ گھار کی سوائی کریں نا بریلوی اپنی ان کتابوں سے ذرا لانے پر کریں نا ان کے چھاپنے والوں کو ترجمہ کرنے والوں کو ان کو ذرا لانتان کا اور جن بزرگوں کی طرح منصوب ہے وہ ان کے اوپر ذرا کریں نکنوت نازلہ پڑھیں نا پھر نکلیں باہر دیکھے دار بنے میں عشق رسول کے ٹوکے اٹھائے میں ہیں یہ ٹوکے تو آپ کے بزرگوں پر چلنے چاہیے تھے اللہ کا شکر ہے ہم نے تو ہمارے تو ہم تو ہر وہ حربہ استعمال کریں گے جس کے ذریعے کیونکہ ہم میدان جنگ میں ہیں ان کے خلاف کیونکہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر عزت عویل کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کے نام کے پر چندے بٹوڑنے کے بعد رسول اللہ سے نہیں جوڑا اپنے بابوں سے جوڑا ہے اور الٹا جو بندہ نبی علیہ السلام کی بال بتاتا ہے اسے گستاخی رسول کہہ دیتے ہیں انہوں نے گالی رکھی ہوئی ہے عشق ملکہ اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ گالییں جتنی الٹی ہوئی ہیں ان کے اوپر یہ روئیں گے بندی وائرس ہم نے چھوڑ دیا ان کے ساتھ انشاءاللہ یہ بندی وائرس جوڑا ہے اللہ کے فضل سے سر پڑھ بائی انہوں نے انجینیور اچھا وہ آپ نے جو کہا کہ میں یہ سارے جمع کروں گا یہ آپ سارے جمع کریں اور اس میں چاہے گالی ملکہ کو مولوی ہے کوئی ہے سو ڈیڑھ سو مولوی جمع کرو جڑے انجینی انجینیور کر رہے ہیں سارے پڑھنا چیزہ ہے سارے جمع کرو جی جدے جدے ہیں کڑو اور مجھے کوئی کس میں غصے میں آ جاتے ہیں گالی نکال دیجی یہ ہو گیا وہ ہو گیا مجھے خوشی ہوتی ہے جب تمہارے بڑوں نے ہمارے بڑوں کو ممبروں پہ گالییں نکالی اور تمہارے بڑوں کے بڑوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹی تومتیں لگائیں ان کو دیوانہ مجلوم پاگل شائر ان کی بیوی پہ تومت لگائی تو سرکار تسی ہونا دی بلاہ دو سانو جی کین ہو جاندہ ہے کہ تو ہڈی پارٹی کے لیے تو ہڈی پارٹی کے لیے اپنے نبی دی پارٹی دیں الحمدللہ اور فعل جی اچھا لی بھائی وہ ایک سوال تھا کہ آج کل کی جو میڈیسنز ہیں اس میں کئی ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں تو ایک نبی علیہ السلام کی پھر صحیح حدیث بھی ہے کہ جس بندے نے بھی حرام چیز سے علاج کیا تو اللہ اس کے لیے اس میں شفاہ نہیں رکھے گا تو پھر کیا یعنی کہ ان حرام دوائیوں سے جو اجزاء تو اس پر سوال یہ ایک حدیث آپ کوٹ کر رہے ہیں یہ حرام چیز سے علاج اس صورت میں جب کوئی پیورلی چیز حرام ہے اور آپ اس کو علاج کے طور پر استعمال کرتے ہیں جیسے شراب لیکن کہیں حلال چیزوں میں کوئی انگریڈینٹ کے طور پر کوئی چیز آ جاتی ہے اس کے اوپر یہ شریف غریفت نہیں ہوتی ہے جسے نہ دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے شفاہ تین چیزوں میں کپنگ کروانے میں یعنی ہجامہ اور شہد میں اور داغ لگوانے میں لیکن نبی علیہ السلام فرمائے میں اپنی امت کو منع کرتا ہوں داغ لگوانے سے یہ بخاری کے لیکن مسلم شریف میں اوپر تلے دو حدیث ہیں سعید ابن مواز کو جب تیر لگا غزو خندق کے موقع پر تو ان کا خون نہیں رکتا تھا تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں داغ دیا اور ایک اور صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا نبی علیہ السلام نے ایک طبیب کے پاس بھیجا اور کاردار لگواؤ اس سے یہ بات پر چلی کہ کیٹسٹروفی کرنیشن بقرہ میں صورت العنام کے اندر صورت المائدہ کے اندر صورت النحل کے اندر کہ حلال تمہارے لیے حرام ہوئی ہے مردار بہتا والہو خنزیر کا گوشت اور جس کے اوپر زبیعے کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے لیکن اگر ازدراری کیفیت ہو جائے اور بغاوت کی نیت نہ ہو اور ہاتھ کو کراس نہ کرو تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بلڈ تو حرام ہے بلڈ لگاتے نہیں ایک دوسرے کو ہاں جی لگاتے ہیں بلڈ کو حرام ہے نا لگاتے ہیں اس لیے کیسے علاج میں جب انگریڈینٹس آ جاتے ہیں جسنا ہومیوپیتھک عدویات ہیں اس میں ابھی تک کوئی چیز ایسی دریافت نہیں ہوئی کہ وہ دوائی کو آپ سٹور کر سکیں سوائے الکوہل کے الکوہل میں پانچ ہزار سال کے لیے بھی کوئی دوائی رکھتے ہیں وہ خراب نہیں ہوگی اس لیے آپ دیکھیں کہ ہومیوپیتھک عدویات کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی کبھی آپ نے نوٹ کی ہے ہم ہر فان مولا ہے نا آپ جا کے کوئی ہومیوپیتھک دوائی نکالیں اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی ہوتی کیونکہ ایکسپائر ہوتی نہیں ہے الکول ایک اللہ نے ایسا میڈیم بنایا ہے کہ ہزاروں سال اس میں کوئی چیز پڑی دے یہ آپ دیکھیں لیبارٹری کے اندر پیابل جی کی لیبز کے اندر آپ دیکھتے ہیں الکول کے اندر انہوں نے وہ مینڈرک اور باقی جانور سٹور کی ہوتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی اس طرح یہ آپ دیکھیں سرسوں کا تیل ہے جتنے مرضی سال اس میں وہ پڑا رہتا ہے اچار خراب ہی نہیں ہوتا وہ موندی نہیں لگتی کیونکہ انٹی سیپٹک ہے ورنہ تو اچار رہ سکتا ہے اس طرح وہ اس تیل میں ڈھوبا رہتا ہے خراب جیسی تیل سے باہر نکالیں اگلے دن دیکھیں وہ موندی لگ جاتی ہے کیونکہ اس میں بیکٹیریز جو سروائیو نہیں کر سکتے تو ہومیوپیتھک عدویات کے اوپر بھی اجماع کر لیا ہے امت نے لیاس قادری صاحب بہت خلاف ہوتے تھے بقیدہ اس وقت فتوے دیئے اور آج یہ آلت ہے کہ پچھنے کم اس کم بیس سال سے تو میرے میں کے لیاس قادری صاحب بھی خود ہومیوپیتھک دبائی کھاتے ہیں وہ ینگ ایج میں تیس سال تیس پینتیس سال کے عمر میں انہیں شوگر اور بلڈ پریسر ہو گیا تھا لیکن دیکھیں پیروں کی لائف کتنی آسان ہوتی ہے کہ ما شاہ اللہ اس وقت ان کی عمر آلموسٹ سیونٹی ٹو کے قریب ہے لیکن ان کے چہرے پہ ایک چوری بھی نہیں ہے دیکھیں آپ نے پاپا جانی کوئی ہے کچھ چوری نظر آنی سے دیکھ لو یہ بندہ اپنی ینگ ایج میں شوگر کا مریض ہے بلڈ پریسر اور کتنی بیماری ہیں ان کو لیکن ظاہر ہے وہ ینگ ایج میں جماعت بن گئی سروائیول ہوگی ما شاہ اللہ پھر اچھی وہ زندگی گزرنی شروع ہوگی تو یہ ہمیوپیتھک دبیات کو یہ پہلے حرام کہتے تھے خود استعمال کرتے ہیں آپ تو فتبے آ چکے ہیں جیسا آپ نے ایک دو احادیث کے ذریعے پکنٹ چوز نہیں کرنا وہ دیکھنا ہوتا ہے کٹسٹروفک کنڈیشن کے اندر کیا معاملات ہیں یہ بیسیکلی یہ ساری جو اس رنگ یہ حادیث ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں کہ کوئی شراب کو علاج کے طور پر استعمال کر لے پیورلی شراب پینا شروع کرتے ہیں جیسے کئی لوگ ہیں کہتے ہیں سگرٹ نہیں ہو جی ذرا گیس ہو جاندی میں سگرٹ پینا نہیں یہ تو پیورلی آپ ایک چیز کو لے کوئی علاج نہیں ہے نہ آپ یہ کر رہے ہیں اس طریقے سے وہ قرآن میں واضح ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو علاقت میں مت آ اچھا علی بھائی ایک کوسٹن اور آج ہی ریسیب ہوا تھا کمنٹ سیکشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب زبیر رضی اللہ عنہ نے نو سال حکومت کیے تو آپ ان کو خلیفہ کیوں نہیں مانتے خلیفہ مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے لیکن خلیفہ راشدہ ہم ان کو اس لیے اس طرح نہیں مانتے کہ ان کی خلافت بارالغسناج بے نہیں تھی پھر وہ بلکل پڑا پرسنل معاملہ ہو جائے گا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وہ عبداللہ ابن زبیر زبیر نہیں ہے عبداللہ ابن زبیر ہے عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ یزید کے مرنے کے بعد مروان نے شام میں حکومت سمال لی تھی اور حجاز کے اوپر ان کی حکومت تھی صحابی رسول تھے لیکن بارحال ان کے اندر بشری کمزوریاں حکومت چلانے کے حوالے سے تھی سب سے بڑی بشری کمزوری تو یہ ہے کہ جنگ جمل میں سب سے زیادہ جلتی پہ آگ کا کام کرنے والے ہی عبداللہ ابن زبیر تھے اور ان کے والد حضرت زبیر یہی حضرت آئیشہ کو بھلاب حسلہ کے تو حضرت علی کے خلاف لے گئے تھے وہ تو میں نے دی سے کربراو لرسج بیپر حسن افیم بن بیشہبہ سے حسن عامد سے سسرہ حدیث سیعہ البانی سے شامل نہیں کی ہیں اچھا ان بابیوں سے پوچھیں کہ البانی تو وہ کچھ لکھ گیا ہے جو علی بھائی نے میں نہیں کہا وہ کیوں نہیں رافتی ملہ ری کاری جو ہے وہ لکھ رہے شرح مشکات کے اندر کہ حضرت معاویہ نے دھال خون عثمان کو بنایا ہوا تھا اور دل میں بغاوت چھپائے ہوئے تھے اور دنیاوی خلافت کی منفیت اور افسوس کہ ان کے عمل نے قرآن و سنت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا یہ سخت جملے میں نے تو کبھی نہیں بولے اور علامہ بدرودین اینی جو ہے وہ امدت القاری شرح بخاری میں لکھ رہے ہیں کہ جی یہ دو ہی بننے ہیں انفیوں کے پاس ان ازار سال میں پڑے بدرودین اینی اور ملالکاری وہ لکھ رہے ہیں اس کے اندر جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو ایک عجر ملے گا اور حضرت علی کو دو میں کہتا ہوں ان کو ایک عجر کیسے ملے گا جبکہ انہیں حدیثیں مار پہنچ چکی تھی کیا اس پر راضی نہیں ہے کہ وہ برابر چھوڑ دیے جائیں کہ ان کو آپ بشارت سنا رہے ہو ان کے اوپر کیوں نہیں رفزید کا حطمہ لگاتے ہیں ان کے بارے میں کہیں گے نہیں ان کی اجتہادی خطا ہے سرکار پر ساڑی بھی اجتہادی خطا ماندو اپنے بڑیاں دیتے ہیں آلے ہو مئیہ تو لے کے پھلے تک سارے اندو اس تحادی خطا دے ہوتے ہی تسی اپنی روزی روٹی چلا رہے ہو اور عدیثہ میں تسی زبا کر رہے ہو ساڑی کوئی اس تحادی خطا نہیں خلوہ راہی دین نے ناظر ہوتے ہیں وہ جس میں سورة العراف کی 146 آیت میں آتا ہے نا کہ جب ہم کسی کو اپنی آیات سے پھیر دیتے ہیں نا تو ہدایت کا راستہ اسے گمرائی کا نظر آتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور گمرائی ان کو ہدایت نظر آتی ہے اسے وہ ڈاپٹ کر لیتے ہیں اے تو عدیس تحادی خطا ہوتا ہوتا ہے اس تحادی خطا انورس انجینئرنگ کی لیکمیز میں جو کہا جاتا ہے اے اس تحادی خطا ہوتا ہے مائنس وان پہ آیا ہے مائنس وان پہ بڑھ جائے گی آخری قویسٹن ہے آخری ہے میرے پاس ابھی یعنی کہ یہاں پہ جو ریسیب کیے تھے کہ آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ نبوت پہ تو اجماع ہے امت کا لیکن قرآن و حدیث میں کیا اجماع کے علاوہ کوئی سری دلیل موجود ہے کیا یعنی کہ کیا ہے قرآن و حدیث میں اس طرح یہ سری دلیل موجود ہے کیونکہ علماء سے جب پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ کا ورڈ بتاتے ہیں تو وہی اس سے ہی پتہ لگتا ہے کہ وہ نبی ہیں ہاں تو نبی ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تو بخاری مسلم میں چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ وہ تفصیل کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی پھر فرشتوں کے پاس بھیجا السلام علیکم و علیکم السلام تمہاری اولاد میں سے ہوگا پہلا انسان دنیا میں آدم علیہ السلام ہے ٹھیک ہے اور ان سے اولاد چلی پہلا انسان جب دنیا میں آیا ہے تو کیا اسے ہدایت کی ضرورت نہیں تھی بتائیں صحیح اللہ نے اس پلانٹ ارث کے اوپر ہدایت کا ذریعہ کسے بنایا خود کو پیغمبروں کو پیغمبروں کو اور کتابوں کو پیغمبر کون تھے پاکی سمجھ گیا اللہ بنتو جلخہ جمیعہ ہم نے حکم دیا اتر جاؤ تم سب کے سب نیچے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی میری طرف سے فَمَنْ تَبِعْ هُدَا يَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ تو جو کوئی ہدایت کی پیر بھی کریں گے نہ انہیں خوف ہوگا نہ غم اور جو لوگ آیات کا کفر کریں گے انکار کریں گے وہی ہوں گے اہلِ نار اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ تو حضرت آدم الاسلام جب زمین پہ اتارے گئے تو وہ کس نبی کے امتی تھے کوئی رپورٹ ہوا ہے وہ خود ہی تھے خود ہی تھے ماتمیٹیکل جیسے وہ کہتا ہوں نا کہ وہ کہتا ہے گاڈ کے کریٹر کون ہے میں کہتا ہوں نی چلیں کوئی ہے کریٹر تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا تو آخر کہیں سے باشروع تو ہوئی ہے نا کیونکہ اینڈ ریزنٹ تو ہمیں پتا ہے دوسری طرف تو ماتمیٹیکلی آپ کی اکویش اسی وقت درست ہوگی کہ اینڈ ریزنٹ تو ہمارے پاس دیفنیٹ ہے تو آپ کوئی ماننا پڑے گا کہ کوئی ایک ایسا بھی پیچھے کریٹر ہونا چاہیے کہ جس کا کریٹر کوئی بھی نہ ہو تو وہی تو ہے تو یہ چیزیں ماتمیٹیکلی باقی یہ نیٹی کریٹیس جو اس طرح کی پکڑتے ہیں میں تو آپ حیران ہوں اگلے دن مجھے کسی نیئی میل بھی جی کہ جی جو یہ سوڈومی ہے یعنی لباتت یا جیسے کہیں اس کی تو حرمت آئی نہیں ہے وہ تو قرآن میں تو بس ذکر آیا کہ وہ یہ کرتے تھے وہ بس زبردستی کرنے کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کو کوئی اہم یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ اسی طرح کی شڑھولیں ہیں جو غلامت کاردیاری دجال مارتا رہا ہے یہ اہرانگی ہوتی ہے کہ ہمارے اہل سنت اہل تشیعیوں کے علماء کہتے ہیں کہ اتنا بڑا عالم تھا اور اس نے سائیوں کو را دیا فلان کر دیا جائل مطلق تا یقین کریں اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث مسلم میں رکھی ہوئی ہے یا ترمزی میں لکھی ہوئی ہے غلط اوالے دیتا ہے وہ اپنی کتابوں میں جلے لیکن میں بندہ فلبادی اس سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن جب بندہ رکھتا ہے نا میں نے فائی بھی لکھا ہے دس مندوں سے اس کی کم از کم پروف ریڈنگ کروائی اس کے بعد اوالوں کے اوپر لادہ کسی کلیر عربی کتابیں کھول کے نمبرنگ چیک کی کہ غلطی نہ نکلا ہے ایک الفاظ پریکٹس تک میں نے ایک چیز خود دیکھی تو آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ حدیث بخاری میں تھی تو میں نے لکھے ابن عبی شاہبہ لیکھ دیا ہوں لیکن ایک بندہ ایک مضمون لکھ رہا ہے اس میں اور اچھا پھر وہ میں سوچتا ہوں کہ ان کو بھی کہاں سے بتاؤ جو لوگ ان کے مقابلے والے ہوئے وہ بھی علموں تھے پوری سرنا تو یقین کریں دور دور تک آپ کو قرآن ادیس نظر ہی نہیں آتا یہ تصوق کی آپ کتابیں پڑھ گے دیکھیں آپ حیران ہوں گے کبھی کبھار کوئی آیت آئے گی اور آیت کچھ اور ہوگی اور کچھ کا کچھ بنا دیا ہوں گنہوں نے ادیس سے بھی ایسی عجیب و غریب لے کے آئیں گے بندہ کہیں گے ادیس لکھی کہاں ہوئی ہے بس ایک عدیس میں آیا پوری امیہ سادت پڑھ لو کشف المجوب پڑھ لو ایک عدیس میں آیا اوپا ای کتھے لکھی عدیس میں چار سو سال پہلے عدیس دیئے کتابہ لکھی ہیں جا چکی ہیں سن وہ کتابہ دسو نا کتابہ والا دسو کترے لکھی آیا ہے نہیں تو گالے ہیں کہ اپنے مخالبین بھی اس نہ دے لے جس نہ دے آپ سن تو اس لیے ان کو بڑا ہی نظر آتے ہیں جنہاں کو بڑی شوڑو محالو کہتے ہیں اے بہت سو بڑا ہے مجھے تو مزا آ رہا ہے مجھے تو مزا آ رہا ہے مجھے تو مزا آ رہا ہے اماد بھئی آپ کے پاس اور ٹائم ہے تو آپ سنائے ان کو سٹوریاں سنائے بچے محسوس ہیں میں سٹوریاں نہیں سنائیں میں تو بھی سنا سنا کے سارا دن ان کو سٹوری ہی توڑتے رہتے ہیں آج کل نہیں سٹوری چلی نئی سٹوری چلی ہوئی ہے شاید آپ کو گنگوہی اور نوٹوی صاحب کی ہے شاید آپ نے سنی ہے کہ گنگوہی یا میرے یہ مزاج نہیں تھا یقین کریں مجھے مجھے مجھبوراً میں نے بڑے نہیں نہیں یہ اچھے والی ہے یہ اچھے والی ہے بڑے گولی لے گولی لے دو منجھے گولی سری لگنے دو بچے میں ایک کاسم نوٹی دوسرا ہے ملالا یوسوس سہی ملالا یوسوس سہی سالوانو کو کہ انہوں نے بریک گولیاں مکھی جنیاں نہیں سینجول دیا انہوں نے موٹی گولی ہوں دی اسی وہ خالی آتی بڑھ کے بھی کسی نوو مہار دی جہل جانے پڑھدہ ہے تو چپنے لیکل کرو کہ بریک گولی نہیں گولی لمسے پڑھے گولے وہ جو ماتب یہ جو مانے کے اچھا انہوں نے نگے ایک ہاتھ رکھا ہو hin مطلب کہ کہ اپنی اولیاء اللہ کی کامتے بنانے لگتے ہیں وہ اپنے بار ہاں اس کا مطلب توڑ کیا لیکن ایک ہی چیز بہر بار گاتا ہے وہ آسر بن برخیہ کا جو واقعہ ہے وہ آنکھ چبگتے اولیاء تھا ان کا مطلب تو لے آیا پورا تو نبی کنسے صلح کو اولیاء اللہ کیتے ہیں تاکت نہیں ہے کہ وہ مردے نسیدے کیا گار اے بیٹھیں اسی لیہو وہ دلہ ہے اسی نا تُجھ لیہاں بھی ساکرے مسرات نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں دنیا میں ہر وقت چالیس بندے ہوتے ہیں اوپر ایک غوث ہوتے ہیں اس سے قطب مدار بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں مجدد ہو تو وہ بھی وہی ہوتا ہے اس کے نیچے چار قطب ہوتے ہیں ہر قطب کے نیچے چار عفضال ہوتے ہیں پوری ارار کی تو ہڑی ایک انجینئر نے فیل کرتی آگے اور بار بار چیننگ کر رہے ہیں بابا جی کہہ رہے ہیں کہ امت مر جائے نبی دیاں مستاقیاں اور انہیں اور کچھ نہیں کر سک رہے ہیں بابے کیوں نہ مرن جنہیں ڈیوٹیاں نے اللہ نے نبی دیاں کلمہ نہیں پڑے کدھ کلمہ پڑے ہیں تسی بابیو چھڑ دو پرین میں کہتا ہوں ان سے تو بہتر گوروں کے وزیر ہیں جو ریزائن دے جاتے ہیں سارے غوث کو تو پبدال ریزائن دے دیں کہ ساڑھے کنوں یوٹیوب تو نبیل اسلام دے خلاف گستہانہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہو رہی ابھی تو اگری ڈمان انہوں ہم یہ کہ انجینئر صاحب کی بھی ڈیلیٹ کروائیں ٹھیک ہے اے تو اس کی اے ڈیلیٹ کراؤ تو ہو سکتا ہے میری ویڈیو اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ شاید آنڈی تو ہم بے خود ہی سٹیف ایج آبا کرا دیوں مبابوں کو لب ہو کتے جے تو آسف برکیہ والے میں نے بتایا ہے پہلی بات ہے اس کو ولی ثابت کرے نا کس حدیث میں اس کا نامہ ہے صحیح بات ہے نہیں ہے آپ نے غلط بنائی ہوئی ہے تو آگے اس کے بعد پوری بیڈننگ گھڑی کریں گے نا وہ ہے کہ کتاب کا علم تھا ان کی مجلس میں تھا کتاب کا علم تھا کتاب کا علم تو قرآن کی روزہ میں پتا چلا ہے پیغمبروں کو دیا جاتا ہے اور وہ ایک شخص تھا وہ شخص یا پیغمبر تھا یا حضرت سلمان اسلام کے پاس کوئی فرشتہ انسانی شکل میں تھا یا ہو سکتا ہے جنات میں سے کوئی ایک جن تھا یہ تو کوئی تفصیل نہیں آئی ہے اور وہ تخت لے آیا اور اس کے بعد تو ہونا تو چاہیے تھا کہ حضرت سلمان اسلام کہتے کہ کیا بات ہے بزرگانی انہوں نے کہا رب کا فضل اس کے اوپر ہے انہوں نے کہا یہ مجھ پہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے ازمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں کہ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلمان اسلام کے ساتھ ایسے لوگ اٹیچ کر دیئے تھے چاہے وہ فرشتہ تھا یا کوئی وقت کا ایک پہمبر تھا یا کوئی جن تھا کہ جو ان کے حکم پہ کام کرتے تھے جو قرآن میں ہے کہ ان کے لئے گھوتے بھی لگاتے تھے سب کچھ کرتے تھے بھئی سلمان علیہ السلام کے بندے نے تو کھر کے دکھایا نا مامیو تُس ہی بھی کھر کے دکھاؤ نا کھر کے دکھاؤ سب کھر کے دکھا خورتے تھے سب کھر کے دکھا چاہے تھے دائیں دیکھو بھائی سب کھر کے دکھا احترق توڑا خورتے تھے کھر 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 میں کوئی سمید käyt کیا سب کھر کھر میں پھر جب کھر میں تکھا ہم ہم ہے کہ ہم ہے ہم ہے ہم ہے اور آپ نے اسے ہیں اسے ہیں ترہائے ہوئے ہیں ہاں یہ ہے کہ اس نے اسے ہیں رہا 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 مجھے گا وہ اپنے کیا تھا وہ ہمی طور پر حقا ہے وہ جسے ہیں جنس میں اپنے والے اینجر کو ٹھیک ہے پائلٹ دے دو پیرا شوٹ کوئی مرید بھی نہیں یہ سب کچھ باتیں انہوں نے منصور کی ہیں پھر ہم تو کہتے ہیں اولیاء اللہ وہ تو تعبہ اور اہل بیعت ہیں ان کے بارے میں آپ یہ چیزیں بتائیں نہ ان کے بارے میں کوئی ایسی ریپورٹ وہ تو اپنے خرچے لگوا رہے ہیں بیت المال سے اور آپ اوپر دیکھو توس ہونا نیچے دیکھو توس ہونا تو خدا کے لیے ہمارے لیے تو رول موڈل بو ہیں ان کے ساتھ تو یہ معمولات نہیں ہو رہے ہیں اور دنیا تو بقدر ایفرٹ ہے شیخ عبدالقادر جنانی وہ ڈوبی بھی تار رہے ہیں اور عزرت عمر جو ہیں عزرت معاوی کوئی جازم نہیں دے رہے بیڑی بیڑا بنانے کی کہ یار وہ بندل ڈوب جائیں گے میں کیا کروں گا ٹھیک ہے اور شیخ عبدالقادر جنانی مونڈا دے کے بیڑی جازتار رہنے بات کرنے والی کریں اس طرح تو نہیں ہوتا نا میرے بھائی نہ یہ پوسیبل آج آپ آپ بات کریں آماد بھائی مجھے تو خود بھی زید صریح لگی یا میں کیا بات کرنے لگا وہ اس کیا بات بتا رہے تھے وہ ڈسکیشن یہ ہو رہی تھی کہ بابوں کے والے سے کہ یہ اب کرامتے کیوں نہیں کر کے دکھا سکرے ان کی ہاں میں آپ ایک دوست کی بات بتانے لگا یہ مطلب سوڑی وہ ہے تو مسلم مطلب اس نے ٹیٹوز بہت بنایا ہوئے تھے اس نے کسی بریل بی مکبہ فگر کے عالم سے پوچھا تو انہوں نے اس کی مسئلہ دیا کہ سیگرٹ لے لو اس کو ختم کرتے ہو اپنے جسم سے تو ٹھیک ہو جائے اس نے آدھا آلموس مٹا لیا ہوا تھا میں اس کو بتایا یار دیکھ میری بات سن آج تیرے پاس موکا ہے میں تھیلے تھوڑا تھنک آؤٹ آف باکس کراتا آپ کا ٹیٹو ہوئے اوپر کلیپ ہے میں اس کو دکھایا کہ دیکھو تو اس کو میں نے وہ کلیپ بنایا تو یارو گاتا یہ کون ہے حالم کو اس کو نہیں تھا آپ کو تو تعریف کریا تھا آج کل وہ 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 بہت جو آج کل آپ کو سن رہا ہے آج کل میرا دوست یہ در جوٹی پر میرے ساتھ ہوتا ہے لیکن مطلب کئی چیزیں مرد کو ٹرگر کر جاتی ہیں اس طرح کی چھوٹی چیزیں انہوں نے دین بہت مشکل بنائی بہت مشکل بنائی بہت مشکل بنائی بہت حال دیم مطلب سنتا تھے بہت مشکل بنائی بہت مشکل بنائی بہت مشکل بنائی اور میں آپ کو کہا ہے یہ سب جھوٹ بولتے ہیں ان کو خود بھی یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہیں یہ سارا دین آپ کو بتانے کے لئے ہے سنجے کی پانوے سنتیں اور آداب آداب لکھ کے سب کچھ بیچ میں کور کیا ہوا ہے یہ چیزیں آپ لوگوں کو بتانے کے لئے ہیں روپ ڈالنے کے لئے ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے دین سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے یہ بزرگوں کی تعلیمات ہیں آپ انفیوں سے پوچھے جو گردن کا مسا کر رہے ہیں مجھو میں کہاں لکھا ہے قرآن میں تو ہے سر کا مسا حدیث کیا ہے سر کا مسا گردن کہاں سے آگئی تو وہ لکھا ہے کہ مستحب ہے مستحب کا مطلب ہے کسی باپے نے جاری کیا باپے نے جاری کیا باہر شکر میں لکھا ہے البتہ گلے کا مسا بیدت ہے اندازہ کرو بریبی جی شہنو بیدت کہہ رہے ہیں بڑی بڑی بیدت بڑی بہت یہ جو ضعور کی بہت آگئی ہے تو اس پہ یہ جو شیعہ لوگ شروع کرتے ہیں پالی دھونا شروع کرتے ہیں پہلے یہ مطلب الٹا سے پہلا ہو تو دھوتے ہیں نا جی ویسے تو نہیں دھوتے نا نہیں پہلے شروع مطلب اچھا نہیں وضو وہاں سے نہیں شروع کرتے وہ وضو سے پہلے پاؤں کو دھوتے ہیں اگر گھرد لگی بھی ہو کیونکہ انہوں نے پاؤں کا مسا کرنا ہوتا ہے پاؤں کا مسا گھرد والے پاؤں کے اوپر نہیں ہوتا اچھا ٹھیک ہے جو میرے ساتھ میرا بھائی ہے پھر شاید بھائی ہے مسا کے مسائل بھی بتائیں وہ اب بات تو بہت آگے جا چکی ہے لوگ تو پہلے رفاہی دین سے سانگتے ہیں اب لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں لوگ کہتے ہیں خدا دا میں رفاہی دین کر لو دیکھو ایک اند ایتھے بنو ایک اند ایتھے بنو ایک اند ایتھے بنو میں بھن نہیں نا یار میں کھول دینا ہوں تاکہ ایک پر میں کسی باتی نو خوش نہیں کرنا اچھا دوسری گھالے ہیں کہ وہ گلوات گئی ہے ایک اند ایتھے ہیں کہ یہ کپڑوں کی جرابوں پہ نہیں ہوتا اب جب ہم نے ان کو بتایا ہے کہ یار صحابہ کرام سے تابعین سے تو پاؤں پہ مسا کرنا بھی ثابت ہے ایک کرما جو ہے اللہ ابن باز کے شکر اور مصنف ابن مشاہبہ میں دو چپٹر ہیں ان کا بیان جو پاؤں پہ مسے کے قائل تھے اور جو دھونے کے قائل تھے اب ان کو اگر ڈراوہ لگائیں نا میں کر لگا ہوں ڈریک پیارتے مسا ہو کہ یار تو کپڑے جرابتے کر لیں خدا در نائے انہیں ڈر گئے میں ملے گا ہوں ڈریک پیارتے کر لگوں اللہ اکبر ڈریک پیارتے کر لگوں اللہ اکبر ڈریک پیارتے مسا کیا ہے تو ایک تبلیگی بھائی نے اسے سیڈ پہ لے گئے کہتے ہیں یہ آپ نے جرابیں پہنی ہوئی ہے تو آپ نے یہ پاؤں دونے کے بعد پہنی تھی اس پہ مسا کیا ہے وہ نے کہا ہے کہ اگر آپ نے مسا کیا ہے تو جراب پہ تو مسا نہیں ہوتا میں اپنی نماز بھٹاؤں گا میں اب اس پہ کہا انہوں نہیں دسنا دوں انہوں تڑپن دیں جی انہوں کہا میری مرضی میں نہیں دسانگا کہ میں مسا کیتا ہے نہیں کیتا ٹھیک ہے انہوں میں کہنا اللہ دے پہلے تو اسی جرابہ چیک کر دے سو انہوں ننگے پیار بھی جو کلوتے آؤ سکتا ہے انہیں پہر تے خالی مسا کیتا ہوئے پیار کی کرو گے جرابہ تو بھر لے دے سو بچ پر نہیں یہ بھی بڑی ضبادت کی ہے مطلب یہ دبئی میں بہت سارے لوگوں نے نماز شروع کر دی سی ان کو چپل دونتے تھے پہلے پاؤں ہی تو ہو سکتے لیکن جب سے یہ ماشاءاللہ یہ چیز عام ہوئی ہے اب لوگ نماز پڑھنا شروع ہو گیا کیا کرتے ہیں وہ وضو کر کے پاؤں کا مسا کر لیتے ہیں جرابہ اب آفیسیز نے جیسے تو ابھی بڑی آسانی ہوگی ہے اس میں اس سے بڑی آسانی جو صحیح مسلم میں اوپر ترے دس احادیث ہیں وان سکس ٹو ایٹ سے لے کے وان سکس ٹری سیون تک کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبیر اسلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے بغیر سفر کے یعنی مدینہ شیب میں ہمیں زور اثر جمع کروائی اور مغرب اور رشاہ تو تابعین نے کہا کیوں کیا تو انہوں نے فرمایا دو باتیں تاکہ اس معاملے میں امت کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے تنگی باقی نہ رہے آسانی ہو جائے اس آسانی کو انہوں نے ویل کرنے دیا یہ مسوں کو تو آپ چھوڑیں گے تو مسلم شریف میں تھا انہوں نے ویل کرنے دی ایون امام ترمزی جیسا بندہ بھی لڑکڑا گیا یہ عدیث مسلم کی لکھتے ہوئے کہ عدیث تو ہے لیکن امام شافی اور امام آمد بھی رنبل فرماتے ہیں کہ بغیر مجبوری کے جمع نہ کیے جائیں عبداللہ ابن باس فرما رہے ہیں کہ بغیر کسی ویڑا کے جمع کی ہیں اور امام شافی فرما رہے ہیں اور امام آمد نمبل فرما رہے ہیں اور امام ترمزی فرما رہے ہیں تو پھر ہم اگر یہ کہیں کہ بھئی ہم عبداللہ ابن باس کی بات مانے ہیں یا امام شافی کی بات مانے ہیں بلکل تو پھر عبداللہ ابن باس کے مقابلے میں تو امام شافی امام انمبل اور امام ترمجید شاہی کوئی نہیں ٹھیک ہے پھر تو ہمیں بات کہنے میں ہاں کو جانا میں نا تو آپ کی فصلیتی چھیکنے ہیں ہم سے ٹھیک ہے خود یہ بیل کرتے ہیں اہل ادیس کرتے ہیں بیل آپ کو نہیں بتاتے ہیں اور میں اب تو مارے جیلم کی تو ایک مسجد ہے تھوڑی سی بھی بارش ہوتی تھی نمازی جمع کرواتے تھے جب سے ہم سے انہیں بغز ہوا ہے اب وہ بے شک اولے بھی پڑھ رہے ہونا نمازی جمع ہی نہیں کرواتے اتنی زد میں آئے ہوئے اچھا لیکن یہ ایک مسجد ہے اس میں ایسا کرتے ہیں جو بڑی مسجد ہے لیکن وہ مسجد ہے محلے کے اندر جو شہر کے اندر مسجد ہے وہاں پہ سارے وہ لوگ ہیں جو ان کو چندے دیتے ہیں بڑے بڑے دکاندار جو جناب باتیں سناتے ہیں ان کو کیونکہ دکاندار کے لیے تو مشکل ہوتی ہے پڑھنا ہلکی سی بارش بھی ہوتا ساتھ ہی دوسری نمازے جمع کروا دیتے ہیں وہاں انجینئر صاحب کا بکس بھی کام نہیں دیتا کیونکہ وہاں پہ چندے والے تک ہیں چندے والے تک ہیں چندہ وہ ڈڈی کے چیزے تو میں نے خود افسر کیا ہے میرے بھائی غریب آپ بھی مر جائے تو کہتے ہیں فلان کہ وہ موڑی فوت ہو کے ان کے لیے دعا کریں اور امیر آدمی دوسرے ملک میں مراتا ہے نمازے جمع کے بعد غیبانہ نمازی جنازہ ہوگی آہ بلو بڑے بڑا عجیب انہوں نے لیکن شکر اللہ نے ہمیں ایک نیمت دی ہے انجینئر محمد علی وزا سا جن کی وجہ سے ایک شعور پیدا ہویا اور عوام چاگ رہی ہے آپ تو یہ ایک باندے والی بات ہی نہیں نا رہی آپ تو ویڈیوز آگئیں آزاروں لوگ ہو گئے لائف سٹوریز دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ہنجلی اس لائف سیشن میں بھی میں اپنے سٹوڈنٹس کو پہلے تو دھو لیکچنز بتاتا ہوتا تھا کہ ضرور دیکھنے آپ نے ایک تو مجلس پچاس میرا انٹرویو جس میں میں نے دعوت کا سلیکہ بائیس سوالات کے جوابات دی ہیں جس میں کچھ چیزیں آج ہم آدمی نے بھی ہائیلائٹ کی ہیں اور بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا مجلس نمبر ہنڈرڈ جو پانچ گھنٹے کی سارے سمجھلیں لیکچس کا خلاص ہے خصوصاً پہلے پچاس منٹ اس کے تنک آوٹ آف باکس کرنے کے لیے کہ ایک دین وہ ہے جو کتابوں میں نازل ہوا ہے اور ایک وہ ہے جو بابوں نے سکھا ہے یہ دو ہیں اور اب تیسری چیز سارے سٹوڈنٹس کو کمپلسری ہے کہ وہ لائف سیشن جو لائف سٹوریز والے ہیں جو چار دن آ رہا ہے یہ مس نہ کریں آپ کا امام تازہ ہوگا ابھی کچھ دن پہلے ایک ہندو بھائی آئے تھے ہندو سے بریلوی ہوئے پھر دوبندی ہوئے پھر رہلے دیس ہوئے آپ اس بندے کے چہرے پر یعنی تمکنت دیکھیں اور غریب وہ ریڑی لگاتا ہے کپڑے کی پھیری لگاتا ہے وہ بندہ اور کہتا ہے سب نے مجھے چھوڑ دیا لیکن میں سیٹسفائی ہو اور اتنا وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جیسے اسے خود نے کیا دورت مل کی ہے کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں ابھی ایک پیر صاحب آئے ہیں جن کے مرید ہیں وہ گدی پہ بیٹ گئے ہیں لیکچر سنے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں اور وہ اب دعا کروارے تھے میرے پیپر ہونے والے دعا کریں تو سی آئیتے سنے جی کہ پیرہ نے پچھے بھی پڑھ کے پیپر پیپر دے کے باز ہو رہے ہیں پیرہ نے دکیئے کہا راجہ نہیں تھا وہ پیر مصیروں تھی صاحب سکھائے کرتے تھے پیروں نظرانے بٹور دے ہو جدو تقریر دیواری آن دی مولوی کھلا آن دے ہو آپ گروں نا تقریر قرآن دی سیکھو نا اور یہ کیکر بات ہے ہی پیر مصیروں تھی آپ تو ایک یونیک پرسنانٹی تھے کہ وہ عالم اتین بھی تھے اور شاعر بھی تھے اور ما شاہ اللہ لکھاری بھی اچھے تھے ان میں تو کئی خوبی ہاتھی تو وہ چچہزادوں کو جنہوں نے دوسری پہلال میں گھڑی سمالی بھی تھی ان کو کہا کرتے تھے یا تقریر مولوی سیکھو کرواتے ہو عالم تم ہو ریببر تم ہو ان کو پتا تھا یہ جائل ہیں یہ تقریر کاری نہیں سکتے ایک آیت بھی سہی طریقے سے نہیں پڑ سکتے پیرو تک بات پہنچ گئی ہے اہلے بیعت کی محمد کے آگے کوئی بندہ ٹک نہیں سکتا اہلے بیعت کی دشمنی کے آگے کوئی بندہ ٹک نہیں سکتا وہ بندہ بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے علی بھائی سے پوچھیں کہ یہ جو عزر شیخ عبدالقادر جرانی ہے عبدالقادر جرانی صاحب یار رحمت اللہ علی جن کو کہتے ہیں دوئے انہیں لڑا لڑا کیتے ہیں صاحب کہلو یا نا لڑا اہاں اے کیا ان میں بھی بغز اہلے بیعت تھا تو پھر میں نے اس کی اوپر یعنی وہ غروراً ایک کٹرول الفاظ میں میں نے بات کی ہے اللہ کا شکر ہے بات پچھانے کی بات اس لیے کی ہے کہ یار خدا کے لیے اگر حضرت علی کے زمانے میں کسی کو بات سمجھ نہیں ہے کہ اس تک حدیث نہیں پہنچی یا وہ امبیگویس ہو گیا ماملہ لیکن آج تو میرے بھائی ہم نے اس کا رزلٹ بھگت لیا آج تک مطلب اب تو یہ بات نہ کرو اب تو ہمارے سامنے سب کچھ تاریخ میں آپ ریورس دیکھ کے تو بتا سکتے ہیں نا کونسی بات غلط ہوئی کونسی ٹھیک ہوئی اس زمانے میں کوئی کہا سکتا ہے کہ میرے تک بات نہیں پہنچی یا مجھے سمجھ نہیں لگی یا مجھے عدیثیں مار نہیں پتا تھی یا مجھے علیکم بسنتی و سنت الخلفہ راشدین نہیں پتا تھی لیکن آج تو کم مجدد اور اڈھرمی پہ نہ رو اللہ کے شکر ہے تبدیلی آرہی ہے تبدیلی تو پہو زورت ساری ہے لائیو سوری سارے دیکھتے ہیں آپ کا امام تازہ میں وہ پریویس کر کے دیکھتا رہتا ہوں میں ساتھ ساتھ نہیں دیکھ پاتا جیوٹی کی مجبوریوں کی وجہ سے بعد میں دیکھ لیں لیکن دیکھ رہا ہوں میں بڑا سکتے ہیں میں نے تین چارتی ہیں ان کو تو میں نے بعد میں بھی دیکھا آدھی ادھی کر کے لیکن اللہ کے شکر ہے ابھی جتنی ہوئی ہیں ان میں سے باقی کی جو ستنہ ٹھا رہے ہیں وہ میں نے بلکل بغیر اس کے کسی وقفے کے دیکھیں ہیں الحمدللہ بلکی علی بھائی آپ نوجوانوں کے لیے ایک نصیت کر دیں تو پھر میں آپ سے جازت لیتا ہوں نور کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں نصیت ہماری میرے بھائی یہ کی ہے اور وہ اللہ کے نبی کی نصیت ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنی وفاظ سے دھائی مہینے پہلے مکہ شریف سے مدینہ شریف حاج کے بعد واپس آتے ہوئے خوم نامی گاؤں میں خطبہ دیا جو صحیح مسلم میں اوپر تلے چارہ حدیث ہیں سکس ڈبر ٹو فائٹ سے لے کے سکس ڈبر ٹو ایڈ تک یہ خطبہ ہمارے لیے حجت الودا سے بھی بڑا خطبہ ہے اس ادبار سے کہ یہ اس سے بھی بات ہے اسے بھی سپر سیڈ کرنے والا ہے اس میں الفاظ ہیں کہ لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں یعنی مجھے بھی دنیا سے جانے میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اس کی رسی ہے جو قرآن میں ہے وَعَتَسِّمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفْرَقُوا جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور زیاد بن ارکم کہتے ہیں کہ نبیل اسلام پھر ترغیب دلاتے رہے کہ اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اچھا یہ حدیث چار احادیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں سکس ڈربل ٹو فائف سے سکس ڈربل ٹو ایڈ تک کانٹینیوز نمبرنگ میں اور یہ حدیث کا ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ کچھ تابعین زیاد بن ارکم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ سینر صحابہ میں سے ہیں اور چند ایک لوگ جو آپ دنیا میں بچ گئے ہیں جنہوں نے حضور کی صحبت کی ہے ان میں سے آپ ایک ہیں تو آپ آپ کتنے خوش نصیب ہیں آپ نے نبیل اسلام کے بیچے نمازیں پڑھی آپ کی صحبت کی جہاد میں حصہ لیا آپ ہمیں کوئی حضور کی باتیں سنائیں تو انہوں نے کہا مجھے مجبور نہ کرنا میں بہت بڑا ہو چکا ہوں کافی باتیں حضور سے سنیں کچھ یاد نہیں کچھ نہیں رہی لیکن ایک بات مجھے بڑی صحیح طرح یاد ہے یعنی ایک بابے نے بڑی عمر کے صحابی نیوی باقی باتوں کے بارے میں کہا کہ میں معذور ہوں آپ لوگوں نے مر سے پوچھا تو میں بھی اپنے جو ہے وہ آقا و مولا زہد بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کی سنت میں عمل کرتے ہیں میں وہی رسیت آپ کو کر رہا ہوں جو تابین کو انہوں نے کی اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے میں ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا یعنی ان کے معاملے میں ان سے حضر سلوک میرے بات کرنا تو یہ حدیث یہ خیر آگے بھی چلتی ہے وہ تو میری لیکچرز پر موجود ہے یہی نصیت ہم کریں گے یہ قرآن کی توحید کے اوپر زیرو ٹالرس ہے ہماری چاہے کوئی پرانا باب ہے چاہے کوئی نیا باب ہے کسی طریقے سے آل البیت کے معاملے میں چونکہ نبیل اسلام نے مجھے کہا کہ تم نے اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اس زمانے میں اس نے سلوک یہ تھا کہ ہم حضرت علی کا حسن حسین کا ساتھ دیتے رضی اللہ عنہ مجمعین وادہ مستنا مجمعین اور یہ تو سارے کہتے ہیں نہیں ہم جنگ سفین میں حضرت علی کے ساتھ ہوتے ہیں نہیں حضرت علی کے ساتھ وہ ہوتے جو آڑ بھی حضرت علی کے ساتھ نہیں ہیں تم لوگ اس وقت بنو میں یہ کرتے ہیں اور آج اس زمانے میں اگر ہم حضرت علی کے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھانے کے لئے تیار تھے نا تو آج ہم اپنی زبان کیوں نہ کھولیں اور وہ بھی احادیث کی روشنی میں اپنے ذاتی اقوال کی روشنی میں نہیں تو آج اہل بیت کا دفاع یہ ہے تاکہ امام محمد مادی کے لئے تیاری ہو امام محمد مادی جو حسین ابن علی کی اولاد میں سے حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے وہ لوگوں کو آکے یہ کہیں گے کہ تم بنو مئیہ کی شان بلند کرو جنہوں نے میرے جو ہے وہ نانے کو میرے دادے کو قتل کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ نہیں کریں گے تو اللہ کا شکر ہے آپ دیکھیں کس طرح سنی شیعہ بریج فل ہو گیا ہے ہماری دعوت کی بلکر سے یہ وہ درار تھی جو فل نہیں ہو رہی تھی آج دیکھ لیں شیعہ اپنے ایکسٹریم رویے چھوڑ کے جو ہے وہ مسلم ہو رہے ہیں اور سنی اپنے ایکسٹریم رویے چھوڑ کے اس طرف آ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے وہ اپنے اس منش کے پر آ رہے ہیں جو قرآن اور اہلِ بیعت ہم سے پہلے کس نے قرآن اور اہلِ بیعت کی بات کی ہے کوئی کرتا ہے نہیں ہے مولا مدرولی نے کی یا مولا عساق صاحب نے کی لیکن ان کو فرقےوں کے اندر ہونے کے لئے سے اس طرح پذیرہی حاصل نہیں ہوئی ایک دیوبان سے بلٹ اپ ہوا دوزنوں کا الہدیس ہے یا ڈاکٹر طلقادری صاحب نے بات کی ان کو بھی رابزی ڈیکلیئر کر دیا تو ہمارے پاس تو بھی ٹوٹکا ہے کہ جو ہمیں کوئی گالی دے گا اس طرح کی جھوٹی تو ہم نے تو کچھ نہیں کرنا میرے بھائی ہم نے آپ کا زخم جو ہے نا اتبارہ سے خرج دینا ہے چیستی رسول اللہ اشربلی رسول اللہ ہاں یہ زخم میں توڑا آ رہی رینڈ دینا ہے یہ زخم میں نے کبھی بھی ان کا فل نہیں ہونے دینا نہ یہ ہو سکتا ہے شب تک یہ آنے برات نہ کرتے خود اور یہ اس پر تھوڑا سا کرین چڑھ دا ہے تھوڑا سی اوپر جلد بندی کہ پرانا ہوتا ہے میں پھر جوں کر کے چھیل دیتا ہوں ہاں ایک یہ زخم میں نے ٹھیک نہیں ہونے دینا انشاءاللہ اور دوسرا یہ بنو میہ کا جو دفعہ کرتے ہیں یہ زخم میں نے ابھی مفتار مصور صاحب نے جو کچھ کیا میرے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ میں ان کو ونریبل کر دیتا لیکن میں نے ویل لیفٹ کر کے لیکن میں نے بنو میہ کا زخم دوبارہ سے چھیل دیا پوری ڈاکٹرین میں نے بیان کر دیا ہے صحابہ کا گستاگ صحابہ کا گستاگ میں کہا آؤ پھر اس کی برکت کیا ہوئی ہے وہ پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ ویڈیو دیکھ چکے ہیں ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جن کو یہ بتاتے تھے کہ میں صحابہ کا گستاگ ہوں ان کو پتا چلا کہ صحابہ کے گستاگ تو بنو میہ ہے یہ تو صحابہ اکرام محمد رہیس دین کا دفاع کرنے والا ہے جس کی اوپر بلیم لگے اس کی ویڈیو بہ مشکل دو لاکھ پہ ہے اور جو جوار پہ رہے ہیں وہ پہل لاکھ راست کر گئی ہے اور جبکہ ماری ویڈیو کی لیت بھی ایک گھنٹے کے قریب ہے اس کے باوجود دو سن رہے ہیں شکر ہے اب بھرل میں نے تو یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب کسی چھوٹے بچے جنگنے سے بات نہیں ہونی ٹھیک ہے اب صرف بڑے سے بات ہوگی ایک بڑا لے کے آوگے اور وہ بڑا جس کو بڑا مانا رہا ہے یعنی تکیس مانی صاحب آ جائیں مفتی منیب ورمان صاحب آ جائیں اور ساجد نکوی صاحب آ جائیں شیعہ کے یا ساجد میر صاحب اہل عدیس کے اگر بات کرنے کا کسی کو شوک ہے آن لائن بھی بات کروں گا لیکن چھوٹا بچہ نہیں ساتھ کوئی بیٹھے گا یہ بیٹھیں گے تو ہم تیار ہیں پیار محبت میں ہم مارے بزرگ ہیں سارے ہی مارے بزرگ ہیں علیہ السلام قادری صاحب مارے بزرگ ہیں آج تک ہم ان کی تعریف سے نام لیتے ہیں یہ کہہ ایک دوسرے کو صاحب کہہ کے اور اترام سے نام لیتے ہیں میرا نام یہ کسی نہ لے رہے ہوتے ہیں لیکن میں نے جب بھی کہا مصور صاحب علیہ السلام قادری صاحب تکی عثمانی صاحب آپ کبھی نوٹ کریں میں مرے بزرگوں کے نام بھی صاحب کے ساتھ لکھتا ہوں صاحب سے بڑا کوئی ٹائٹل نہیں ہے نبی الاسلام کے بارے میں وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُون اے صحابہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے اتنا رسپیکٹ والا ورڈ عشر علی تھانوی صاحب اور کیا کروں اسی طرح سے اسلام علیکم ورحمت اللہ علی بھئی ماشاء اللہ جی بڑا مزہ آ رہا ہے ساری گفتگو میں نے بڑی متوجہ ہو کر سنی ہے ساتھ ساتھ کومنٹس بھی پاس کی ہیں میرے خیال میں میں نے وہ باتیں کرنی ہے جو میں نے کچھ کومنٹس میں کر چکے ہوں ایک ایک کر کے اسی ترتیب سے میرے کومنٹس دسپلی کروائیں جی اسامہ بھائی تاکہ میرے آپ تک بات کوئی موضوع تو ہو نا جی بات کرنے کے لیے جس ترتیب سے میں نے کومنٹس کیے تھے جی جی میں آؤ کرتا ہوں جی آرہی بھئی آپ خیال سے ہیں جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی بھئی آپ گفتگو کریں پتہ ہوتا ہے وہ میں ایک صرف مزاگ پڑھایا کرتا تھا بابوں کا یہ فضول قسم کا اپنا بڑھنا ایک بنایا ہوگا تو وہ ایک لاہور میں مادولال کے نام سے ایک بزرگ مادولال حسین آن جی میں حسین کہتا ہوں مادولال مونڈا سی جسے وہ بزرگ عاشق ہوئی سا آن جی تو وہ میں جا رہا تھا دوست کے ساتھ میں نے اس کو بولا کہ کہاں سے آ رہے ہو کون سے ملے پہ گئے تھے کہتا ہاں وہ مادولال میں نے کہا وہ جو بزرگ مطلب میں نے انگلیش والا ورڈ بولا جو اس میں انگلیش میں ٹرمیس سوال ہوتی ہے جو بڑا پرشان ہوا ایک دم سے بائک پہ جا رہا تھا وہ روک گیا کہتا ہاں تم مجھے کیوں کی باتیں کرتے ہو چھوڑو یار تم کونسی بات کدھر لے جاتے ہو میں نے کہا یار میں نے نہیں کہ کہا ہوا جو جن بزرگوں کو تم مانتے ہو ان بزرگوں سے پوچھ لیتے ہیں آپ ان کو ریسرچ کرو کہ یہ لکھا ہوا ہے پھر کدھر کی طور پر کتاب مل گی تھی تحقیقات چشتی آپ کو علم ہوگا وہ اس میں سارے لاور کے جو مدرات میں وہ اس میں پھر میں نے جب اس کو پڑھایا وہ بجارہ اس وقت تھوڑا اس کے موہ سے استغفار تو نکلی تو مجھے پوچھتی میں کہا چلو ٹھیک ہے اس کے موہ سے مستفا الحمدللہ آہ جی لے گئے نہیں میسیج آہ جی دیکھیں آہ ایک تو یہ کومیٹس میں نے کیا تھے کہ جو جی ایم بھئی نے ہائی لیٹ کیا نا اہل حدیث کو المعروف وہاں بھی اب یہ نیگٹی ورڈ اس اعتبار سے تو نہیں رہا کہ وہ خود چکے اپنے جلسوں میں نعرے لگواتے ہیں آج تے ہوگی وابی وابی ویسے جب تک ہمارا جو عشق مجازی اہل حدیث کے ساتھ چل رہا تھا اہل حدیث فرقے کے ساتھ شروع شروع میں اس وقت میں بڑا غصہ آتا تھا اگر کوئی اہل حدیث کو وابی کہے میں کہتا تھا نہیں اہل حدیث کو وابی نہیں کہنا چاہیے کہ نیگٹی ورڈ آپ نے ڈیوائز کیا اور یہ اہل حدیث کو بھی نہیں پتا کہ یہ وابی اللہ کے نام الوہاب کی وجہ سے نہیں کہا جاتا بلکہ محمد بن عبدالوہاب صاحب کی وجہ سے کہا جاتا ہے وہ خامہ خود ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں وابی کہا جا رہے ہیں تو ہم اللہ والے ہیں حالانکہ قرآن میں اس کے لیے لفظ ہے کونو ربانیین تو ہم ربانی ہو گئے ہیں تو وابی لفظ کہیں نہیں آیا خیر جب ان کی زد جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورة البکرہ میں جس درد کے ساتھ بیان کی ہے پانچمہ رکوع سٹارٹ ہوئے ہے بنی اسرائیل کے جب مقدمہ قائم کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہودیوں تم تو پہلے منکر نہ بنو اس پیغمبر کے تمہیں تو پتہ ہے کہ ان کی پروفیسیز تمہاری کتابوں میں اور پھر جب انہوں نے دعوت قبول نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ مہر لگا دی البتہ یہودی جو دھمکیاں لگایا کرتے تھے نا آس اور خزرج کو کہ آخری نبی آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر قتال کریں گے اور ہم پوری دنیا کے اوپر حکمران بن جائیں گے وہ دھمکیاں انٹریکٹلی آس اور خزرج کے لیے عرب کے مشرقین قبائل کے لیے ہدایت کا سبب بنی یہودی بجائے یہ کہ قبول کرتے وہ نبی علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور جنہوں نے یعنی ایک ایسٹری میٹڈ دشمن تھے جو اہل کتاب کے اور نبی علیہ السلام کے بھی انہوں نے دشمن بننا تھا وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے اور اللہ نے ان کے ذلیے پھر رومن اور پرشینز کو بھی گرایا تو یہ اس پہ میں نے کمٹس کیے تھے کہ جیسے یہود کا علم قبیلہ آس اور قبیلہ خزرج کے لیے ہدایت ثابت ہوا ویسے ہی اہل احدیث کا منج جو ہے نا اہل احدیث کے منج سے جی ایم بھائی کو ہدایت ملی منج درست یعنی بکش جو منج ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو فالو کرنا ہے اجماع کو اجت ماننا ہے اجتہاد اور قیاس جو ہے یہ آخری چیز ہے وہ بھی جدید خائل کے اوپر اور اہل احدیث فرقہ جو ہے وہ محروم رہ گیا افسوس یعنی منج اہل احدیث کا تھا لیکن جب بخاری اور مسلم کی احدیث بنو میہ کے خلاف آئیں اہل البعیت کی شان میں آئیں تو بعض تو انکاری ہو گئے اور بعض جو پڑا خوف ہے خدا رکھنے والے تھے وہ انکاری تو نہ ہوئے لیکن اقراری ہونے سے بیزار ہو گئے اقراری سے بیزاری ہو گئی ان کی دیکھ لیں پھر اللہ طرح نے ان سے ہاتھ اٹھا لیے نا جی اس وقت ذریعہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اہل عدیث دو ہیں وہ نسلی ہیں جو بندہ بھی نیا تحقیق کرتا ہے وہ اہل عدیث میں ٹکتے ہی نہیں ہیں جو پرانے بھی تھے وہ بھی ایک ایک کر کے سارے ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں اہل عدیث کے لیے لمحے فکری ہے یا تو اس دعوت کو قبول کر لیں جو ان کی اپنی دعوت تھی جس طرح یہودیوں کی یہ دعوت تھی کہ پیغمبر آخر زمان آنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بنیاد پہ وہ جنگوں میں جب ہارتے تھے عوص اور خزرج سے ان کو دھمکی لگاتے تھے حتیٰ کہ سورت کی بکرہ میں آئے کہ اس پیغمبر کے آنے سے پہلے تم ان کے ذریعے سے اللہ کے حضور فتح طلب کیا کرتے تھے جس کونٹیکس میں وہ حاکم کی روایت ہے کہ اے اللہ جلد از جلد اس پیغمبر کو بھیج وہ جو بریلوی عزرات وسیلے کے لیے پیش کرتے ہیں وسیلہ نہیں وہ کہتے تھے تک بڑھ گئے کہ سورت النسام میں آیا ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں سے مشرق بہتر ہے یہ زیادہ ہدایت کے اوپر ہے حالانکہ مشرق تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں تھے بہت مرست ہے اور مسلمان جو ہیں انہوں نے اتنی کمپرومائزی بہیویت کیا کہ بہاری مسلم میں ہے کہ سترہ مہینے تک نبیل اسلام نے بیت المقدس کی طرح موہ کر کے نماز پڑھی تاکہ یہودی جو ہیں وہ تھوڑے سے مسلمانوں کے قریب آئے اللہ نے یہ حکمت سجائے اس کے باوجود ان کا بغز ختم نہیں ہوا الٹیمیٹلی نقصان کیسے ہوا یہودیوں کو مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی اور ان کے اوپر آخری قسط جو ہے وہ نبیل اسلام کے مبارک دور میں غزب خیبر کی شکل میں ہوئی جب جو ہے وہ یہودیوں کو شکست فاش ہوئی اور الٹیمیٹلی اس امت کی ہسٹری میں جو آخری شکست ہے وہ دجال جب یہ امام مانیں گے تو اس امت بریم کے ذریعے ہوگی تو یہ انہوں نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی ہے اس لیے اب کچھ عرصہ سے میں نے بھی تھوڑا ان کے بارے میں ہارڈ روئیہ حالانکہ میں نے دس بارہ سال اپنے سٹوڈنٹس کی گالیاں کھائی ہیں انورٹڈ کاماز میں کہ آپ ایل ایدیس کہتے ہیں انہیں سب زیادہ ایل ایدیس صاحب کے قریب میں اب یہ کہنا چھوڑ دو پھر میں نے ایل ایدیس منج کہنا شروع کیا اب اب میں کہہ دوں ایل ایدیس منج ہے ہی کوئی نہیں ایل ایدیس منج کتاب و سنت کا منج ایل سنت کا منج وہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور البتہ یہ نام ہے بابی میں نے بہت پہلے ڈیوائز کیا تھا وہ ہمیں پتا تھا کہ جس طرح جی ایم بھائی نے کہا کہ جو بھی کتاب و سنت کی بات کرتا ہے اس کو وحبی کہہ دیتا ہے تو ہم نے خود ہی اعلان کر دیئے کہ بھی ہم وحبی ہی نہیں ہیں نہ وحبی ہیں نہ وحبی ہیں ہم مسلم علمی کتاب ہیں تو میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جو سب سے یعنی میرا ویک پوائنٹ لوگوں نے علماء نے اچھالنے کی کوشش کی اپنے زوم میں وہ میری سٹینٹھ بنی ہماری ازدعوت حق کی اس میں سب سے ویک پوائنٹ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بزرگوں کے خلاف بولتے ہیں اور ساری چینج اس کی بڑا سیاہی ہے آج دیکھیں دنیا میں اردو ڈیشنی میں یہ باورہ شامل ہو چکا ہے کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ سید بلال کتب نے کتب آلائن میں جو ہے نا ایک سوال کے جواب میں آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی انہوں نے کہا کہ جی جب نبی الاسلام تو سب سے بڑے بابا تو وہ ہیں اور پھر انہوں نے کہا میں اب وہ جملہ بولنا نہیں چاہتا آپ کو برا لگے گا وہ کہا جاتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ شاہی کوئی نہیں یعنی کہا جاتا ہے اردو کے معابرے میں کہا جاتا ہے یہ اردو کے معابرے بن گئے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اردو لینگویج میں الحمدللہ انٹرنالوجیز کی ویڈا سے لوگوں کے لیے اصلاح کا دروازہ ایک تو یہ بابوں کے لئے بولتا ہے لوگوں نے کہا کیا کہتا ہے وہ جی وہ تو فلانے بزرگ انہوں کہندہ ہے کیے کہندہ ہے وہ اے نہیں دا سکتے جی ان کیے کہندہ ہے وہ کہندہ ہے کہ انہوں نے جیسی رسول اللہ پڑا ایسی دے کہندہ ہے غلب پڑا ایسی انہوں نے ایدنی کے دل اس کہہ رہے ہو جنے تو پھر ہم نے کھول کے بتایا کہ بھئی اس ورہ سے ہم خلاف ہیں مزرگوں کے اچھا دوسرا انہوں نے ویک پوائنٹ جو جی ایم بھائی نے جس کی طرف ہائلائٹ کیا جو اہل حدیث کے لیے بدبختی بنی وہ اہل البعیت کی دشمنی تھی اہل البعیت کی دشمنی یہ ہے کہ یہ ان سے محبت کا اظہر بھی اپن لی نہیں کرتے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کا دفاع نہیں کرتے غدیرِ غم پہ نیرے کھڑے بے بالکل انہوں نے سمجھا کہ ہم آل البعیت کی دشمنی کو اس طریقے سے انجینئر صاحب کے اوپر نکالیں گے کہ ہم کہیں گے یہ صحابہ کا گستاق ہے صحابہ کا گستاق ہے صحابہ کا گستاق ہے ہماری دعوت پھیلی اس سے کہ بھی صحابہ کا گستاق نہیں بنو امیہ کا اب انہوں نے پوچھا بھی کیا گستاق ہے ہم نے کہا بھی حدیث ہے بخاری کی ہمار کو باگی جماعت قتل کرے گی ہمار انہیں اللہ اور جنت کے رب بلا رہا ہوگا اور جماعت جہنم کی طرف صحیح مسلم ہے حدیث ہے ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اس طرح ہم نے یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ ان کی وجہ سے ہوئی اور وہ ہی ہماری دعوت کی سٹینٹ بن گئی تیسری چیز تو ہماری دعوت کی سٹینٹ بنی ہے نا وہ ان کی دو نمبری یعنی میں مختلف مقابلے فکر میں رہا ہوں میں کبھی بھئی مان نہیں تھا میں جب بریلوی بھی بھی تھا نا تو جھوٹا نہیں تھا ہاں اگنورس کی وجہ سے نہ پتا اولادہ بات ہے بھئی مان نہیں تھا کسی کا حق نہیں دباتا تھا لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے آوٹ آف کانٹیکس چھوٹے چھوٹے کلپس کٹے جو بات کچھ اور تھی کٹ کے انہوں نے ہمارے کسی سٹینٹ نے آج تک کسی عالم دین کا کوئی کلپ نہیں کٹا اس سے بڑی دلیل ہی نہیں ہے ہمارے اس منج کے حاق پہ ہونے کی کہ ہم دو نمبر نہیں ہیں اور یہ سب دو نمبر ہیں سب میرے آوٹ آف کانٹیکسٹ کلپس کٹ رہے ہیں اور انہوں نے یہ تیسرا حربہ آزمایا کہ اس کے ذریعے ہم اسے ڈی فیم کریں گے تو آپ دیکھ لیں اور ڈی فیم کیا کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے وہی چیز ہماری سٹینٹ بنابھی کہ لوگوں نے تحقیق کیا انہوں نے کہا اتنی بڑی بلنڈر کیسے کوئی شخص کر سکتا ہے کہ وہ یہ بات کر رہا ہو کہ جی قرآن پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے فرنچ میں گالیاں دیکھیں تو صحیح کیا بات ہوئی ہے جب پوری بات سنیوں نے کہا لانتی ہو مولوی ہو ادھی گل کٹی جی اور کوئی کسر رہا گی سیتے وہ دانی بھائی نے کٹ دیتی ہے دانی بھائی اے انہوں نے واسطے نا وہ خالب انہوں نے ولی ثابت ہوئے نہیں کہ بلکل اینڈ تے آئے نہیں کہ تلوار اللہ نے یعنی خالد ابن ولید نو مشرقی نے عرب سے اٹھا کے رومنز اور پرشین کے پر پٹک دیا اور آگے لیے چکے رکھ چڑے دانی بھائی آئے اینڈ تے نہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں پھر رئی سے ہی کسر کی نکل گئی ہے اب ان کے ساتھ دیکھیں وہ بھی کے لیے چھوٹے چھوٹے کارٹ رہے ہیں لیکن آؤٹ آف کونٹیکس نہیں ایک تو میرا یہ کومنٹ تھا ایک اور کومنٹ بھی تھا وہ بھی ڈسلے کریں جی علی بھائی وہ سٹریم میں اوپر چلا گیا ہے ویسے جو سوال یہ تھا میرا کہ آپ لوگ آمدہ بھی جب ری سٹریم کو یوز کریں نا تو اپنا میرر امیج ٹھیک کر لیں اب میں دائیں ہاتھ اٹھا رہا ہوں نا یہ دیکھیں تو میرا دائیں ہاتھ ہی اٹھ رہا ہے دیکھ رہے آپ میں کھڑی دائیں ہاتھ میں بانتا ہوں لیکن آپ لوگ ذرا اپنا دائیں ہاتھ اٹھائیں تو آپ کا بانا اٹھے گا آپ نے صحیح کر لیا وہ میں نے فران کو فون پر کہا تھا سجاد صحیح کر رہا آپ جی ام بھائی اپنا دائیں ہاتھ اٹھائیں تو یہ اٹھا آپ کا بانا ہے کل کو لوگوں نے کلپ کارڈنر نے کہ جی ام صاحب لیڈا نا وہ خبے آتے ہیں گلاس اور چائے پی ریسن تو یہ میں نے کومنٹ کہ اپنا میرر امیج ٹھیک کروا لیا کریں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا میرر امیج ٹھیک کروا لیا کریں وہ سیٹنگ میں جا کے نا ڈیفالٹ میں میرر امیج دیتا ہے یعنی وہ تایاں بایا نظر آئے گا بایا دایا نظر آئے گا اس میں بھی سیٹنگ میں جائے نا نیچے وہ آپ کو سیٹنگ مالا پورشن نظر آ رہا ہوگا اس میں جا کے میرر امیج کو آپ دروس کر سکتے اس کا فائدہ بھی یہ ہوتا ہے پور جی بھائی بنا سجاد چکو یہ دو باتیں ہو گئی نا بڑے بڑے ہی انہیں نا جی چلو جی بڑے کہنے نا جی بڑے صحیح گال کرنے بڑے ہی انہوں جی جی ملکل دو کمیٹس ہو گئے تیسرا میں نے ایک اور کمیٹس کیے تھے کہ جتنے بھی اہلے سنت ہے نا بلکہ مجھے کی بات یاد آگی وہ جی اے میں ہی تو جانتے ہوں گے جنہوں نے ہمارا فائد بھی کا اردو ترجمہ کیا میں نے تو اس اربی میں وہ بڑے کٹر ناس بھی تھے ساٹھ سال کے قریب ان کی عمر ہے اہلے دیس کے بہت بڑے علمی گھرانے کے وہ حالم دین ہے پورا خاندان ہی علماء کا ہے لیکن میں اب اس سے زیادہ نہیں بتاؤں گا اہلے دیس پہنچ جائیں گے جروس لے کے ان کے گھاپ تو اللہ کا شکر ہے ان کی قسمت میں ہدایت لگی ہوئی تھی وہ کہہ رہے میں سعودیہ جا رہا تھا ہج سے کچھ عرصہ پہلے ہی چلا گیا تو جاتے جاتے ہیں مجھے کسی نے کلیب دسیاگ ہویا ایک بابا آیا جہاں بڑا گستاخ ہے یعنی مولا ہے ساگ صاحب رحمہ اللہ آپ کے پہلے بات کہتے ہیں میں جانتے ہی نہیں تھا کہتے ہیں مجھے تین مہینے فارق تھا میں نے مولانا ساگ صاحب کی تین چار سو ویڈیوز دیکھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا توبہ 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 اسی دیب نے تیمیانو شاید علیہ السلام مننے ہیں شاید علیہ السلام تھے مولانا ساگ صاحب نے کہ اسی دیوڑے علماء کے سانو تھے پتہ ہی نہیں کہ بنو عمیہ نے اس امتنا لکے گیتا ہے اور ہم اہلِ بیعت کے دشمن ہیں جات رکھیں جس نے اہلِ بیعت کے دشمنی کی ہے نا آج تک اسے گالیاں پڑھ رہی ہیں نام لیے پڑھا ہے جس نے اہلِ بیعت کو گالیاں نکلوائیں خود ہی اپنی کیتیاں اگے آئیں مقافاتیں عمل ہویا کیونکہ اللہ نے پہلے بنو اسرائیل کو جہان والوں پر فضیرت دی تھی اب نبی الاسلام کی ختم نبوت کی وجہ سے بنو اسرائیل کو اللہ نے جہان والوں میں فضیرت دی ہے اور اس میں بھی آل البعی بنو حاشم ان سے جو دشمنی لے گا وہ کہتے ہیں میں ناسبی تھا اور پھر میری حالت یہ ہوگی کہ مجھے اہلِ دیس سے نفرت ہوگی انہوں نے میرے ساتھ جھوٹ بولا واپس آئے جسے ہم بیٹھتے تھے پھر وہ کہتے ہیں میں نے اپنے زندگی کا پہلا جمعہ جو ہے نا وہ محرم کا پہلا محرم میری زندگی میں جو سالہ سال سے ہم جو ہے وہ شیعہ کے خلاف پڑھاتے تھے یا حزید کے آکھ میں میں نے اہلِ بیعت کی شان میں پڑھایا وہنوں میں یہ کو گنڈیم نہیں کیا اور کہتے ہیں جب میں فارغ ہوا جمعہ پڑھا کے تو میرے مامو جو عالمِ دین بیٹھے ہوئے تھے آڈینس میں وہ مجھے کہنے لگے کہ یار اے تو عدیس کی تو پڑھی ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر محبت نہیں اے جی علمی لیول میں چیلنج کیتا ہے آج تک غدیرِ خم کی عدیس کسی عدیس عالم نے بیان نہیں کی تھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا ان باتوں کا کیونکہ ان کا بلٹ اپ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں میں نے کہا مامو جی یہ تو مسلم شریف میں عدیس ہے مجھے بھی اب پتہ چلی ہے تو آگے مامو جی کہنے لگے کہ اب اگر مسلم شریف میں عدیس تھی تو ضروری تو نہیں تھا کہ اسے بیان بھی ہی کرتے اللہ یہ ہے تو اس پہ میں نے کومنٹس ابھی کیے تھے کہ دنیا کا ہر اہل عدیس تھوڑا جی ناصبی ضرور ہوند ہے یا پکلا ناصبی ہوند ہے یا پارشل ناصبی تو جو تک چڑی ہوئی ہوتی ہے جو اس کو ان انٹینٹشلی ہوتی ہے جس طرح کہ دنیا کا ہر شیعہ پارشلی رافضی ضرور ہوگا کوئی کٹر ہوں گے کچھ پارشلی ہوں گے کیونکہ ان کی تربیت اس طرح ہوئی تھی ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے دنیا نے کبھی سوچا تھا کہ اے توحید اہل عدیس نمو تگڑی الحمدللہ پرانا بابا بچیا نمو جن کو اہل عدیس کے بزرگ رحمت اللہ لے کہا کرتے تھے آج بچہ بچہ انہوں نے کہہ رہا ہے باپے تھے شاہی کوئی نہیں توحید اہل عدیس نے انہوں نے گوڑی اوہ دے باوجود جیدے توحید بیان کر رہے ہیں اور مولا علی بول رہے ہیں اور محبت اہل بیعت اور دفاع اہل بیعت شیعہ سے بھی زیادہ الحمدللہ تو یہ کس بات کے ثبوت ہے کہ یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے جو صحیح مسلم میں چار حدیث ہیں سکس ڈیبر ٹو فائف سے سکس ڈیبر ٹو ایٹ تک قرآن اس میں ہدایت ہے نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے اسے پکڑو گے ہدایت پہ رہو گے چھوڑ دو گے گمرا ہو جاؤ گے دوسری بھاری چیز میرے اہل البیعت ہیں میں ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اور تین دفعہ فرمایا اس زمانے میں اللہ کا خوف یہ دلایا گیا کہ آپ نے اہل البیعت کا ساتھ دینا ہے آج اللہ کا خوف یہ ہے کہ قرآن کی دھوئیت کو پکڑنا ہے عقائد کو پکڑنا ہے اور اہل بیعت کے دشمنوں کے خلاف اہل بیعت کا دفاع کرنا ہے یہ ہے یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ ہے جی الحمدللہ غدیر خم تو لوگوں کو بتا ہی نہیں تھا عجت الودا حجت الودا ان سے پوچھو حجت الودا کی حدیث جا کے دریافت کی ہے جو کتب ستہ میں بھی نہیں الموتہ امام مالک میں تو ویسے ہی وہ مرقتے روایت ہے وہ حاکم کی سپورٹ کی وجہ سے ہم اسے حسن کہتے ہیں ورنہ تو وہ مرسل ہے امام مالک نے حدیث کی سندھی بیان نہیں کی حاکم کی روایت تو میں پتا چل گئی مسلم میں چار غدیر خم کی حدیث ہیں تم سے اولک رہی سنو کبرہ البحی کی جالی روایت نکال دی کہ حضرت عمر کی نیکیاں جو ہے وہ ستاروں کی ماند ہیں اور حضرت عمر رش کرتے تھے کہ ابو بکر کی غار سور کی ایک رات کی نیکی مل جائے اور میں اپنی ساری نیکیاں دے دوں جس کو شیخ علمانی شیخ زبیلی زی صاحب یہ روایت کو جالی روایت کہتے ہیں صحیف نہیں ہے یہ جالی روایت ہے جھوٹی موضوع وضع کی گئی اور جو مسلم کی حدیث تھی کہ غزب خیبر کے موقع پر سکس ٹپل ٹو نمبر حدیث حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں پوری زندگی مجھے کبھی خلافت اس کی تمنہ نہیں ہوئی امارت کی سوائے خیبر کے موقع کے اور میں گردن اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی میر جی مجھے بلا لیں گے خیبر میں جھنڈہ دینے کے لیے اور مولا علی کو بلایا یہ روایت آج تک کسی اہل حدیث نے نہ لکھی نہ بیان کی تو ہم تو کہیں گے نا پھر کہ ان انٹیشنلی ہر اہل حدیث ہر سننی تھوڑا سا ناس بھی ضرور ہوتا ہے اور ان انٹیشنلی ہر شیعہ تھوڑا سا رافضی بہت ہوتا ہے تو یہ دونوں طرف ہیں وہ تھوڑا سے وہ ہوں گے یہ اور یہ ایکسٹریم رویہ ہے ویسے تو ہمیں بتاتے تھے کہ جی وہ جی حضرت علی نے کہہ میری بیرہ دو پھر کے دو زخی جانے نے پہلا سے داست دیتا ہے محبت میں غلوب کرنے اے شیعہ جی دوے کون اللہ معافی دے اپا وہ کہتا ہے وہ بھی پہلے ناس بھی تھے پھر رورٹ ہوئے جب بندان رورٹ ہوتا ہے تو پھر تو جوش شرط ہے توہید بھی جوش مارتی ہے اور علی بیت کی محبت بھی تو کہتا ہے میں اپنے بھائی کو کہنے لگا یہ دیکھو کہتا ہے ہاں ایتے اسی سنی ہیں کہ ذرطلی نے فرمایا ایسی دو ورکے انہوں نے کہا یار اے داست شداد کہ یہ جگہ جنبیش ورکہ جائے گا محبت میں غلوب کر کے یہ تو شیعہ ہیں یہ بغزہ لے کونڈنے اللہ معافی دے اپا اپا مانا ازیان تو وہ کس طرح بدا چلتا ہے کہ اقرار ہی نہیں ہے آپ اہلے پیان چانوے محرمے کو عدیس بیج دے نا کسی اہلے عدیس کی مسجد میں لگا دے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق اور نیچے امبار کو ایک باقی جمعات قتل کرے گی ایتھے لکھو صحیح البخاری ایتھے لکھو رواہ البخاری ترواہ مسلم اور جسنا سعودیہ چینل تے چال رہا ہوتا ہے رواہ البخاری چینل آ دیو روایت ٹھیک ہے اور رواہ مسلم اچھو لہا دیو شام تک ہوتے دیکھو پیٹ سیاپا پیدا ہے بھوڑی پا کے پہ جانگے تو یہ انہوں نے کیا کیا اس سے کیا نکالا ہے ہمیں کو ڈی فیم کر لی ہے آج عادت ہے جن لوگوں کے اوپر یہ ریلائے کر رہے تھے یعنی ڈاکٹرز آکے نائک ایل عدیس کے منتخب تھے وہ بے شک اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں لیکن بارہ ایل عدیس ان کے غلاب نہیں بولتے ان کے یعنی وہ لانچڈ ہیں جس نے کہ تارجمی صاحب دیوبند کے لانچڈ ہیں وہ بے شک کہتے رہے کہ میں نیوٹرن ہوں میں سب کو سمجھتا ہوں لیکن لانچڈو ہے نا تین ملین سبسکرائبر ہیں اور کس زبان میں بول رہے ہیں جو دنیا کے ہر پڑھ لکھے مسلمان کو آتی ہے اور ویورشپ کتنی ہے بیس ہزار تیس ہزار پندرہ ہزار پچیس ہزار تیس ہزار حالانکہ یہ کم از کم ملینز میں جانی چاہیے کیونکہ ہر مسلمان اردو جو نوجوان ہے اردو والا وہ بھی انگلیس اور ہمارے دانی بھائی کی جو ویورشپ ہے وہ ان سے زیادہ ہے جن کے بیس ہزار سبسکرائبر ہیں اسی طریقے سے نام لیے بغیر میں کہتا ہوں کیونکہ میں پرسلی اس کی بڑی عزت کرتا ہوں ہر ایک نے اس خباست میں حصہ ڈالا جو میرے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہوا لیکن میں یعنی سلام پیش کرتا ہوں اس کو چلے میں نام بھی لے لیتا ہوں چونکہ میں پوزیٹیولی بات کروں ایڈوکیٹ فیہ سییر کو انڈیا میں اس نے اس گندگی میں ہاتھ نہیں مارا بلکل اسے پتا تھا کہ پھر چپیڑ پڑے گی بڑے 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 بچے ہیں جس جس کو پڑے گی دوبارہ اٹھا نہیں ہے وہ لال رمال والا جو ہے جی ایم بھائی کا ایکس مرشید وہ نہیں اٹھا نا اس کے بعد جی بلکل وہ تو ہو گئے ایلوی طور پر ہو گئے نا وہ تو کئی برسیاں ہو چکی ہیں آپ تو ان کی ایڈوکیٹ فیہ سید نے یہ ظلیل ارکت نہیں کیا لیکن آپ دیکھ لیں اس کے بھی سبسکرائبر آلموسٹ تین ملین کے قریب ہیں ویورشیپ جو ہے ہزاروں میں منی سیکڑوں میں مالک کے ساتھ غمزی بات یہ ہے ان کے پاس پروپر ادارہ ہے آپ پروپر ڈیم ان کے پاس جو ہائر کی ہوئے بندے پیڑ بندے ان کے پاس ملین اس کے بجٹ ایک بھائی نے کامیٹس کیے تھے کہ اللہ کی یعنی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ رسورسز نہ بھی ہو ایک شخص اکیلہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے پوری اور وہ بھی برم خانے میں بیٹھ کے پوری دنیے میں آگ لگا سکتے خود برم خانے میں بیٹھے اور پوری دنیے میں آگ لگا دے یعنی علمی آگ تو وہ سکتا ہے اب دیکھیں کس طرح لوگ سامنے آ رہے ہیں ایک ایک کر کے لوگ دلیری کر کے سامنے آ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے چینل بننے شروع ہو گئے ہیں اور مجھے تو اب ضرورت ہی نہیں میں نے جو سلیبس کتاب و سنت کی فارم میں لوگ کے سامنے رکھنا تھا وہ رکھ دی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگ خود جواب دے رہے ہیں جو جو بندہ ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ وہ اسی طریقے سے بیزت ہو رہا ہے کیونکہ وہ آؤٹ آف کنٹیکس نہیں کرے گا نا کونسی ایسی بات لے کے آئے گا کیونکہ ایسی کو اگر بات ہوگی تو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے تو ہم خود روجو کریں گے میں نے کئی باتوں میں روجو کی ہے میرے علاوہ کوئی دکھائیں کسی بندے کا روجو فاتح خلف الامام کے اوپر میں نے اتنے سخت لیکچرز کے بعد آج سے چار سال پہلے میں نے نیو فاتح خلف الامام لیکچر رکار کر رہا ہے کہ جاری نمازوں میں آپ امام کا سن لینا قرآن کا کافی ہے اگر سکتا دے تو آپ ضرور پڑھیں البتہ آپ پیرلل میں نہیں پڑھ سکتے امت کی اکثریت کئی موقف ہیں تو میں نے اس موقف کو اڈاپٹ کیا اور احادیث کی روشنی میں موٹھے سے رجوع کرنے میں کوئی آر نہیں اس طرح میرا بڑا سخت موقف تھا کہ موٹھی کے بعد داڑی رکھنا افضل ہے کاٹنا جائز ہے لیکن رکھنا افضل ہے کیونکہ میں خود آئے تک زندگی میں نہیں کاٹی اب میری 44 پلس ایج ہو چکی ہے ابھی بھی کئی وال دیکھیں میرے موٹھی سے زیادہ ہیں میری کاٹنے کی نوبت نہیں آئی میری سوچی داڑی ہے تو مجھے تو کوئی اس چیز میں میری سٹیک پہ نہیں لگی تھی اس کے باوجود میں نے پھر موقف کیا کہ یہ غلوب پہ مبنی ہے کہ موٹھی کے بعد داڑی جو ہے بڑھانا جو ہے یہ افضل ہے میں نے اس پہ پھر کہا کہ نہیں میں اس سے رجوع کرتا ہوں موٹھی کے بعد داڑی نہ کاٹنا اس کے حق میں افضل ہے جو یہ سمجھے کہ میری نیچرل اتنی ہے اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ نبیل اسلام کی موٹھی سے بڑی نہیں ہے میں موٹھی کے بعد کاٹوں گا میں اللہ کے نبی سے لمبی داڑی نہیں رکوں گا اس کے لیے موٹھی کے بعد داڑی کاٹنا افضل ہے کیونکہ تینوں راوی عبداللہ بن عمر ابو حریرہ اور عبداللہ ابن عباس تین ہی راوی ہیں داڑی کی حدیث کے تینوں موٹھی کے بعد داڑی کاٹتے تھے اور کتنے مطبع سنت ہیں مطلقا کاٹتے تھے ابن عمر حاج اور عمر کے علاوہ اب یہ بدہود میں آتا ہے جب عبداللہ جیسی صاحب کو جب یہ بال بتائیں مجھے کہتے تھے میں اکثر سوچتا تھا کہ یار عبداللہ بن عمر تو سفر حج میں جان نبیل اسلام نے سواری بٹھائی وہاں سواری بٹھاتے تھے حتیٰ کہ مصند عامد میں آیا ہے بہاری میں تو سواری کا ذکر ہے مصند عامد میں کہ پشاب بھی کرتے تھے اس جگہ پر تاکہ میں نبیل اسلام کے طریقے کو ڈاب کروں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ داڑی مٹھی کے بعد کار دیں تو میں نے بتایا کہ بھئی وہ سمائل ترمزی میں مجود ہے کہ نبیل اسلام کی داڑی ہے ہی نہار تک تھی مٹھی تک تھی تو وہ کہتے تھے میں اپنی داڑی نہ بڑھاؤں مٹھی سے چونکہ حضور کی داڑی مٹھی تھی تو مجھے آج بھی الفاظ ہیں وہ فون پر کہتے ہیں اوہ علی بھائی کتنی بڑی بات آپ نے truth reveal کر دی ہے میری اس طرف کبھی توجہ بھی نہیں گئی تھی تو میں نے کہا شیخ صاحب آپ بھی نہ اس دفعہ آج عمرے پر تو کٹیں جا کے کہتے ہیں علی بھائی میں نہیں کٹتا لیکن میں آپ کے ساتھ agree کرتا ہوں کہ جو کٹ لیتا ہے اس کے لیے افضل ہے کٹنا اگر وہ نبیل اسلام سے داڑی لمبی نہیں کرنا چاہتا اور میں بارل نہیں کٹتا تو اللہ کا شکر ہے کہ بت کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک کتنا بڑا رجوع میں نے کیا ہے کہ میں پہلے علی دیس کو بھائی نہیں کہتا تھا اب میں نے رجوع کر لیا میں نے بھائی کہتا ہوں جی بھائی کی طرح میں نے اپنا رجوع اس میں میں رہنا ایک زمنان سوال ہے ایک نا علی دیس بھائی ہیں میرے ساتھ ہی کام کرتے ہیں تو میں نے انہیں کہا جی کہ مٹی کے بعد جو بال بڑھتے ہیں آپ ان کو کٹ دیں تو میکسیمم صحابہ جو اس پر متفق ہیں تو انہوں نے آگے سے کہا جی وہ نہیں میکسیمم صحابہ کتا متفق ہیں میکسیمم نہیں جمال صحابہ وہ کہتے ہیں جی دو ثلث صحابہ نہیں وہ کہتے ہو ہم تو دکھاتے ہیں وہ مانتے نہیں پھر یعندہ ان کو کہیں باقی صحابہ جو کوہتے تھے نا نہیں کٹنا چاہیے وہ دو تین نہیں ہمیں ایک ہی دکھاتے ہیں ہم تو آپ کو تینوں دکھاتے ہیں کٹنے والے آپ ایک دکھاتے ہیں جو کہیں کہ نہیں کاٹنی چاہیے وہ بس وہ بچاروں نے سنی بھی ہے حضور کی داڑی مٹھی سینہ برتی تھی اور سینہ کس کا ترجمہ کیا ہے نہر کا نہر کس ڈکشنی میں سینہ ہے نہر اس گڑے کو کہتے ہیں وہ اوٹ کو بھی نہر کیا گاتا ہے یہ سینہ تو صدر ہوتا ہے نبیل اسلام کی داڑی نہر تک تھی ایک ہی عدیث ہے جس میں داڑی کی لمبائی ہے وہ شمائل ترمزی کی ہے نہر کے الفاظ ان کو کہ آپ کو کہانی غلط بتائی گی تھی یہ اہلے دی اس کو داڑی والی وہی کہانی ہے جو بنیلوی دو بندیوں کو بغلوں میں بت والی بتائی گئی ہے جنہیں بھی تحقیق کی تھی انہوں نے سمجھ لگ گئی تو یہ اہم ہی ان کے روئی ہیں اچھا کوئی سوال آئے میں کرٹیکل تو دو چار میں اس کو ڈریس کرتے ہیں ہم ابھی اس کو سنیں گے میں اسے کنکرونڈ نہیں کروں گا جس کے ساتھ آپ کی میٹنگ تھی اس کو تو میں نے دن کو ڈانٹا ہے کہ تُو ماما کتے بچ کامک کھول کے بڑا بے گیا اللہ دے بندیا میں اس کو ابھی چلائیں جب تک جیم بھائی کو اور یہ نہیں شروع کرتے آپ چلاتے رہے میں بیج میں انپوٹ دے کے پھر سیڈ پہ ہو جاؤں گا کوئی سوال آپ کا ہے تو وہ کر لیں اچھا جی بھائی ایک سوال تھا کہ مصنف ابنی شہبہ جو ہے اس کی تحکیم کیوں نہیں ہوئی اگر کوئی تحکیم والا ہے آپ کے پاس تو وہ پروائیڈ کر دیں وہ تحکیم والا ایک بندہ ہے بڑا پیسے لیتا ہے وہ آج سے دس سال پہلے میں نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ میں آپ بڑی پرسنل بات کروں آج سے دس سال پہلے میں نے فضائل صاحبہ امام نسائی کی کتاب اتنی شیئے کتاب ہے پانٹ زہر پر اس کو دے کے تو میں نے تحکیم لگوائی تھی آج سے دس سال پہلے اتنی شیئے کتاب کے وہ ہماری ویب سائٹ پہ رکھی رہی ہے وہ سننسائی القبرا جو بتا رہے تھا نی یہ سننسائی القبرا گرچہ ہے ربی میں لیکن کچھ چپٹر تو اردو میں آ گئے ہیں نا اس میں سے خصائص علی آ گیا ہے فضائل صاحبہ آ گیا ہے اور عمل اليوم واللیلہ آ گیا ہے وفات النبی آ گیا ہے یہ چار چپٹر آ چکے ہیں اس کے اس میں سے ایک اتنی سا چپٹر فضائل قرآن بھی آ گیا فضائل قرآن بھی آ گیا ہے اس پہ میں نے پانچ دار پہ دیا تھا تو مصنب ابن بشاہبہ کے لیے اٹلیسٹ پانچ ملین روپے وہ لے گا کیونکہ کام بہت زیادہ نا ظاہر ہے جب سیکڑوں عدیس کے پانچ ہزار بان رہے ہیں تو چالیز آردے ہوتے ہیں ملٹی پلائی کرو نا ٹائم کیامت آکھ ہے گھنڈ دے رہو اس میں جو کرٹیکل چیزیں تھیں مصنب ابن بشاہبہ کی کچھ شیخ زبیر صاحب نے اپنے تحقیقی مقالات کے اوپر کومیٹس کر دی ہیں جس طرح ابن زبیر آتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے تو وہ انہوں نے مقالات میں کومیٹس کی ہیں ٹھیک ہے اس طرح مصنب ابن بشاہبہ میں آتا ہے کہ مولا علی نے قدوت نازلہ پڑھی ہے اللہم علیکہ بی معاویتہ و اشیائی ہی وہ انہوں نے اپنے مقالات میں کہا کہ اس کی سنت صحیح ہے اگرچہ وہ الزامی جواب کے طور پر بات کر رہے تھے اس طرح کی جو کرٹیکل چیزیں اس میں سے ہم نے نکالنے والی تھی اس طرح داڑی کے اوپر جو مضمون لکھا ہے شیخ زبیر صاحب نے المصن ابن ابی شہبہ سے کہ ابراہیم نقی جو ہیں وہ رخصار کے بال اکھار دیا کرتے تھے یہ جائز ہے ہم تو نہیں ہماری تو ضرورت ہی نہیں پڑتی اچھا یہ اگلی دفعہ بھی وہ آپ کی ویڈیو میں پتہ نہیں یہ ریڈش کیوں آ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ لی بھائی جیڑا سرخیت لالی لا کے بیٹھے ہیں اوہ پھائی یہ کچھ ساوٹ ویر تھا کوئی مسئلہ ہے پھائی جی میں زندگی چکلے اللہ تو بندوں کے کام کیتے ہی نہیں ہیں ضرورت ہی نہیں پہن دی تو اس طرح کی جو تھے کرٹیکل چیزیں مصن ابن ابھی شہبہ سے وہ شیخ زبیر صاحب نے جو کرٹیکل چیزیں جتنی تھیں آلموسٹ ان کی تحقیم کر دیئے سارے کی ضرورت نہیں ہے نا کرٹیکل ٹاپک مشکات ہی ہو جانا بہت بڑی بات ہے سات سال لگائے ہیں شیخ زبیر صاحب نے مشکات کی تحقیم میں سیون یئرز بعض میں ان کی دو دو تین تین راتیں ایک روایت پہ لگی ہیں سماگی تصریح کو تلاش کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے اس بندے نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور اس میں میرا بھی بہت بڑا ایک کردار ہے کیونکہ جب میری ملکات ہوئی میں نے کہا شیخ صاحب سارے کام چھوڑیں مشکات کے اوپر کام کریں اس وقت دوزار دس میں مشکات مقبہ اسلامیہ نے بغیر تحقیم کے چھاپی تھی میں نے کہا شیخ صاحب یہ سائلو پیڈی آف حدیث ہے آپ کی درودہ مضمون دیوبندیوں امریلیویوں کے خلاف لکھتے رہتے ہیں اس پر کام کریں کہتے ہیں ہمارے پاکستان کے لیے ایک نعمت ہے اس حوالے سے کہ تمام کتابیں مہلے ملیں فضائل صاحبہ انہوں نے ابھی ترجمہ کروا دی ہے ماشاءاللہ تو میں میری بھائی چانس وہاں وہ آئے ہوئے تھے سرور آسم بھائی جو مقبہ اسلامیہ کے آنر ہے عالمدین بھی ہیں فیصلہ باد کے وہ مجھے ملے میں نے کہا شیخ زبیر صاحب نے اس وقت شیخ زبیر صاحب ماشاءاللہ حیات تھے شیخ زبیر صاحب نے آپ کو تحقیم کر کے بھیج دیئے مشکات کہتے ہیں ہاں بھیج دیئے انشاءاللہ ہم پانچ جلدوں میں سے لارے ہیں میں نے کہا یار یہ کسی نے نہیں آپ سے خریدنی یہ ظلم نہ کی جائے گا میں نے ان کے آگے آتھ جوڑے میں نے کہا پانچ جلدیں جنا لیانا میں نے کہا تین جلدوں میں تخریج اور کے ساتھ آئی ہوئے ہیں صرف ایک جملہ اس نادو صحیح اور یہ کرنا ہے آپ نے اور دوسرا وہ جو تخریج کے ساتھ آئی ہے اس میں تو بخاری کا چیکٹر اور پوری ڈیٹیل لکھی آپ وہ ڈیلیٹ کر دیں صرف بخاری کا نمبر دے دیں تو آپ کو وہاں سے جگہ مل جائے گی کہ یہ حدیث کیوں ضعیف ہے تو آپ کو جگہ مل جائے گی خدا کے لیے آپ نے تین جلدوں سے زیادہ نہیں کرنا یہ کوئی نہیں خریدے گا پانچ جلدوں میں پہلے بھی پانچ جلدوں میں مکمک قدوسیاں نے البانی صاحب کی چھاپی بھی ہے ہم پانچ کریں گے میں نے کہا یہ کسی نے نہیں خریدنی اس کی قیمت بہت بڑھ جائے گی میں نے ان کی تھوڑی داڑی تک کو ہاتھ لگائے اللہ کا شکر ہے کہ یہ اللہ کی طرح سے مرزانہ ہوا اور میں آپ کو بتاؤں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی یہ عالم و سمارہ مکتبہ بند ہونے لگا تھا مشکات جو ہم نے پرنٹ کی کیونکہ اس کا پی ڈی ایف آ گیا تھا اب تو لوگ پڑت خریدتے ہی نہیں اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں مشکات نو پروفٹ نو لاس پر پورے پاکستان کے اندر پھلائی ہیں اور میری خواہش ہے کہ ایک قرآن کا ترجمہ مولا مدودی کا یا اس کے بعد فتح محمد جنندری صاحب کا یہ دنیا کے ہر مسلمان جو اردو جاننے والا اس کے گھر میں ہو اور دوسرا شیخ زبیر صاحب علی مشکات تو آلماس 90% آتی صاحب تک پہنچ گئی کتنی کرٹیکل حدیث ہیں جو شیخ زبیر صاحب نے مشکات کے فوٹ نوٹ پہ لکھ دی ہیں ان کی تحقیم لگا دی ہے مثلا مسند آمد میں ہے من سبب علی فقد سبب نی جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی تو شیخ زبیر صاحب نے اس کے فوٹ نوٹ پہ لکھا اس نادو زہیب لیکن سال لکھا کہ اس کو سپورٹیو مسند ابی جالہ کی روایت ہے 7013 نمبر کہ حمد سلمہ کہتی ہیں لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالییں دی جاتی ہیں انہوں نے کہا ماذا اللہ کون ہے جو گالی دے انہوں نے کہا جب تم کہتے ہو نا علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر لانت تو سب سے زیادہ رسول اللہ ہی محبت کیا کرتے تھے مولا علی سے جب تم علی سے محبت کرنے والوں پر لانت کرتے ہو تو گویا تم رسول اللہ کو گالی دے رہے ہو اب یہ شیخ زبیر صاحب نے فوٹ نوٹ پہ لکھ دیا یہ تو پھر میں نے جب نکالا یہ ان کی حق گوئی تھی کہ انہوں نے لکھ دیا کوئی انہوں نے لیاز نہیں کیا قدیر خوم کی مسرد احمد والا طریق تھا ایک ضعیف تھا مشکات میں جو آیا باتا لیکن فوٹ نوٹ پہ انہوں نے کہا یہ تو ضعیف ہے لیکن فلاں والا اس کا طریق دروست ہے اس طرح انہوں نے بڑی محنت کی ہے مشکات کے اوپر میں نے اس لیے پورا لیکچر دیا میں نے بخاری مسلم پر لیکچر نہیں دیا تو یہ مشکات بہت بڑی ہے تو وہ جو اب بات شروع تھی کرٹیکل چیزیں مشکات میں کم ہیں الحمدلہ اور آپ لوگ کانٹینیو کریں اس کو اور یہ واقعات جو ہے نا وہ یہ واقعات اتنے اہم ہوتے ہیں پرسنل لائف کے کہ نبیل اسلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انبیاء کے واقعات آپ سے اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کا دل مضبوط کریں کیونکہ آپ بھی ایک بعض اوقات آپ کو قلق ہوتا تھا کہ میں اتنی مینا سے دعوت کرتا ہوں پھر بھی آؤٹپوٹ مکی دور میں تو ایک سو پچیس منی مسلمان ہوئے تیرہ سال میں نبیل اسلام کا دل مضبوط کرنے کے لیے بتایا گیا کہ آپ کو تو بھی تیرہ سال ہوئے ایک نو بھی تو تھے ساڑھے نو سو سال جو دن کو بھی بنایا وہ کتنے دردناک ان کے الفاظ ہیں سوریمیوں کے اندر تو پھر نبیل اسلام کو دسلی ہوتا ہے تو یہ اپنے واقعات شیئر کریں اور اس میں میں ایک بات ایڈ کر کے میں سو 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 آؤٹ ہوتا ہوں مسلم حدیث ہے کہ کچھ سحابہ نے کہا ایک سحابی نے آکر ارز کیا علاقہ نبیل اسلام بعض اوقات ہم بڑی نیتی سے نیکی کا کام کرتے ہیں اور ہماری خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں لیکن پھر بھی لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے تعریف کی سے بری لگتی ہے سچ سچ بولا تو کیا یہ ریاکاری تو نہیں ہے عمل تو نہیں ضائع ہو جائے گا تو اللہ کے نبیل اسلام فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے مومن بندے کے لیے دنیا میں ہی انام ہے آپ کی نیتنا ہو کے لوگ آپ کی تعریف کریں اور آپ اپنی کسی نیکی کی براہ سے کوئی آپ کی تعریف کرنا شروع کر دے اور وہ آپ کو اچھی لگے تو یہ ریاکاری نہیں ہے ابھی بھی یہاں پہ ہم جو اپنے پرسنل باقیات شیئر کرتے ہیں میں بھی کتنے باقیات شیئر کرتا ہوں یہ لوگ بھی کر رہے ہیں اس کا مقصر بھی تعریف کروانا نہیں ہے یہ بتانا ہے کہ یار ہمت یہ لائف سیشن میں یہ اس ویڈیو کے وساطت سے اپنے سارے سٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں کہ میری طرف سے اگر کوئی آرڈر کے طور پر آپ نے بات لینی ہے نا تو وہ تین آرڈر ہے نمبر ون نہیں نہیں منج کے بات میں بات کروں قرآن سنو تو پڑھنا ہے نمبر ون مجلس نمبر ہنڈرڈ سب نے دیکھنی ہے کرٹیکلی اور لوگوں کو شیئر کروانی ہے کتابوں کا خدا باقوں کا خدا نمبر ٹو مجلس پچاس جو جی ایم بھائی کے ساتھ ہی ہمارا انٹرویو میرا ہوا تھا اور نمبر تھری لائیو سیشن جو ہے نا یہ اگر آپ نے نہیں دیکھے تو آپ سمجھیں آپ کا ایمان اور یہ سنت ہے صحیح مسلم حدیث ہے صحابہ کہتے ہیں ہم فجر سے لے کے چراک تک مسجد نبی میں بیٹھ کے اپنے جہالیت کے قصوں کو یاد کیا کرتے تھے اور پھر خوب حضر کرتے تھے کہ یار ہم کتنے جائل تھے ہم یہ یہ کرتے تھے اور حضور بھی مارے باتیں سن کے مسکرات یا کرتے تھے حتیٰ کہ سورج بلند ہو جاتا ہے یہ صحیح مسلم حدیث ہے اس میں الفاظ ہے نبیل اسلام کی مجلس اسی سے پھر میں نے مجلس کا لفظ اخذ کیا تھا ویسے مجلس کا لفظ قرآن میں بھی موجود ہے حدیث میں نبیل اسلام کے لیے سپیسیفکلی آپ کی اس مجلس کے لیے ہے اور آخری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے کنڈکٹ کیا ہے یہ ہمارے یعنی جتنے کم از کم میئن سٹیم کے جو کی میمبرز ہیں ان کے آپ انٹرویو ضرور کریں جنہوں نے ماشاءاللہ اس دعوت کے لیے قربانی کی ہے ان میں سے ہمارے بھائی بھی ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہماری جو کورٹ ٹیم ہے نا جو حضرت عمر لے کے بیٹھے ہوتے تھے وہ ہر جھنگ کے بعد کہ آپ بتاؤ آگے کیا کرنا ہے حضرت علی عثمان اور ابو بیدہ ابن بیوکاس ابو بیدہ تو خیر ہوتا ہوگئے سعد ابن بیوکاس تو الحمدللہ ماری کورٹ ٹیم میں یہ حصہ ہے اور میرا خیال ہے اپنا جیم بھائی آپ اسامہ بھائی کے گھر بیٹھے ہیں جی بالکل اسامہ بھائی کے گھر بٹھے ہیں اسامہ بھائی ایک اور اسامہ بھائی ہیں وہ بھی مارے ٹیم میمبر ہیں میرا خیال ہے اگلا انٹرویو اسامہ بھائی کا رکھوائیں اگر وہ تیار ہوتے ہیں وہ بھی مارے یعنی پہلے کورٹ ٹیم میں کہتا ہوں جو جو کورٹ ٹیم کے میمبرز ہیں وہ کوروڑ ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ فرسٹ امام انہیں میڈیا کے اوپر لے کے آرہے ہیں اس حوالے سے ایسے تو میری ویڈیوز میں ہیں جیم بھائی نے کہ یہ یعنی سیشنز میں ایکٹر کے طور پر critical مجلس مولا علی کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ جیم بھائی کا اپنا سوفو نہیں ہے یہ ادھار کہی ہے جیم بھائی جیم بھائی بیٹھے ہو تو میری طرح جو ہے نا وہ زمین بھی بیٹھے ہوئے ہوتے تو باقی ظاہر ہے کہ امیر صاحب بھی تو تھے نا حضرت عائشہ جو ہیں وہ حضرت عبد الرمان میروف کو بڑی دعائیں دیا کرتی تھی کہ حضور کی فات کے بعد حضور کی امہات المومنین جو ہماری امہات المومنین حضور کی ازواج ان کا خرچہ حضرت عبد الرمان من آف اٹھایا کرتے تھے عمیر صاحبی تھے حضرت عثمان نے تین دفعہ جنت کی بشارت جو ہے وہ کوئی جنگ لڑکے نہیں کمائی ہے تینوں دفعہ بال دیا ہے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین دی اور مسلمانوں کے لیے کوئن وقت کیا اور غزہ طبو کے موقع کے اوپر آپ نے جو ہے وہ ساز و سمان اور اشرفیاں اور اونٹ دیئے بلکہ دنیا میں سب سے آسان جنت کمانے کا ذریعہ مال اللہ کی راہ میں لگانا ہے تو کیونکہ اس میں بس آپ نے ایک وقت نیت کر لی دل میں بس اس کے لیے خوشو خضو کی ضرورت نہیں نماز میں تو آپ کو خوشو خضو چاہیے عبادت میں خوشو خضو چاہیے مال کے لیے صرف ایک نیت ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کی ہیں بس کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور خرچ کر دیا اسامہ بھائی کو میرے خلال ہے نیکس ٹائم ریڈی کریں کہ وہ نیکس پیشن اسامہ ورسز اسامہ انشاءاللہ دیکھیں ہمارے پاس اس موڈن ایرا کی اندر امام خمینی کی ایک بہت بڑی ریولیشن ہے کسی نے سوچا بھی تھا عقائد کے اختلاف اپنی جگہ لیکن یہ کہ ایک بہت بڑی ریولیشن تو ہے اس اتبار سے کہ اس موڈن دور کے اندر بھی اتنی بڑی ریولیشن برپا کرنا اس ملک کے اندر کہ جہاں پر نائنٹین فیفٹی فائیو کی ویڈیوز بھی یوٹیوب پر حکیم ہی ہیں کہ عورتیں جو ہے نا ہمام میں مردوں کو نہلایا کرتی تھی ایران کے اندر اس قدر بے ریائی تھی پاکستان میں اس بے ریائی کا تصور آج بھی نہیں ہے ستر سال بعد جو ایران میں آٹھ سے ستر سال پہلے تھا ظہرہ وہ جو ادھر کا شاہ تھا وہ انفلوئنس تھا اس پہ امریکہ اور یورپ کا ان کو خوش کرنے کے چکر میں سب کچھ کرتا تھا اور امام خمینی جو ہیں وہ ملک سے باہر رہے کہ انہوں نے سارا یہ ایراق میں رہے اس کے بدفرانس چلے گئے کچھ مہینے کے لیے اس پر بھی لوگ ان سے سوال پوچھتے تھے کہ جناب یہ جو آپ ورکنگ کر رہے ہیں یہ تو کوئی چینج نظر نہیں آ رہی انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے چینج دنیا میں برپا کرنی ہے نا وہ وہ بچے ہیں جو اس وقت جو ہے وہ اپنی ماں کی گود میں ہیں یا بھی انہوں نے جنم لے رہے ہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں اور پھر دنیا نے دیکھ رہا ہے کہ 1979 میں جب وہ تہران کے ائرپورٹ پہ اترے ہیں تو تقریباً ایک ملین بندہ نس لاکھ بندہ اس زمانے میں انہیں ریسیب کرنے آ گیا تھا شاہران ملک چھوڑ کے بھاگ گیا پوری دنیا کی پوش بنائی اسے حاصل تھی امریکہ سپر پاور کی پوش بنائی حاصل تھی اور دنیا کی سب سے بڑی امریکہ کی امبیسی وہاں پہ تھی ایون فوج نے احتیار ڈال دیئے لیکن مام خمینی نے کسی کو سزا نہیں دی ہے انہوں نے کہا بس یہی فوج ہماری فوج ہے تو یہ لوگوں کو پتا نہیں ہے سلو اینڈ سٹیڈی وینز دا ریس انشاءاللہ یہ کولڈ وار جو ہے نا اسی کو ہم نے نام دیا ہے دیمج ہے بین ڈن ہاں انشاءاللہ اور یہ اب جو لوگوں میں سوال کرنے کا اور یہ پوچھنے کا کہ بھئی یہ کہاں لکھا ہے آپ دیکھیں ترمیرالوڈیز یوز ہو رہی ہیں یہ ترمیرالوڈیز استعمال کرنے شروع ہو گئی ہے کہانی بابدشائی کوئی نہیں کوئی نہیں اب یہ جو ترمز یوز ہونا شروع ہو گئی ہیں نا بچوں میں تو آپ لوگوں کو دادا نہیں اس وقت سکول میں کولڈیز میں کیا صورتحال ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ان گھروں میں پروش پائے ہیں کہ جہاں پہ اگر ہم اپنے بچپن میں یہ نظریات اڈاپٹ کرتے تو ہمارا سر تن سے جدا ہو جگا ہوتا لیکن آج وہی سخت ماں باپ جو ہیں وہ آج کل کی ینگ جنریشن کو ایکسپٹ کیے ہوئے ہیں وہ لوجیکلی بات کر دی کہ بھئی بتاؤ آپ سپیس دینی پڑتی ہے آپ کو بچوں کے ساتھ بیعث کرنی پڑتی ہے اب میری بچی چھ سال کی ہے چھوٹی تو میں کبھی اس کو چیک کرنے کے لیے نا کوئی بات پوچھے تو میں بالکل اس سے ڈیفرنٹ اپوزٹ بات کر دیتا ہوں کہتی بابا اس میں یہ بات کہاں سے آگئی وہ مجھ سے کوئی بات ڈسکس کریے بابا آپ نے وہ پینسل لے کے آنی تھی نہیں لے کے میں نے کہا پیٹا دیکھو نا کل تم نے ماما کے ساتھ صحیح طریقے سے بات نہیں کیے میں نوٹ کر رہا تھا بابا اس میں یہ بات کہاں سے آگئی ہم تو کوئی اور ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے ٹھیک ہے اور ہم لوگ جب چھوٹے تھے نا ہم سے کوئی دوسری بات پوچھتا تھا نا ہم اس کا شکل دیکھتے تھے کہ نہ سمجھ آ رہی ہے نہ جواب دینے کا پتہ ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جنریشن کونسی ہے اور یہ جو آپ کو تبلیغی جماعت کی ہے کوئی بھی بھائی کا ہے رہی تھا نا ٹی وی توڑ دیں یا نکال دیں سرکار انٹرنیٹ تو آپ لائف لائن ہے بلکہ اب مستقبل کیا ابھی بھی لوگوں کا رسک لوگوں کا جو رسک ہے وہ اس کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا فری لانسنگ کتنا بڑا ایک ذریعہ ہے پاکستان میں بیٹھ کے لوگ کمارے ہیں تو اب تو ظاہر ہے کہ یہ جو آپ نے ہنر ہے سیکھنا ہے نیٹ سے متعلق یہ ساری چیزیں اور اب لوگ کے پاس ذریعہ یہی ہے اب تو لوگ چیک کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں امام بخاری امام مسلم ابھی کبھی تصور میں میں سوچوں کہ دنیا میں آ جائیں تو کتنے خوش ہوں کہ انہوں نے تو بغیر نمبرین کے حدیث کی کتاب میں لکھی تھی اور آج بچے بچے کو پتا ہے کہ حدیث امار بخاری میں کس ذکہ پہ ہے کس نمبر پہ ہے ٹھیک ہے امام بخاری کو ڈھوڑنے میں ٹائم لگے گا ٹو ایٹ ون ٹو لیکن بچے کو نہیں لگے گا تو یہ کتنی بڑی ویلیو ایڈیشن ہو چکی ہے جو جو نبیل اسلام سے زمانہ دور ہو رہا ہے اللہ طرح نے ہماری کمپنسیشن جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کی برکت سے کر دیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ دعوت حق پھیل رہی ہے سب سے بڑی سمجھتا ہوں آج سے پہلے جتنی بھی اس طرح کی دعوتیں لانچ ہوئی ہیں تو انہوں نے دوسروں کی نگیشن کر کے انہیں کافر قرار دیا ہے اسلام سے خارج قرار دیا اور کہا کہ یہ سب جہنمی پھرکیں ہیں ہمارا جنتی ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کے اندر یہ خوبی ہے کہ ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں اور یہ بھی اللہ سے امید کرتے ہیں کہ یہ اپنے کرتوتوں آہ کا ومبال بھگت کے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے سب کلمہ کو مسلمان انشاءاللہ اور پاکے پیچے ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور سب سے بڑھ کے جو آپ نے کہا چندے ان کے نہیں روک رہے ہیں چندے دے رہے ہیں اللہ کے مدل سے پہلے سے زیادہ دے رہے ہیں اب تو بڑا یاد کر کر کے دیتے ہیں انگلے دنوں ایک سینئر بزرگ تھے وہ سٹریم پہ آئے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے میرا دس سے پندرہ زار پر لگ گیا لیکن شکر ہے نماز ٹھیک ہوگی امام صاحب کی پہلے بڑی تیز پڑھاتے تھے سورے فاتح اپنی نہیں پڑھی جاتی زور اثر میں دس بارہ زار لگا ہے میں کہہ پیان کریے ہو اور یہ ہماری فورس ہے میں آپ کو بتا ہوں علماء بیانڈ رپیر ضرور ہیں لیکن علماء بھی بہت بڑے لیول کی چینج ہوں امریکہ سے ایک دوست نے رابطہ کیا وہ دعوت اسلامی کے ہمارے امیر تھے انجینئر ایورسٹی میں میں حران ہو گیا مجھے جب بتایا میں نے کہا یہ تو بندہ وہ یہ بات کی مجھے کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بھی ہدایت دی ہے اللہ کا فضل ہے یہاں امریکہ میں بیٹھے ہیں میں اتنے سالوں سے آپ کی ویڈیو سن رہے ہیں کہتے ہیں میں اگلے دن ایک مسجد میں گیا ایک ماں مسجد نے آپ کی ویڈیو لگائی ہوئی اور وہ جنگ تھا لڑکا میں بڑا پوش ہوا میں نے کہا کس بھی ارکے کہتے ہیں بریلوی لیکن وہ کہتے ہیں میں علی بھئی کو سنتوں تو علی بھئی کی بات ٹھیک ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں اللہ کا فضل ہے یہاں پہ کئی علماء اکرام آئیں جو بند کے اہل حدیث کے بریلویوں کے جو ریورٹ ہو چکے میں ان کو منع کیا ہے کہ آپ نے بہاوت نہیں کرنی ہے اچھے وقت کا انتظار کرنا انشاءاللہ یہ جو ایک لطیفے سنانے والے مفتی صاحب ہیں ان کا ایک پکا کلاس ویلو بھی آیا ہے دو تی رفتے پہلے جو ان کے ساتھ بڑھتا رہے میں نے کہا یہ آپ کہتے ہیں بات یہ کہ دائد اس کو ملے گی جو تنمگار ہوگا دیکھیں جو سنگھ پسانے کے چکروں میں تھا اسے تو دائد نہیں ملی لیکن مجھے سنکے مل گئی کیا جواب ہوگا یہ سب علماء یہ کہتے تھے علی کو مارے ساتھ بٹھائیں تو میں نے تو کسی کو نہیں بٹھایا اینی کا اپنا مندع ان کے ساتھ بیٹھا ہے مہدور اسلام ہر دن وہ کوئی مولوی میں چھوڑا ایک سوال کہ مولونا کوئی آید ہے کوئی حسیث ہے وہ تو ان کی چیڑ بانگی ہے یہی کچھ انہوں نے مہارے ساتھ بھی کرنا ہوتا ہے چونکہ مجھے تو پتہ ہے نا ختم ہوتی ہی وہاں سے ماری ارکل سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ بھی میں اس کونٹیکس میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو جی سوری میں بات کاٹ رہا ہوں کی وہ جو بات کی اس لیے کہا تھا کہ جو مولویوں کے پاس جاتے ہیں نا دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ جو اپنا ٹارگیٹ ہے نا وہ فوراں علماء کو بنا لیتے ہیں مولویوں کو تو میں اس اعتبار سے کہہ رہا تھا کہ فرسٹ ہینڈ آپ کو مولوی آپ مولوی کو منتخب نہ کریں ہدایت کے لیے نہیں یہ تو میرے شروع سے کیسٹانس ہے میرے ہی دوستانس ہے اگر یہ کام ہم نے کیا ہوتا تو جی لم میری گلی میں بریلویوں کی مسجد ہے میں بریلویوں کے گھڑ میں رہ رہا ہوں ایڈ سے ایڈ نہ بجھا دیتے ہیں ہم نے کنفرنٹیشن کبھی بھی نہیں کی ہے سٹوڈنٹس کو بھی کہا ہے کہ مولویوں کو نہیں اچھا جو جاتے ہیں وہ جینورلی صحیح جاتے ہیں مجھے بتائیں آپ کو اگر ڈاکٹری سے متعلق کوئی انفرمیشن ملے گی تو آپ کا کوئی دوست ڈاکٹر ہوگا اس سے آپ شیئر کرنا زیادہ کمفرٹیبل کریں گے محسوس اس طریقے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو دیندار بند ہے اس سے ہم نے بچپوں سے قرآن پڑھا اب مڑے پتا چلا تو میں پہلے اپنے مولانا صاحب سے جا کے شیئر کروں وہ شرارت کرنے نہیں جاتے پوری مانداری سے صحیح جاتے ہیں مچارے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو سکتا چودہ ٹیکے پیٹ میں لکھوانے پڑھ دیں ہاں اس کو تو پتہ ہی کہ کیا ہونے والا ہے اور یہ جو آپ نے چیز ہائی لائٹ کی ہے نا یہ میں نے پہلے بھی انڈویجوری میں سب کو بتاتا ہوں کہ اپنا ہوم اڈریس اپنی لوکیشن کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں چاہے کتنا ہی سگا ہو اور جسے شوق ہے نا آپ سے ملنے کا اسے کہیں جی ٹھیک ہے تمہیں ملنے کا شوق ہے تو جیل اکیڈمی میں آج ہو ٹائم تیک کر لیتے ہیں کسی اطوار کو تم بھی وہاں پہ آؤ ہم وہاں پہ ملنے گے یہاں تو آپ کو پھر پتہ ہے نا سیکیورٹی کا سسٹم جو ہے اللہ کے مذہب سے اب تو جو بھی آئے گا تو پہلے دو بندوں کا غصہ بھی اس پہ نکلے گا ہم نے تو اب وہ جو پلیننگ الحمدللہ رکھی ہوئی ہے نا پہلے تو ہم تو جس نے بھی ملنا ہے کوئی کہتا ہے میں نے اسامہ سے ملنا ہے میں نے جیم بھائی سے میں نے بلال بھائی سے ملنا ہے میں نے شاید بھائی سے ملنا ہے جی میں نے غلام حدر سے ملنا ہے تو ٹھیک ہے ملیں آج ہے جیلم اکیڈمی کسی اطوار کو ایک تو آپ پتہ چل رہے کتنا شوک ہے ملنے کا اور یہاں آپ بے فکری سے ملیں انٹرویو رکارڈ کریں دوسرے کے لیکن اپنا ہوم اٹیس کسی کے ساتھ شیم نہ کریں کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے کرونا کی برکت سے ماسک بھی استعمال کریں ضرورتی کوئی نہیں ہے آپ کو اپنا فیس بھی سامنے لانے کی صوف دعوت کریں تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ویسے میں آپ کو بتاؤں آپ کافی علاق بہتر ہیں یہ ضربِ عزب اور رد الفساد بھی ہمارے لیے بڑی نعمہ ثابت ہوئے ہیں کافی لوگوں کا جو خمار تھا نا سو کارڈ عشقِ رسول سو کارڈ عشقِ صحابہ سو کارڈ نام نحاد عشقِ اہلِ بیت وہ سارا رد الفساد اور ضربِ عزب نے نکال دی ہے ان کو جب جیلوں کی مائے کھانے ہی پڑی ہیں اب تو میں اپنے سروٹس کو بھی کہتا ہوں آپ کو کوئی مسجد میں تانگ کریں نماز نہ پڑھنی دیں رفلی دیر نہ کرنے دیں چپ کر کے قریبی تھانے میں جائیں بلکہ تھانے میں جانے سے پہلے اس کو بتا دیں کہ میں جانے لگوں خلا تحریک کے ساتھ تمہارا میں کنیکشن بتاتا ہوں کہ تم نے یہ کیا ہے کیونکہ مسجدیں تو ان کے باپ کی تو نہیں ہیں بلکل کانوننا تو یہ مسجد میں نماز پڑھنے سمنا نہیں کر سکتے وہ ہماری ایک تھی کمزوری کہ ہم جو ہے نا اور اس کی ایسے مسجد چھوڑنی نہیں ہے مسجد آپ جیسے چھوڑیں گے نا ان کی کامیابی ہو جائے گی وہ پوری کوشش کریں گے لیکن پھر اتھیار ڈال دیں گے ہمارے محلے میں جو بندیوں کی مسجد اس نے مجھے بازو سے پکڑ کے نکالا میں اگلی مسجد میں اگلی نماز میں پھر آیا پھر میں نے اسے سلام علیکم کہا چھے مہینے ساکھ میں اسے سلام علیکم کہتا رہا اس نے مالکم اسلام نکال پھر ایک دن اس نے شرمیندہ ہو کے کاری دیا آج اس کی مسجد میں آمین بھی اچھی ہوتی ہے رفل ایدین بھی ہوتا ہے دس بارہ لوگ سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں یہ وہ بندہ تھا جو ایک آمین سن کے پہلا سلام پھیڑتا تھا دوسرے سلام بھی بھورا نہیں پھیڑتا تھا اور پیچھے پڑھ کے کہتا تھا کہ اڑا ہے اپنی جا کے مسجد نماز پڑھو اتنا ہے کرو آج وہ اس کو سبر آگیا ہوگا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ دنیا بدل چکی ہے اللہ کا فضل ہے اسامہ بھائی انہوں نے سوڑنا ہوئے گا میرے خلال اپلیکیشن نے چونہ نے آج دی تاریخ دی جا لیے تو اسی اگلی تاریخ وی فرودی بھی کرا آتی ہے نہیں علی بھائی میں بیٹھا میں کہا لگے ہیں لگے ہی جائیے میں نے ٹھیک ہے میں نے تو انٹرس اس لیے کی کہ میں نے کہا وہ بیچ میں نیٹ ٹراب ہو گیا تھا میں نے کہا دوبارہ نہ ہو جائے تو میں تھوڑی دیر آپ کو جانا انٹرٹینمنٹ والا کوئی بات کر دوں وہ آپ کو جیسوریہ والا کلی بچھا گیا ہاں جی میں نے دیکھا ماشاءاللہ زبردست کی ہے آج نے بندے نے کمیٹ کیا کہہ رہا آپ لوگوں کی دعوت ملتی ہیں انگریزوں کے ساتھ کیا جی اس نے اس نے نا اپنی طرف سے نیگٹیو کمیٹ کیا کہہ رہا تاڑی ہیں گلدہ انگریزہ آنی ہیں تاہر کر کے تسی انگریزہ نہیں مسالہ نہیں دے ایک کون سی مثال انگریزوں کی دیئی ہے یہ جیسوریہ والا انگریزوں کی مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ جو آپ کے امام مسجد ہیں اور خطیب ہیں ان کے ہاتھوں میں موبائل جو ہے وہ انگریز کا ہے اس لیے مثال دیتے ہیں کہ آپ کے علماء اکرام جس گاڑی میں بیٹھتے ہیں وہ کسی رحمت اللہ نے نہیں بنائی ہے وہ انگریز کی بنائی ہوئی ہے اور وہ جو انہوں نے چار پیچھے ڈشکرے بٹھائے ہوتے ہیں کلاشن کوفوں والے کلاشن کوف پیچھلے جنہوں بھی فہد ہوئے وہ رشین تھا اور تو آپ تو آپ کا تو خوڑنا بچھونا انگریز ہے ہم تو صرف ان کی اچھی باتوں کی مثال دیتے ہیں آپ نے ہر چیز ان سے لیو ہی ہے اور آپ کی جو نجی محفلے ہیں وہ تو پھر آپ رہنے تھے ٹھیک ہے اور آپ تو چندہ بھی جو ہے نا وہ انگریز کی فوٹو ممالہ لیتے ہیں یعنی دولرز میں اور پاؤنڈز میں یہاں تقریر تو یہ کرتے ہیں کہ جی ان ملکوں میں جا کے رہنا حرام ہے لیکن چندہ لے لیتے ہیں تو وہ چھوڑ دیں ان کو پتہ نہیں ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ اچھی بات ہے جی علی بھائی دعا کروا دیں پھر انشاءاللہ دعا کروا دو جی کروا دیں دعا کے اوپر بھی ایک میم مانگی ہوئی ہے نا آجی اللہم انی یسئلوک بینک امتاللہ لا الہ الا انتلاحض سمد الَّذی لم یرد ولم یولد ولم یکن لہو کفر وَاِلَهُكُمْ بِلَا هُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهَا إِلَّهَا اِلَّهَا رَحْمَانُ رَحِيمُ عَلِبْ لَا مِن اللہ لا إِلَهَا اِلَّهَا الْحَيُّ الْقَيُّمْ اللہم صلی عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ اللہم رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَاقِينَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللہم مَنْ خِلِّ حَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِیْرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنصَانَا اللہم مَنْ نَحْيِئِتَهُ مِنَّا فَأَحْحِحِحِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اے اللہ جن جن بغائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بینی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبل و مرضور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری بنا تلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی بنا عطا فرما اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہ ان بھی ظلم کی تکی میں پس رہے ہیں انڈیا میں کشمیر میں فلسطین میں چائنہ میں افغانستان میں ایراد میں شام میں غیب سے ان کی عزت عبر جان مال کی حفاظت فرما اے اللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو نبیوں والا کام تو نے اس امت کو ٹرانسفر کیا ہمیں پوری امانداری کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت ان کی پوری امت تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرما اللہ جو مانگا وہ بھی اتا کر دے جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں من مانگے اتا کرما دے اللہ